میں نے پچھلے 20 سال کی جتنی ریسرچز ہیں رسوئی گھر سے جڑی ہوئی ان سب کو دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ ہم نے وکاس کے نام پر اپنے ہی گھر کو بیمار بنانے کی کریا شروع کی ہے اور رسوئی گھر میں جتنی چیزیں ہیں انہوں نے محلاؤں کا شریر شرم گھٹایا جیسے واشنگ مشین آگئی اس نے آپ کا شریر شرم گھٹا دیا چککی آگئی اس نے بجلی کی چککی آئی اس نے آپ کا شریر شرم گھٹایا سلوٹے کا شریر شرم آپ کا گھٹا مکسی کے آنے سے ہر جو چیز آئی ہے وہ بن آیا آپ کے ہاں مائکروویو بن آیا پھر یہ فریزہ اس نے آپ کا شریر شرم گھٹایا اور شریر شرم گھٹانے کے لیے نہیں ہے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ شریر شرم گھٹانے کی ایک ہی عمر ہے ساٹھ کے بعد جب آپ ساٹھ کے ہو گئے تب آپ شریر شرم کم کرتے جائیے ساٹھ سال تک تو شریر شرم کم کرنے کی ضرورت نہیں اٹھارے سے لے کر ساٹھ سال تک شریر شرم چاہیے ہی شریر شرم چاہیے تو تھوڑا تھوڑا شرم آپ کرتے رہے اب تو ہم نے پوچھا لگانے والا بھی مشین لے آیا جھاڑو لگانے والا بھی مشین لے آیا روٹی بنانے والا بھی مشین آ گیا چکنی بنانے والا بھی مشین آ گیا روٹی کو رکھنے والا بھی مشین آ گیا اب سب کچھ مشین آ گیا تو آپ بھی مشین ہی ہو جائیں گے اور آپ ہو گئے ہیں پتہ ہے مشین ہم کیسے ہو گئے ہیں جندگی کا رس چلا گیا آنند چلا گیا پہلے گھروں میں کام کرتے سمیں جو رس تھا آنند تھا وہ سب چلا گیا کیسے چلا گیا میں نے بچپن کا مجھے یاد ہے ماتائیں بہنے کام کرتے کرتے بہت سارے گیت گاتی تھی گیت گاتی تھی اب وہ کام ہی بند ہو گیا تو گیت بھی بند ہو گیا اب کسی بھی ماں کو پوچھو کہ بیس سال پہلے بچے کے پیدا ہونے پہ کیا کیا گیت گائے جاتے تھے یاد ہی نہیں ہے تو اب کیا کرتے ہیں جو سینیما کے گیت ہیں ان کا سیڈی لگا کے چلا دیتے ہیں گھر میں بچہ پیدا ہوا تو چولی کے پیچھے کیا تو چیز بڑی ہے مسٹ مسٹ آتی کیا کھنڈالا تو جاتی کیا کھنڈالا یہ گھر میں بجائے جا رہے ہیں کب جب بچہ پیدا ہوا کیونکہ ماں کو بچہ پیدا ہونے کے سمیں کے گیت ہی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ گیت گانے کے لیے جو سمیں ملتا تھا کام کرتے کرتے وہ سمیں چلا گیا تو گیت چلے گئے شادی کے سمیں کیا کیا گیت گائے جاتے تھے یاد نہیں ہے اب تو وہ ڈی جے لے آتے ہیں اور وی جے پتہ نہیں کیا کیا اس کو بولتے ہیں بڑا ساؤنڈ باکس اور لگا دیا اور ایسا شور کان پھوڑنے والا جس کی نہ سور نہ لے نہ تال تو ہمارے ہاں کام میں آنند تھا دیکھئے میں آپ سے ونمرتہ پوروک ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی کوئی بھی ماں شریر شرم سے تھک سکتی ہے بور نہیں ہو سکتی یہ شبد بوریت بھارتی ہے شبد نہیں ہے یہ انگریجوں کا شبد ہے ہندی میں ویسے کا ویسے ہی ہم نے لے لیا بور ہونا جی ہم کیا کر رہے ہیں بور ہو رہے ہیں آج کل کے بچوں کو میں بہت سنتا ہوں جی کیا کر رہے ہیں بور ہو رہے ہیں اب بور ہو رہے ہیں تو کریں کیا تو لے دیکھے وہ ایک ٹی وی ہے چالو کر دیا اس میں پوگو دیکھو اب پوگو میں کیا ہے وہ اور زیادہ بور ہو جاؤ تو پوگو کی جگہ کوئی دوسرا دیکھو لوگو کریکشن کچھ نہیں ہے سب کچھ one sided ہے اور گیت گانے میں interactive ہے یہ ایک سائیڈ نہیں ہے یہ ملٹی سائیڈ ہے تو ہماری ماتہیں گیت گاتی تھی ہر سمیں کے لیے گیت بنے ہیں پاپڑ بنا رہی ہیں بڑی بنا رہی ہیں اس سمیں کے گیت الگ ہیں مسالہ پیس رہی ہیں اس سمیں کے گیت الگ ہیں شادی کے لیے مسالہ پیس رہا ہے اس سمیں کے گیت الگ ہیں شادی کے لیے پاپڑ اور بڑی بن رہی ہیں اس سمیں کے گیت الگ ہے یہ گیت اکٹھے آج کل میں کر رہا ہوں ہزاروں کی سنکھیا ہے گیتوں کی لیکن ان کو لپی بدہم نہیں کر پائے کتابیں نہیں چھپیں ان کی نوٹ بکس نہیں بنی تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں یا تیروہیت ہو رہے ہیں ان گیتوں میں جو سر ہے جو لے ہے جو تال ہے وہ ہر ماں کے لیے آسان ہے ہر ماں وہ سر اور لے اور تال میں گا سکتی ہے آواز کا پچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن سر لے تال وہ سب کو ایک جیسا ہے معلوم ہے اتر سے دکشن پورپ سے پشن جس کا جیسا گنہ ہے وہ ہی تو کرے گا نا برف کا گنہ ہے تھنڈا کرنے کا تو برف ڈال کر پانی میں آپ پی رہے ہیں تو برف کا گنہ پانی میں آ گیا اب پانی آپ کے پیٹ کو تھنڈا کرے گا اگر پانی نے پیٹ کو تھنڈا کیا تو اگر پیٹ تھنڈا ہو گیا پانی کے اثر میں تو شریر تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ شریر کے سارے اورگن پیٹ سے ہی جڑے ہوئے چاہے وہ آپ کا ہرٹ ہو چاہے کڈنی ہو چاہے لیور ہو اور اگر شریر تھنڈا ہو گیا تو جائے رام جی کیے جائیے یمراج کے پاس یہاں پھر آپ کے لئے کچھ نہیں ہے تو پانی اگر پیٹ میں گیا اور اس نے پیٹ کو تھنڈا کر دیا تو آپ تھنڈے ہوئے آپ تھنڈے ہوئے تو مر جائیں گے مرتیو آئے گی تو کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئے ایک وشلیشن دوسرا وشلیشن کہ اگر پانی آپ نے تھنڈا پیا اور آپ کا پیٹ جیویت ہے جیویت ہونے سے مطلب فنکشنل ہے کام اچھے سے کر رہا ہے تو ترنت پیٹ اس پانی کو گرم کرنے پر لگے گا آپ کا جو جھٹھر اس تھان ہے نا وہ ترنت اس پانی کو گرم کرنے پر لگے گا تو پانی کو گرم کرنے کے لئے اس کو اترک تورجہ کی ضرورت پڑے گی اور اترک تورجہ اس کو رکت میں سے آئے گی تو شریر کے سب حصوں کا رکت پیٹ کی طرف جائے گا تھوڑی دیر کے لئے شریر کے سارے حصوں کا رکت جو پیٹ کی طرف گیا ہے اس نے باقی حصوں میں رکت کی کمی کر دی مان لیجئے ہردے کا رکت پیٹ میں چلا گیا برین کا رکت پیٹ میں آ گیا کیونکہ برین کا سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ گریوٹی کا فورس ہے نا کام کرتا ہے تو برین کا سب سے پہلے آتا ہے ہردے کا اس کے بعد آتا ہے دوسرے انگوں کا رکت سب پیٹ کے ہی طرف گیا تو باقی انگوں کو رکت کی کمی آئی اور یہ کمی ہر سمیں ایسے ہی آتی رہے آپ ایسے ہی تھنڈا پانی پیتے رہے ایسے ہی کمی آتی رہے پیتے رہے کمی آتی رہے تو ایک دن وہ انگ کام کرنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کو رکت کی سپلائی کم ہوئی ہے اور وہ انگوں نے کام کرنا بند کیا تو برین ہیمریج ہو گیا وہ انگوں نے کام کرنا بند کیا تو پرالیسس ہو گیا وہ انگوں نے کام کرنا بند کیا تو ہرٹ اٹیک ہو گیا تو یہ ساری بیماریوں کو کیوں بلاتے ہیں تھنڈا پانی پی کے ماں نے تھنڈا پانی نہ پیا باغ بٹی جی کا میں نے میرے جیون میں بھی دیکھا دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دم چلڈ وارٹر پیتے ہیں امریکہ میں یوروپ میں زیادہ لوگ چلڈ وارٹر پیتے ہیں پانی کو فریز میں رکھتے ہیں اور وہ رکھا رہتا ہے چار پانچ دن خوب تھنڈا ہو جاتا ہے پھر اوپر سے برف ڈالتے ہیں پھر پیتے ہیں اتنا تھنڈا پانی پیتے ہیں پرینام کیا دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو چلڈ وارٹر پیتے ہیں وہ سبیرے سبیرے اگر سنڈاز گھر میں گئے ٹائلٹ میں تو ایک ایک گھنٹے باہر نہیں نکلتے کبھی کبھی تو دو دو گھنٹے نہیں نکلتے بیٹے ہی رہتے ہیں اندر ان کو پوچھو بھائی کیا کر رہے تھے دو گھنٹے ٹائلٹ روم میں کہتے ہیں جی نیوز پیپر پڑھ رہے تھے میگزین پڑھ رہے تھے کیوں پڑھ رہے تھے ٹائلٹ روم تو نیوز پیپر کے لیے بنایا نہیں ہے تو کہتے ہیں ٹائلٹ آتی ہی نہیں منہ سٹول پاس ہوتا ہی نہیں سنڈاز ہوتی نہیں اترتی نہیں تو کیا کرے اور وہ بیچارے وہاں بیٹھے بیٹھے کئی بار اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آہ ترہ ترہ کی آوازیں نکالتے ہیں پھر بھی نہیں آتی پھر وہ گانا گاتے ہیں میرے سپنوں کی رانی کبھی آئے گی وہ آتی نہیں ہے اور کبھی کبھی جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک گانا گاتے ہیں ایک بار آجا 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 وہ تب بھی نہیں آتی یہ ہے سمسیا معنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بہت تھنڈا پانی پیئیں گے ان کو ایک بیماری ہے وہ ہے کونسٹیپیشن کبزیت کوشت بددتا بدد کوشت ہونا کونسٹیپیشن کا مطلب آپ کی جو انٹیسٹائن ہے نا لارج انٹیسٹائن وہ ایک دم ایسی سنکچت ہو گئی ایسے رہنا چاہیے اس کو وہ ہو گئی سنکچت یہ تھنڈے پانی کا اثر ہے تو اگر آپ کی لارج انٹیسٹائن ایسی ہو گئی تو آپ کی جندگی بھی ایسی ہو جائے گی اس لیے کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئیں اب پرسوں ایک بات میں نے کہی تھی کہ فریز کا رکھا کچھ نہ کھائیں تو یہ پانی بھی اسی کا حصہ ہے فریز کا رکھا ہوا پانی نہ پیئے برف ڈالا ہوا پانی نہ پیئے آئس کریم کبھی بھی نہ کھائیں کیونکہ وہ بھی تھنڈی ہے اور میں آپ کو ایک ونمرتہ پوروک کہہ دیتا ہوں وہ بات ویسے آگے آئے گی باغوٹی جی کہتے ہیں کہ دو ورد چیزیں ایک ساتھ نہ کھائیں کبھی بھی تو گرم بھوجن اور تھنڈی آئس کریم کبھی نہ کھائیں اکثر میں شادیوں میں براتوں میں جاتا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بھوجن گرما گرم کرائیں گے انت میں آئس کریم جرور کھلائیں گے سرو ناش بلا بلا کے ہمارا ستیا ناش کرتے انویٹیشن دے کر بلائیں گے آؤ ہمارے یہاں مہمان بن کر تو پہلے گرم کھانا کھاؤ پیچھے سے تھنڈی آئس کریم کھاؤ نہ مرو تو جلدی مر جاؤ ایسا آج کل آتیتھ اس دیش میں چل رہا ہے پہلے کہتے تھے آتیتھی دیو بھویں ابھی آتیتھی دشمن بھو تو یہ جو تھنڈے ہونے کی بات ہے یہ یہیں پر میں نے آپ کو جوڑ دی ہے ویسے یہ کل بھی آنے والی ہے پرسو سوری تو آپ کے جیون میں یہ نیم بہت دھیان سے پالن کریں سوتر پالن کریں کہ پانی ہمیشہ گھوٹ گھوٹ پیئے تھنڈا پانی کبھی نہ پیئے بھوجن کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پانی پیئے ابھی چوتھا سوتر آج کا آخری سوتر باغبتی جی کہتے ہیں کہ صبح کا جیون آپ کا جب شروع ہوتا ہے دن کا جیون آپ کا شروع ہوتا ہے معنی آپ جب سو کر اٹھتے تب ہی سے آپ کا دن شروع ہوتا ہے تو دن کی شروعات میں سب سے پہلے پانی پیئے دن کی شروعات میں سب سے پہلے پانی پیئے معنی صبح اٹھتے ہی پانی پیئے یہ ہے مطلب کہنے کا دن کی شروعات میں سب سے پہلے پانی پیئے معنی صبح اٹھتے ہی پانی پیئے آئیر وید کے بیبھن چکت سکو نے اور ویدیوں نے اس کو کہا اوشا پان کریں اوشا پان معنی صبح اٹھتے ہی پانی پینا سب سے پہلے پانی پینا دانت دھوئے بنا پانی پینا مو دھوئے بنا پانی پینا کلہ کیے بنا پانی پینا اگر آپ صبح اٹھتے ہی بنا مو دھوئے پانی نہیں پی سکتے تو رات کو کلہ کر کے سوئیے دات صاف کر کے سوئیے دنت منجن کر کے سوئیے داتن کر کے سوئیے اٹھتے ہی پانی پیچھیں کیوں؟ کارن پوچھئے کارن اس کا یہ ہے کہ رات بر جب آپ سو رہے تھے تو شریر کی ساری کریائیں تو شتھل ہو جاتی ہیں لیکن یہ لار بننے کی کریائیں زیادہ شتھل نہیں ہوتی یہ چالو رہتی ہے تو رات بر آپ نے لار بنائی ہے موں میں جگہ جگہ جھماں ہیں وہ اندر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بیش کیمتی ہے باگبٹی جی کہتے ہیں کہ برم مہورت کی جو لار ہوتی ہے وہ باقی چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ کیمتی ہے تو صبح صبح جو لار بن رہی ہے یہ اندر جانی ہی چاہیے اس لیے بنا کلہ کی یہ پانی پینے کا نیم ہے اسی کو اوشا پان کہا جاتا ہے تو صبح اٹھتے ہی پانی پیئیں کتنا پیئیں جی تو انہوں نے ایک سے سوہ لیٹر کا کلکولیشن دیا ویسکوں کے لیے ویسکوں میں 18 سے 60 سال ایک سے سوہ لیٹر اور 18 سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے پون لیٹر مانے ساڑھے ساتھ سو گرام اور ساٹھ کے اوپر والوں کے لیے بھی ساڑھے ساتھ سو گرام سا سو پچاس گرام ساتھ سو پچاس گرام مانے کم سے کم دو گلاس بزرگوں کے لیے دو گلاس بچوں کے لیے اور تین گلاس آپ کے عمر کے لوگوں کے لیے کم سے کم اتنا پانی پیئیں پینے کا طریقہ میں نے بتا دیا وہ گھوٹ گھوٹ سپ سپ کر کے ہی پینا ہے موں میں گھما گھما کے پانی پینا ہے بھاگ بٹی جی نے یہ جو کہا صبح کی لار بہت قیمتی ہوتی ہے میں نے اس پر تھوڑے کچھ ایکسپریمنٹ کیے پچھلے ایک آتھ سال ڈائیبیٹیز ہے اور ڈائیبیٹیز کی کنڈیشن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی گھاؤ ہو جائے گھاؤ تو جلدی بھرتا نہیں تو میرے پاس ایسے کچھ آٹھ دس پیشنٹ ہیں جن کو ایسی ہی کنڈیشن ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے کارن شریر میں پھنسی ہو گئی پھوڑا ہو گیا گھاؤ بڑھ گیا وہ بھرتا نہیں میں نے ان کو دوائیں بند کیا پھر میں نے کہا بھائیہ بھاگ بٹی جی نے کہا کہ صبح کی لار بہت قیمتی ہے تم ایسا کرو صبح اٹھتے ہی جو لار ہے نا اس کو لگاؤ تمہارے گھاؤ پہ اور آپ دیکھیں گے چمتکار پندرے سے بیس دن میں گھاؤ بھرنا شروع تین مہینے میں بلکل برابر ایک تو میرے پاس گینگرین کا پیشنٹ ہے گینگرین ہوا ڈاکٹر کہتا تب پیر کاٹنا ہی پڑے گا کچھ ہوتا نہیں ابھی اور کوئی اس نے بیچاری نے سال بر لار لگا لگا کے ہی اپنا ٹھیک کر لیا تم میرے سمجھ میں آیا ہے کہ جانور ہم سے زیادہ ہوشے آ رہے ہیں چوٹ لگتے ہی وہ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا میرے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو چشمیں ہیں آنکھوں پر اب ان کے ماں باپ بہت پریشان ہے کہ یہ چشمہ کیسے اترے موٹے موٹے چشمیں ہیں چھوٹے بچوں تو میں نے ان کو بھی سکھا دیا دیکھو سبیرے سبیرے سو کر اٹھو اور موں کا تھوک آنکھ میں لگاؤ کاجل کی طرح سے تو بچوں نے چالو کر دیا بچے بہت بھولے ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں کوئی بھی بات اگر سمجھ میں آئے تو کرتے ہیں اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ چشمیں اتر گئے صرف یہ لار لگا آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے جن کو بھی چشمیں بس انتر اتنا ہے کہ بچوں کو جلدی اترے آپ کو تھوڑا دیر میں اتریں گے لیکن اتر جائیں گے عمر زیادہ بڑھے گی تو تھوڑا دن کرنا پڑے گا کم عمر میں بہت جلدی اتر جائیں آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو مو کی لار صبح صبح کی آنکھوں میں لگائیے کاجل کی طرح سے اور ایک بتاتا ہوں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس آنکھوں کی بیماری ہے اکثر اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہے آنکھوں میں بہت جلد ہوتی ہے جیسے خون اتر آیا ہو آنکھوں میں وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کوئی بھی آئیورویت کی دبا آپ کھائیں گے تین سے چار دن میں ہی بیماری ٹھیک ہوتی ہے لیکن اب کی بار اگر یہ بیماری آئے تو آپ یہ کرنا صبح صبح اٹھتے ہی موں کی لار لگانا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کہاں گئی چوبیس گھنٹے میں ٹھیک ہوتے ہیں کنڈکٹیوائٹس اگر بچوں میں بچپن سے آنکھوں کے ایسے کوئی روگ ہیں جیسے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے آٹھ سال کا ہے اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس کی آنکھیں ٹیڑی ہیں وہ دیکھتا کہیں ہیں اور دیکھتا کہیں ہیں اس کو ایسا ہے اب اس کے ماتا پتا گریب ہیں اور وہ آپریشن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اس بچے پر میں یہی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں لگ بگ مجھے چار ساڑھے چار مہینہ ہو گیا ہے اور اس کا ٹیڑاپن جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں بہنگاپن اس کا بہنگاپن لگاتار کم ہو رہا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں بلکل بیچ میں سیٹ ہو رہے تب مجھے تھوڑی جگیا سا ہوئی اور میں نے ایک بہت بڑے ویگیانک کو پوچھا دلی میں کہ یہ لار میں کیا ہے ایکچولی اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائیہ جتنے ایکٹیو انگریڈینٹ مٹی میں ہیں وہ سب لار میں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا مٹی میں اٹھارے ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں لار میں وہ سب کے سب ہیں اس لیے لار شریر کے لیے بہت ہی قیمتی ہے بیش قیمتی ہے اس کو کبھی نشت نہیں کرنا اس کی مدد سے آپ بہت سارے روگ ٹھیک کرتے اور دو چار باتیں بتا دوں کیا کیا روگ اور ٹھیک کر سکتے آپ کے شریر میں کوئی داغ ہو گیا دھبا ہو گیا جیسے جل گئے جلنے کا داغ ہوتا ہے نا اس پر نیمی تروپ سے سبیرے کی لار کی تھوڑی تھوڑی مالش کرتے رہی ہیں چھے آٹھ مہینے میں دھگا دھبا بالکل صاف ہو جائے جلے ہوئے کا دھبا شریر میں اور کوئی ایسا انگ میں سفید داغ دکھ رہا ہے یا کالا داغ ہو گیا یا پھلانا ہو گیا یا ڈھماکہ ہو گیا ایکزیما ہو گیا مان لو خراب بیماری کی بات کروں ایکزیما ہو گیا ایکزیما پہ روز صبح کی لار لگائیے مالش کرتے رہیے چھے آٹھ مہینے کے بعد دیکھئے گا صاف اور ایکزیما سے بھی زیادہ خراب بیماری ہے سورائیسس وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اسی لار سے بس اتنا ہے کہ سال بھر کرنا پڑے مفت کا علاج ہے فوکٹ کا علاج باغ مٹی جی نے جتنے بھی علاج بتائے ہیں سب فوکٹ کے اور مفت کے باہر جانے کی جرورتی نہیں ہے تو آپ اسکن ڈیسیز میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے آنکھوں کی بیماریوں میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے گھاؤ ہو جائیں کہیں شریر میں اس پر ایکسپریمنٹ کریے پھوڑے فنسیوں پر اس کا ایکسپریمنٹ کریے میں نے یہ چاروں ایکسپریمنٹ کیے بہت اچھے ریزلٹ ہیں آپ بھی کریے ریزلٹ آپ کو بھی ملیں گے بس اتنا ہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتاتے جائیے تو آپ نے اپنا دکھ تو کم کر لیا آپ دوسروں کا بھی کم کرائیے تب ہی موکش جائیں گے تو میں نے آج آپ کو چار سوطر بتائے ان کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں سوطر بتانا یہ چار ریپیٹ کر کے ختم پھر پرشن پہلا سوطر میں نے بتایا تھا بھوژن انتے وشمواری بھوژن کے انتے میں پانی نہ پیئے لگ بگ ڈیڑ گھنٹے کے بعد پانی پیئے دوسرا سوطر میں نے بتایا تھا پانی ہمیشہ گھوٹ گھوٹ بھر کے پیئے سپ سپ کر کے پانی پیئے تیسرا سوطر بتایا تھا کہ تھنڈا پانی کبھی نہ پیئے ہمیشہ گنگونا پانی پیئے اور چوتھا سوطر بتایا تھا کہ آپ سبیرے اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پیئے یہ چاروں سوطر بھاگ بھٹ جی نے کہا ہے پیٹ کو درست رکھنے کے لیے سب سے آوشک ہیں مانے جندگی پر آپ کا پیٹ اور آپ کی جھٹھر اگنی کام کرتی رہے اس کے لیے سب سے آوشک ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پرشنوں کے لیے آدھر گھنٹے کا سمیں بھائی آپ نے کہا کہ اوشہ پان کرنا چاہیے اوشہ پان بھی گنگونا پانی ہونا چاہیے دیکھئے دوسری بات پان جو کہا آپ نے کھانے کے لیے پان کے ساتھ کیا کیا لینا چاہیے میں دوسرے پرشن کا پہلے اتر دے دوں پان کے ساتھ کیا کیا لینا چاہیے بھاگ بھٹے جی نے پان کھانے کے لیے بتایا ہے کہ ایک تو پان جو کھائے ہیں وہ ایسا پان ہو جس کا سواد کسیلا ہو کسیلا کسیلا سواد مہنے دیشی پان سیدھی سی بات ہے ولایتی پان مت کھائیے دیشی پان کھائیے تو سواد جتنا کسیلا ہوگا پان اتنا اچھا ہوگا اور بھاگ بھٹے جی نے ایک بہت گہری بات کہی ہے جس کو میں دو تین دن بعد جتنا جیادہ گہرا ہو جو پرکرتی کی پیدا کی گئی بستو کا رنگ جتنا جیادہ گہرا ہو وہ اتنی ہی بڑی اوشدی ہے جیسے دیشی پان جیادہ گہرا ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور ولایتی پان ہلکے ہرے رنگ کا ہوتا ہے تو بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں ہلکے رنگ کی چیزیں مت کھائیے گہرے رنگ کی چیزیں کھائیے تو گہرے رنگ والا پان کھائیے گہرے رنگ کی جو بھی چیزیں ہیں برپیٹ کھائیے جیسے بینگن ہے گہرے رنگ کا جامون ہے گہرے رنگ کا ٹامٹر ہے گہرے رنگ کا یہ سب انٹی کینسرس ہیں انٹی ڈائیبیٹک ہے انٹی کینسرس ہے انٹی اسٹھمیٹک ہے ان کی قوالٹیز آج کی ویجیان نے بھی پروف کیا ہے آج کا ویجیان یہ کہتا ہے کہ جو بھی رنگ ہے کسی بھی وسطو میں وہ بھگوان کا دیا ہوا کوئی نہ کوئی ایسا رس اور انجائم ہے جو آپ کو گمبیر بیماریوں سے بچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں گہرے رنگ کا پان کھائیے مانے کسیلا اس میں ہی سواد ہوگا تو گہرے پان کھائیے اس میں کیا ملائیں اس میں سب سے زیادہ چونہ تو کتنا چونہ ملائیں تو کہتے ہیں کہ ایک پان میں ایک گرام سے زیادہ چونہ نہیں ملائیے کبھی بھی ایک گرام ایک گرام آپ سمجھتے ہیں اتنا ہوتا ہے چنے کا دانہ ہوتا ہے نا آدھا توڑو اور اس کا آدھا کرلو اتنا ایک گرام ہوتا ہے چنے کا دانہ آدھا توڑو تو دو حصے ہوئے یہ دو حصے کے چار کر دو اور وہ ایک حصہ جو ہے وہ ایک گرام تو اتنا آپ چونہ لگائیے اس پر پھر چونے کے ساتھ کیا کھائیں آپ اس میں سونف کھائیں سونف سونف کا نیم انہوں نے بتا سونف کھائیں دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی اجوائن ڈالیں اجوائن دو چار دانے زیادہ نہیں اور وہ کہتے ہیں لونگ ڈالیں لونگ مانے لونگ اور کہتے ہیں بڑی الائچی اور وہ کہتے ہیں کہ گلاب کے فول کا رس مطلب گلکند جس کو آپ کہتے ہیں یہ چیزیں انہوں نے بولی ہیں پان میں نیمی تروپ سے کھانے کے لئے اب اس میں انہوں نے جو بولی نہیں ہے وہ بات دھیان رکھئے سپاری کہیں نہیں کہا کتھا کہیں نہیں کہا تمہیں سپاری اور کتھا چھوڑ کر ہی پان کھائیں ٹھیک ہے تو پان میں کیا کھائیں دوسرا انہوں نے جو آپ نے پوچھا کہ صبح کا جو اوشہ پان کا پانی ہے وہ بھی گنگنا ہونا چاہیے باگ بھٹی جی کہتے ہیں جرور گنگنا ہونا چاہیے جرور گنگنا وہ ایک ہی کنڈیشن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ تاہوے کے برتن کا رکھا ہوا پانی صبح پی رہے ہیں تو اس کو گنگنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی سب ہی پانی کو گنگنا کر کے ہی پینا چاہیے کیوں اس لیے تامر پاتر کے پانی کو صبح گرم کرنے کی ضرورت نہیں رات میں آپ نے بھر کے رکھا صبح اٹھ کر پی لیا باقی کوئی بھی پانی اسٹیل کے برتن والا ہے تو گنگنا کریے آپ مٹی کے گھڑے کا پانی ہے تو گنگنا کریے اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے اور تیسرا کوئی الیومینیم میں تو پانی کبھی مت رکھئے پلاسٹک میں پانی کبھی مت رکھئے اسٹیل ویسلز میں ہے تو گنگنا کر کے ہی پیجئے اسٹیل ویسل بنے اسٹینلیس اسٹیل کے ویسل میں پانی ہے تو گنگنا ہی پیجئے مٹی کے برتن کا پانی ہے تو گنگنا ہی پیجئے تامر پاتر ایک انہوں نے کہا کہ جس کے پانی کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں سیدھے پی سکتے آپ بولیں گے جی کیا روج دن بھر تامر پاتر کا پانی پی سکتے ہیں تو جرور پی سکتے ہیں تین مہینے اس کے آگے نہیں یہ آپ جرور سوچئے دھیان سے وہ یہ کہتے ہیں تین مہینے آپ پی سکتے ہیں لگاتر تامر پاتر کا پانی پھر بیچ میں پندرہ بیس دن کا بریک دے دیجئے پھر تین مہینے پی سکتے ہیں پھر پندرہ بیس دن کا بریک دے دیجئے پھر تین مہینے پی سکتے ہیں یہ بریک دے دے کر پی سکتے ہیں لگاتر پییں گے تو تاوے کی ادھکتہ سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ ہو جائیں گے ہاں صبح تو لگاتار پی سکتے ہیں صبح کی تو کوئی بات نہیں یہ پورے دن کی بات ہو رہی ہے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ پورے دن ہی تاوے کے برطن کا پانی پیتے ہیں تو باغبتی جی یہ کہتے ہیں کہ تین مہینے لگاتار پی جیے پورے دن پھر اس کے بعد پندرہ بیس دن بریک دے دیجئے پندرہ بیس دن کو دوسرا پانی پیل پھر آپ باپس تین مہینے کر سکتے ہیں پھر بریک دے دیجئے تو چوبیس گھنٹے والے جو لوگ ہیں تامر پاتر کا پانی پینے والے ان کے لیے یہ نیم ہے صبح کا تو تامر پاتر کا ہی سب سے اچھا ہے بہت اچھا سوال ہے بہت بہت اچھا سوال دیکھئے اس سوال کو میں اور تھوڑا وکسط کروں میں انتظار کر رہا تھا کوئی پوچھے تو میں بتاؤں یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ مٹھا ہے نا اس میں پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں شاید اس میں نبے پرتشت تک پانی ہے دہی تو صرف دسی پرتشت ہوتا ہے اور جوس پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہی ہے اور دودھ پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہے اب بھاگ بھٹی جی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مٹھا جرور پیو دودھ جرور پیو اور فلکارس پیو تو اس میں تو پانی ہی ہے تو کیا وہ پانی جٹھر اگنی کو شانت نہیں کرے گا پرشن یہ ہے یہ پورا نہیں پوچھ پائے میں نے پورا کر دیا تو کیا وہ پانی جٹھر اگنی کو شانت نہیں کرے گا اس کا بہت ہی سندر ایکسپلینیشن بھاگ بھٹی جی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو گن ہے وہ اپنا کچھ نہیں یہ بات دھیان سے سمجھے پانی کا جو گن ہے وہ اپنا کچھ نہیں ہے پانی کو جس پاتر میں رکھا ہے یا جس میں ملائیا ہے اسی کا گن وہ دھارن کرتا ہے آپ نے ایک پورانا گانا سنا ہے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا پھر آگے ہے جس میں ملا دو اس جیسا تو پانی کا رنگ گن اور دھرم تینوں ہی وہی ہوتے ہیں وہ جہاں مل گیا تو آپ نے پانی کو ملائیا دہی میں تو اب وہ پانی کا گن نہیں ہے اب وہ دہی کا گن دھارن کرے گا پانی کو آپ نے ملائیا جوس میں معنی فل میں تو فل کے جو گن ہیں وہ پانی میں آ جائیں گے اور پانی ہے دودھ میں تو دودھ کے سارے گن وہ دھارن کر لے گا تو پانی اگر سیدھا پی رہے ہیں انڈیپینڈنٹ تب اس کے اپنے گن دھرم ہوتے ہیں لیکن ملائیا ہوا پانی جب بھی کسی وستو کے ساتھ آپ پیئیں گے تو اس وستو کا گن پانی میں آئے گا اس لیے مٹھا پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے دودھ پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے جوس پینے کو بھی کھلی چھوٹ ہے سادہ پانی مت پیجئے اب دہی کا گن کیا ہے اٹھگنی کو پردیپت کرنے کا گن ہے دہی میں کیونکہ جو وستو میں بھی چکنائی آگئی چکنائی سمجھتے ہیں آپ فیٹ دہی میں بھرپور چکنائی ہے دودھ سے زیادہ چکنائی دہی میں ہے دہی سے زیادہ چکنائی مکھن میں ہے اور سب سے زیادہ چکنائی گھی میں ہے تو بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جس وستو میں بھی چکنائی ہے وہ اگنی کو اور بھڑکائے گی آپ جو ہے نا گھی ڈالتے ہیں یگ میں تو اگنی بھڑکتی ہے کہ نہیں ایسے ہی پیٹ میں گھی کھائیں گے دہی کھائیں گے دودھ پییں گے تو اگنی اور پردیپت ہوتی ہے معنی کھانے کو اور جلدی سے پچائے گی کھالی پانی اگنی کو شانت کرتا ہے لیکن پانی کسی میں ملایا ہوا اگنی کو پردیپت کرے گا کیونکہ اس کے گن وستو کے حساب سے ہو جاتے ہیں جی راجیب بھائی آئس کریم کھانے کے بعد ہم لوگ کافی یا چائی پکے اور اس کا یہ سوا ستیا ناش ریزن بتاؤں گا پرسوں کیونکہ یہ پرسوں آنے والا ہے دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتا دوں کوشش کروں گا شورٹ میں بتاؤں کیونکہ اور پرشن کے لئے اتر کے لئے سمجھ رہے کبھی بھی کوئی گرم چیز آپ جیسے ہی کھاتے ہیں کوئی بھی گرم چیز چائے پیا یا کافی پیا یا گرم دودھ پیا یا گرم کھانا کھایا تو پیٹ پھر وہی کام پہ لگ جاتا کیا کام ہے پیٹ کا پہلے زیادہ گرم وستو کو پیٹ کے تاپمان پر لاتا ہے پیٹ آپ کا پیٹ کا تاپمان وہی ہے جو موں کا ہے اور بگل کا تاپمان موں کا تاپمان میں تھوڑا انتر رہتا ہے لگ بگ ایک سے ڈیل رہی تو پیٹ کا تاپمان لگ بگ 49 سے 40 ڈگری کے آس پاس ہے اب آپ نے 40 ڈگری سے اوپر کی کوئی وستو کھائی جیسے چائے پی تو وہ 40 سے اوپر کی ہے کافی 40 سے اوپر کی ہے تو تاپمان اندر جو ہے نا 55 ڈگری 60 ڈگری اگر چائے کا ہے تو پیٹ اس کو پہلے 40 ڈگری پہ لائے گا اور اس کے لیے انٹی ریاکشن ہوتا ہے پانی کو تھنڈے سے گرم کرے گا پھر گرم سے تھنڈے تو یہ کام میں جب تک پیٹ لگا ہوا ہے تب تک آپ نے کوئی تھنڈی چیز کھالی جیسے انہوں نے آئیس کریم کھالے کافی کے بعد آئیس کریم کھالے اب کنفیوزن وہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا کرے وہ پہلے گرم کافی کو تھنڈا کرے یا یہ جو گرم سنڈی آئیس کریم آئی اس کو گرم کرے تو پھر تو بہت ہی کنفیوزن ہوتا ہے ایسا کنفیوزن جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں گاڑی چلا رہے ہیں اور ہر ایک ہی منٹ میں آپ کو دو تین گیئر چینج کرنے پڑے ایک ہی منٹ میں ٹاپ گیئر سے فرسٹ میں آنا پڑے فرسٹ سے آپ کو ٹاپ گیئر میں جانا پڑے تو کیسے چلے گی گاڑی جھٹکا دے گی تکلیف دے گی ایسی پیٹ میں ہے کہ پیٹ کا ایک گیئر پڑا ہوا ہے وہ گرم کافی کو تھنڈا کرنے میں لگا ہوا ہے تب تک آپ نے آئیس کریم کھا کے اب پیٹ کو گیئر چینج کرنا پڑے گا ترند تو اس میں ہو جائے گی سمجھا اس لیے کافی چائے کے بعد تھنڈی آئیس کریم کبھی بھی نہ کھائیں اور تھنڈی آئیس کریم کے بعد چائے کافی کبھی بھی نہ پیئیں گرم بھوجن کے ساتھ کبھی بھی آئیس کریم اور برف آدھی نہ کھائیں اور برف آدھی کے ساتھ گرم بھوجن نہ کریں آپ نے پانی پینے کا طریقہ بتا ہے کہ سبھا اس لیے نہ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ گھڑے گھڑے پانی پینے ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ میں کل بات کروں دودھ کو باغ بٹی جی نے بولا ہے شام کو ہی پینا ہے اب ان کا پرشنی ہے کہ ہم صبح چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو دودھ اس میں ہوتا ہی ہے تو کیا کریں باغ بٹی جی کے کسی بھی شبد کوش میں چائے بھی نہیں ہے کافی بھی نہیں ہے کیونکہ باغ بٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوئے یہ چائے کافی تو ڈھائی تین سو سال پرانی ہے زیادہ سے زیادہ چار سو سال پرانی تو چائے کافی کے بارے میں ان کا پورا شاستر مون ہے بنی کہیں ایک بھی سوتر ایسا نہیں ہے جہاں چائے اور کافی کا ذکر آتا ہے ہاں کارے کا ذکر انہوں نے کیا کارہ آپ سمجھتے ہیں جو روج آپ یہاں پی رہے ہیں کارے کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارہ آپ کے وات کو کم کرے آپ کے پت کو کم کرے اور کف کو کم کرے ایسا کوئی بھی کارہ دودھ کے ساتھ ملا کر صبح پیا جا سکتا ہے کوئی بھی کارہ جیسے آج آپ کارہ پینے جا رہے ہیں وہ ارجن کی چھال کا کارہ ہے ارجن کی چھال کا کارہ آپ جانتے ہیں وات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈٹی ہوتی ہے رکت کی ایسیڈٹی ایک ہوتی ہے پیٹ کی ایسیڈٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈٹی خون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈٹی کو کم کرنے کی دنیا میں تو وہ ارجن کی چھال ہے تو آج آپ کاڑا پییں گے ارجن کی چھال کا اور دربھاگے سے یا صوبھاگے سے یہ کچھ ایسا سمیں ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں وائیو کا پرکوب تھنڈ کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کاڑا دودھ میں بنا کر پیئیں تو آپ کے لئے اوشدی ہے جی نہیں نہیں گرم 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 کیونکہ وہ اوشدی ہے بھوجن نہیں ہے بھوجن اور اوشدی میں انتر بتایا بھوجن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ نیمیت روپ سے آپ کے پیٹکی آبشکتہ کے انسار کھائیں اور سالوں سال کھاتے جائیں اوشدی وہ ہے جو تھوڑے سمیں کے لئے تاتکالک پربھاؤ کے لئے آپ پیئیں تو یہ کارہ اوشدی ہے صبح کے اگر سمیں نومبر دسمبر جنوری یہ تین مہینے ہیں جو وات کے مہینے مانے جاتے ہیں پھر گرمیوں کے مہینے پت کے مہینے آ جاتے ہیں پھر بارش کے مہینے اور اس کے آگے تھوڑا مہینہ کف کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ بات پت کے مہینے بھی ہوتے ہیں جیسے شریر ہے ویسے مہینے تو اس مہینے کے حساب سے صبح کارہ پی سکتے ہیں بات کو دور کرنے والی اوشدیوں کا دودھ ملا کر اور گرم کارہ سبھی گرم ہے تھنڈا کارہ کوئی ہے نہیں اس دیش میں بنتا بھی نہیں تو آپ صبح دودھ پی نہیں چاہتے ہیں تو کارے کے روپ میں پی جئے مہینے صبح دودھ پی نہیں ہے نا تو اس میں ارجن کی چھالکہ پاؤڈر ڈال کے پی جئے تو دو فائدے ہوں گے بھوشے کے لیے آپ کو ہرٹ اٹیک فری ہونے کی گارنٹی بھوشے کے لیے اور اب تک آپ نے جو کچھرا کھا لیا ہے اس کے نکل جانے کی گارنٹی کیونکہ یہ جو ارجن کی چھالکہ پاؤڈر ہے رکت کو سب سے زیادہ شد کرتا ہے اور کچھرا رکت میں ہی سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں نا وہ کچھرا ہی ہے تو اب تک آپ کے رکت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپی ہوگی ہے اور سو بھاگی کی بات یہ ہے کہ چالیس روپے کلو ملتی ہے چالیس روپے کلو بیس روپے کلو بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کلو چائے ملتی ہے اور چودے سو روپے کلو کافی ملتی ہے اور بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے تو کچھ تو ہوشیار بنیے مارواری بنیے کچھ تو اپنے رکت میں لائیے ماروار کا راجستان کا گجرات کا تو بیس روپے کلو کی ارجن کی چھال نیمیت روپ سے آپ لیجئے میں آپ سے ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں تین مہینے یہ جو نومبر دسمبر جنوری ابھی تو دسمبر پورا تو نکل گیا لیکن جنوری ابھی باقی ہے تو تیس دن آگے جنوری کے روج سویرے ارجن کی چھال کا پاوڈر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھیے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرا نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک فری کوانٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دودھ تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاوڈر آدھا چمچ مانے ٹی سپون اور اس میں اگر گڑ ملائیں گے تو بہت اچھا گڑ گڑ نہیں ملے تو ایک گڑ جیسی چیز آتی ہے کاکوی کاکوی آپ سمجھتے ہیں گڑ کو بننے سے پہلے کی سٹیج ہے وہ ترل گڑ ہوتا ہے ترل گڑ لیکوڈ فارم کا گڑ وہ کاکوی کیلاتا ہے تو یا تو کاکوی یا تو گڑ نہیں ملے تو کھانڈ کھانڈ آپ سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملے تو بورا شکر نہیں کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے کیونکہ شگر بنتی نہیں تھی ساڑھے تین ہزار سال پہلے گڑ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا چینی بننا دو سو دہائی سو سال سے شروع ہوا ہے جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اوچے اس تھان پر ہے گڑ سے بھی اوچی ہے مشری تو مشری ملے شد تو وہ ڈالیے آپ کے ارجن کی چھال اور دودھ کے کارے میں نہیں تو گڑ ڈالیے نہیں تو کھانڈ ڈالیے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورا ڈالی اور بورا وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے سوٹ جو ہے ارجن چھال سوٹ اگر ملا کے اپیوک کریں تو سروتتم وات ناشک کانا ہوتا سروتتم ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گنہ ہے وات کو ختم کرنے کا تو وات کے روگی تو جرور پیئے ہیں اس کو اور وات کے روگ کیا کیا آپ جانتے ہیں کل اور پرسوں میں اور وستار سے بتانے والا ہوں اور کتابوں میں تو پوری لسٹ ہے کمر کا درد کندے کا درد ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیز یہ سب بات کے روگ ہیں کہا جاتا ہے کہ دال اور دہی ساتھ میں نہیں لینا چاہیے بہت جن کہتے ہیں تو ہم دال چاول کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کھانے کے بعد چھاچ پی لیں گے تو کیا وہ صحیح رہے گا دال چاول کے ساتھ چھاچ دال چاول کھا لیا میں نے کھانے میں اس کے بعد کھانے کے بعد ساتھ بھی نہ چاہیے دیکھئے اس میں سوتر ایسا ہے میں آگے بتاؤں گا یہ تھوڑا آج کے سمیہ کے حساب سے بہت ضروری بھی ہے جین اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میری بات تورن سمجھ جائیں گے دوئی دل دوئی دل سمجھتے ہیں ایک دال کے جس کے دل دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے باگ بٹی جی نے بھی کہا ہے مہاویر سوامی نے بھی کہا ہے گوتم رشی نے بھی کہا سب نے کہا ہے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے تو اب ان کا پرشن ہے کہ ہم نے تو دال چاول کھایا چاول تو ٹھیک ہے دال تو دوئی دل ہی ہے اریر کی کھائیں مون کی کھائیں مسور کی کھائیں تو دوئی دل ہے تو دوئی دل کے ساتھ دہی کیسا تو اس کے لیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوئی دل کے ساتھ اگر دہی کھائیں تو اچھا ہے نہ کھائیں لیکن کھا رہے ہیں تو دو باتوں کا دھیان رکھیں کہ دہی کی تاثیر بدلیں اور اس کی تاثیر کو بدل کر جیسی دال ہے ویسی تاثیر کریں منہ دہی کا پروٹین کنٹنٹ بڑھائیں ویسے تو ہے اور زیادہ بڑھائیں تو اس کے لیے بہت سرل اپائے ہیں آپ کے رسوئی میں رسوئی میں تین چیزیں ایسی ہیں جو دہی کی تاثیر کو ترنت بدلتی ہیں ایک تو ہے جیرہ جیرہ دوسرا ہے سیندھا یا کالا نمک سیندھا یا کالا یہ جو آج نمک آ رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آئیوڈین یکت نمک نہیں سیندھا نمک یا کالا نمک تیسری ہے اجوائن تو میرا ایسا نویدن ہے کہ اگر آپ تاغ پی رہے دال چاول کے ساتھ تو اجوائن کا جیرے کا بگھار لے لیں اور تھوڑا سیندھا نمک ڈال لیں پھر پی لیں اجوائن جیرے کا بگھار لے کر بگھار لینا تو آپ سمجھتے ہیں بگھار شبت تو بگھار لے لیں اجوائن جیرے کا اور تھوڑا سیندھا نمک پھر تاک پیئے مہنے مجھگے پیئے مہنے مٹھا پیئے ادرک ادرک کی جگہ سوٹ دہی میں کبھی بھی ادرک کی اپیوگ نہیں ہوتا سوٹ اپیوگ ہوتا ادرک اور سوٹ میں تھوڑا انتر ہے سوٹ تو ادرک سے ہی آتا ہے لیکن سوٹ کا گن ادرک سے زیادہ ہے فروٹس کھا سکتے ہیں بھر پیٹ ویسے فروٹس کا بھاگوٹی جی کہتے ہیں سبھے کھائیں کھالی پیٹ تو سب سے اچھا مہنے ناشتہ ہی فروٹ کا کریں جوس بھی پہنا ہے تو فروٹ کا پیئے تو سبھے کا سمجھے فروٹس کے لیے سب سے اچھا ہے لیکن باقی سمجھے میں بھی آپ فروٹس کبھی بھی کھا سکتے ہیں جو پرکرتی کے دوارہ پکایا گیا پرکرتی کے دوارہ پکایا گیا ہم نے کلشیم کاربائیڈ ملا کے نہیں پکایا گیا ہاں بلکل چھاچ شریر کے لیے تھنڈا کرتا تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں بلکل اجوائن ڈال کے بچوں کو تین مہینے کے بچے کو اجوائن کی چھاچ دی جا سکتے ہیں اور گرم پانی پانی جو آپ نے کہا تھوڑا گنگونا پینا چاہیے ہر موسم میں بھی سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی اس کے لیے آپ چھوٹ لے سکتے ہیں آپ چونکہ مدراز میں رہتے ہیں اس لیے چھوٹ لے سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں سویرے کا پانی تو گنگونا ہی رکھئے باقی دن کا پانی اگر آپ پیئے ہیں تو مٹی کے برطن کا بھی پی سکتے ہیں سنبرن سنبرن کے لیے لار بہت اچھی ہے دیکھئے آپ میں سے کسی بھی ماتا یا بہن کو رارک سرکل کی سمسیہ ہو آنکھوں کے نیچے کالے کالے گھیرے ہیں نیمیت روپ سے صبح اٹھ کر اپنے لار کی مالش کرتے رہیے آپ کے سارے دارک سرکل بلکل چلے جائیں گے فیر این لبلی سے زیادہ پرباوی ہے مٹھی کا جو پانی ہوتا ہے گرمیوں میں راجستان میں تھنڈی سے تھنڈی مٹھی لاکیاں پیتے ہیں تو اتنا چندہ پانی پیئے یا نہیں جو مٹھی کے گھڑے کا پانی ہے وہ روم تاپمن سے تھوڑا ہی کم ہے جیسے روم تیمپریچر 25 ڈگری ہوگا تو مٹھی کے گھڑے کا پانی 23 ڈگری تک ہوگا تو زیادہ تھنڈا نہیں ہے یہ جو فریز کا پانی ہے یہ 4 ڈگری کا ہوگا 3 ڈگری کا ہوگا یہ بہت تھنڈا ہے اب تک میں نے آپ سے اشتانگ ہردیم کے جن سوتروں پر چرچہ کی ہے ہم لوگ ہر ایک بشہ میں آپ جانتے ہیں نا ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پرکٹیکل ہوتا ہے تو اب تک آپ سمجھئے کہ میں آپ سے تھیوری کی بات کر رہا تھا اور تھوڑی سی بات اور کروں گا تھیوری کی جو بچی ہوئی ہے پھر اس کے بعد آج میں آپ سے کچھ پرکٹیکل بات بھی کروں گا اگر میں ایک اور بھاشا میں بات کروں تو آپ میں سے کوئی لوگ اگر وقالت کے پیشے میں ہوں وکیل ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی فیصلہ سناتا ہے جیجمنٹ دیتا ہے تو اس کا ایک آپریٹیو پارٹ ہوتا ہے فنکشنل آپریٹیو پارٹ وہ اب شروع ہوگا آج سے ایسا آپ کہہ سکتے ہیں پلیز موبائل فون سوچ آف کر دیجے سادوی جی آج ہمارے بیچ میں ہے آپ اس بات کے لیے آج چھونٹ نہیں لے سکتے تو اب تک میں نے آپ سے جو کہا ہے وہ سوطر روپ میں تھوڑا سا صدھانتک بات ہیں لیکن سرل بھاشا میں ویجیان کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی آج کچھ ایسی بات ہے جو دینک جیون میں آپ پریوک کریں ان سوطروں کا پریوک تو کرنا ہی ہے اس کے لیے تو کوئی وکلپ نہیں ہے لیکن ان سوطروں کے آدھار پر آگے بھی بہت کچھ ہے جو باگوٹ جی نے کہا ہے سادوی جی چونکہ یہاں پر ہے تو ان کی جانکاری کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو آپ کے لیے پرانی لگے گی شاید ان کے لیے نہیں ہوگی اور میں ان کو اس لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ویاکھانوں میں ہر بار یہ باتیں سیکنوں لوگوں تک کہہ سکتی ہیں سادوی جی یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ساڑھے تین ہزار سال پہلے بھارت میں ایک مہان ویقتی ہوئے ان کا نام تھا مہرشی باگوٹ ان کی لکھی ہوئی دو شاستری پستکوں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ایک ان کی پستک ہے اشٹانگ ہردیم دوسری پستک ہے ان کی اشٹانگ سنگرہم یہ دونوں پستکوں میں مہرشی باگوٹ نے سات ہزار سوٹر لکھے ہیں سنسکرٹ میں لکھے ہیں یہ سوٹر ہمارے جیون سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے اپنے جیون میں ہمیں سوست رہنا ہے نیروگی رہنا ہے تو ان سوست اور نیروگی رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہئے یہ سوٹر باگوٹ جی نے لکھے ہیں باگوٹ جی مہرشی چرک کے شش تھے چرک رشی کا نام ہم سب جانتے ہیں چرک رشی کے وہ شش تھے اور سب سے بہترین ششیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے سب سے انٹیلیجنٹ پانے جاتے ہیں چرک رشی نے جتنا شود کاری کیا باگوٹ جی نے اس سے بھی جادہ کیا 135 ورش ان کی آئیو رہی 135 ورش میں لگ بھگ آپ سمجھ لیجے 18 ورش چھوڑ کر 18 ورش وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پراتھمک ادھیان کرتا رہا تو 18 ورش چھوڑ کر باقی سارے ورش انہوں نے بہت گہن ادھیان میں لگائے اور انہوں نے کوئی ایک سوٹر لکھا تو اس پر کم سے کم پچاس سے زیادہ انہوں نے observations کیے آج کا جو ویجیان ہے جس کو ہم آدھنک ویجیان کہتے ہیں یہ پورا observation پر آدھارت ہے observation کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ہاں نریقشن پریقشن یا نریقشن ہاں پریوگ یا پریقشن یا نریقشن تو اگر جیسے انہوں نے کوئی سوٹر کہہ دیا تو اس کا پچاس بار پریقشن کیا الگ الگ پریستتیوں میں الگ الگ لوگوں پر کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ پرینام وہی ہے تب سوٹر لکھا اب ہم کلپنا کریں کہ سات ہزار سوٹر لکھے ہو اور ایک ایک سوٹر پر پچاس پچاس پریقشن انہوں نے کیے ہو تو پوری جندگی انہوں نے اسی میں نکل گئی مہرشی بھاگوٹ بال بھرمچاری تھے انتیم سمیہ تک وہ بھرمچاری کا ہی پالن کرتے رہے گرہست آشرم انہوں نے نہیں جیا لیکن وہ مانتے تھے کہ گرہست آشرم بہت مہتتکہ ہے تو ایسے مہرشی بھاگوٹ کے سوٹروں کو میں پچھلے چھے سال سے پڑھتا رہا اور بھارت کی آج کی جو پریستتی ہے میں مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہوں کہ اس میں یہ بہت انکول ہے آج ہمارے بھارت کی پریستتی ایسی ہے 112 کروڑ لوگ اس دیش میں رہتے ہیں ان میں سے قریب 75 سے 80 کروڑ لوگ بیمار ہیں سرکار کہتی ہے کہ صرف 30 کروڑ لوگ ہیں سوست باقی سب ہیں بیمار الگ الگ بیماریاں ہیں وات کی بیماریاں ہیں پت کی ہیں کف کی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھارت میں کل ملا کر 23 لاکھ ڈاکٹر ہیں رجسٹر جو MBBS BAMS اور BHMS اس تینوں پدھتی کے ہیں 23 لاکھ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں اگر ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اس میں ملا دیں تو سرکار کہتی ہے لگ بگ ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اتنے ہی ہیں 25 لاکھ کے آس پاس تو کل ملا کر ہم 50 لاکھ ڈاکٹر مان لیں ان رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ تو بھی مریجوں کی سنکھیا 70 سے 80 کروڑ ہے ایک ڈاکٹر ایک دن میں اچھے سے اچھے کام کرے تو 30 سے زیادہ مریج نہیں دیکھ پاتا تو میں نے ایک دن حساب لگایا کہ اگر 30 بیقتی ایک ڈاکٹر کے سپرد کر دیے جائیں تو 50 لاکھ ڈاکٹر ہیں مشکل سے 1.5 کروڑ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اور روگی 75 سے 80 کروڑ ہیں تو بھاگوٹی جی ایک سوطر لکھ کر چلے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بیقتی اپنی چکتسہ سویم کر سکتا ہے اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ 85 پرتیشت چکتسہ بہت آسان ہے جو کوئی بھی بیقتی سویم کر سکتا ہے 15 پرتیشت چکتسہ تھوڑی مشکل ہے جس میں آپ کو وشیشگی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ 85 پرتیشت چکتسہ جو آسان ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اس درشتی سے یہ بیاکھیان شرنکھلا آیوجت کی ہے یہاں پر شریمتی پربہ دیوی جے پرکاش جی کے نام سے چلنے والا ایک ٹرسٹ ہے اس کے مکھی بیاکتی میرے ساتھ ہیں شریف شبہ کانجی داش اور ان کے پتر ہیں پردیب بھائی اور ان کے سب سہیوگی نرینجن بھائی اور میگھانی جی ان سب نے مل کر یہ آیوجن کیا اور میرے جیون کا یہ پہلا بیاکھیان ہے جو میں اس وشیہ پر دے رہا ہوں اس کے پہلے اس وشیہ پر میں نے کہیں بات ہی نہیں کی کیونکہ ابھی تک تو میں ادھیان ہی کرتا رہا اور یہ بات کرنے کا ایسا ہو گیا کہ ایک دن میں شبہ کانجی کے گھر کھانا کھا رہا تھا پردیب بھائی کے ساتھ بات ہو گئی کہ کیوں نہ اس وشیہ پر بات کیا جائے تو ایسے یہ تیہ ہو گیا انعیاس لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید سارتھک ہوا کئی لوگوں نے مجھے کہا اور خاص کر بابو جی مانے شبہ کانجی نے مجھے کہا کہ تم پرانے بھاشن دینا بند کر دو وہ جو پیپسی کوکا کولا والے اور ویدیشی سوڈیشی والے یا وٹو والے یہ ہی کہو شاید بہت لوگ ایسا کہتے ہیں اگر ایسا سب کا من بنا تو شاید اس وشیہ میں میں آگے بھی اور زیادہ گہرائی سے ریسرچ کر کے بات کرتا رہوں گا تو اب تک ہم نے تین دن کی بیاکھیان حالہ پوری کی ہے آج چوتھا دن شروع ہو رہا ہے تو کل تک یہ جتنے سوطر تھے وہ ایک بار میں آپ کو دھورا دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کل کا سب سے پہلا مہتو کا سوطر میں نے بولا تھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیئے پانی ہمیشہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیئے کارن میں نے اس کا بہت بستار سے بتایا تھا اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلا سوطر تھا کل کا دوسرا سوطر تھا کہ پانی جب بھی پیئے ہیں تو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیئے ہیں ایک ایک سپ لے کر پانی پیئے ہیں جیسے آپ گرم دودھ پیتے ہیں یا گرم چاہ یا گرم کافی پیتے ہیں اور اس کا کارن بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا تیسرا سوطر ہے کہ آپ جب بھی پانی پیئے ہیں تو تھنڈا نہ پیئے ہیں کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئے ہیں ہمیشہ گنگونا پانی ہمیشہ گنگونا پانی پیئے ہیں ویسے جین درشن میں اسی کو پکے پانی کی کہا جاتا ہے اس کو بات وہ بلکل ویگیانک ہے باگوٹ جی بھی اس کا سمرتن کرتے ہیں ہمیشہ گنگونا پانی پینے کی کوشش کریں آپ میں سے کئی لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ گرمیوں میں بھی کیا گنگونا پانی پیئے ہیں باگوٹ جی کی مانے تو گرمیوں میں بھی گنگونا پی سکتے ہیں لیکن کوئی بہت تکلیف آئے تو مٹی کے برطن کا پانی آپ گرمی کے دنوں میں تین چار مہینے پی سکتے ہیں پھر چوتھا ستر یہ تھا کل کا کہ پانی کبھی بھی پیئے ہیں تو سبیرے اٹھتے ہی سب سے پہلے جرور پیئے مانے سبی کی شروعات پانی سے کریں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ مہینے کا کلہ کیے بینہ وہ اٹھتے ہی پانی آپ کو پینا ہے کیونکہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جو کچھ بھی لار مہینے بنی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اس کا اوشدیہ گنگ بہت ہے اور جین درشن میں اس کو اہنسہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ میں نے کر کے بھی دیکھا ہے کہ سبی کی لار گلتی سے بھی آپ کسی چیٹی یا چیٹا یا مکھی پہ تھوک دو وہ ترن مر جائے سبی کی لار اگر آپ نے گلتی سے چیٹی چیٹا یا مکھی پہ تھوک دیا وہ ترن مر جاتا ہے کیونکہ اس کا اوشدیہ گنگ بہت پربل ہوتا ہے سبی سبی تو جین درشن نے اس کو اہنسہ سے جوڑا باگ بٹی جی نے اس کو شریف سواستہ سے جوڑا تو یہ چار سوتر میں نے کل آپ کو بتائے تھے یہ بہت فنکشنل ہیں آپریٹیو اس کے پہلے پانچ سوتر پچھلے دو دنوں میں میں نے بات کی تھی آنے والے شاید ایک دن میں سب سوتروں کو پھر سے ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو بھولنے نہ پائے آسانی سے یاد ہو ابھی میں آگے بڑھتا ہوں کل کے سوتر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوتر آپ کے سامنے کہتا ہوں بھاگوٹی جی کہتے ہیں بہت گہری بات وہ یہ کہتے ہیں یہ سادوی جی ہیں اس لیے مجھے آج کہنا بہت اپیوگی بھی لگ رہا ہے اس سوتر کا میں سوچا تھا کہ کل کہوں گا لیکن آج کہہ رہا ہوں بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جب آپ بھوجن کریں کبھی بھی تو بھوجن کا سمیں تھوڑا نشچت کریں بھوجن کا سمیں نشچت کریں ایزا نہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لیا ہمارا یہ جو شریر ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لینے کے لیے نہیں ہے اس شریر میں جٹھر ہے میں نے آپ سے کہا اس میں اگنی پردیفت ہوتی ہے تو بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جب جٹھر میں اگنی سب سے زیادہ تیوڑ ہو اسی سمیں بھوجن کریں تو آپ کا کھایا ہوا ایک ایک ان کا حصہ پاچن میں جائے گا اور رس میں بدلے گا اور رس میں اسے ماس مجھا رکھتے ویر مل موتر مید اور آپ کی استیاں ان کا وکاس ہوگا تو کبھی بھی کچھ نہ کھائیں یہ پدھتی بھارت کی نہیں ہے یہ یوروپ کی ہے یوروپ میں ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوڑا تھوڑا کھاتے رو کبھی بھی کھاتے رو ہمارے یہ نہیں ہے تھوڑا کا انتر سمجھانا چاہتا ہوں بھاگبٹ جی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا سمیں نردھارت کریں اور سمیں نردھارت ہوگا اس سے جب آپ کے پیٹ میں اگنی کی پربلتہ ہو جھٹھر اگنی کی پربلتہ ہو بھاگبٹ جی نے اس پہ بہت ریسرچ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ دو سال کی ریسرچ کے بعد ان کو پتا چلا کہ جھٹھر اگنی کون سے سمیں سب سے زیادہ تیوڑ ہوتی ہے جھٹھر اگنی کون سے سمیں سب سے زیادہ تیوڑ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب سوری کا ادھے ہوتا ہے سوری کا جب ادھے ہوتا ہے تو سوری کے ادھے ہونے سے لگ بھگ ڈھائی گھنٹے تک جھٹھر اگنی سب سے زیادہ تیوڑ ہوتی ہے سوری کے ادھے ہونے سے سوری کا ادھے ہونہ آپ چننہی کے حساب سے سوچ لیجے مان لیجے سات بجے تو سات بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے تک جٹھر اگنی سب سے زیادہ تیور ہوگی ہو سکتا ہے یہی سوتر ارنانچل پردیش میں میں بات کروں تو وہ چار بجے سے ساڑھے چھے کا سمیں آ جائے گا کیونکہ ارنانچل پردیش میں سورے چار بجے نکل آتا ہے اگر میں سکم میں بات کروں گا تو اور پندرہ منٹ پہلے ہو جائے گا اور یہی بات اگر میں گجرات میں جا کر کروں گا تو آپ سے سمیں تھوڑا بھن ہو جائے تو سورے کے ساتھ اس کو دھیان رکھیں تو سورے کا ادھے جیسے ہی ہوا اس سے اگلے دھائی گھنٹے تک جٹھر اگنی سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے تو باگوٹ جی کہتے ہیں کہ اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں وہ تو ایک جگہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگر سمبھب ہو تو ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ماں نے بریک فاسٹ گایا ہو ناشتہ چھوڑے ہیں سیدھے ہی بھوجن کریں یہاں تک وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے ساڑھے نو بجے تک اگر آپ نے بھرپیٹ بھوجن کیا ہے تو اس میں سے جو کچھ بھی بنے گا وہ ایک ایک بوند ایک ایک ان کا ٹکڑا ایک ایک دانے کا ٹکڑا آپ کے شریر کے لئے اپیوگی ہوگا کیوں کی وہ کہتے ہیں کہ سب سے سات بجے سے آپ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سات بجے سے ساڑھے نو جھٹھر اگنی بہت تیبر ہوتی ہے باگ بٹ جی نے ایک اور ریسرچ کیا تھا کہ شریر کے جو الگ الگ انگ ہیں جیسے ہردے ہیں اور جیسے جھٹھر ہے جیسے کڈنی ہیں ان کے کام کرنے کا الگ الگ سمیں ہیں جھٹھر اگنی کے کام کرنے کا سب سے اچھا سمیں ہیں سات سے ساڑھے نو سوریو دے سے ڈھائی گھنٹے تک پھر اسی طرح سے ہردے ہردے کے کام کرنے کا سمیں ہے سب سے زیادہ برحم مہورت سے ڈھائی گھنٹے پہلے برحم مہورت آپ سمجھ دیں چار ساڑھے چار تو دو سوا دو بجے ڈیڑھ بجے سے لے کر چار بجے کے بیچ میں ہرٹ سب سے زیادہ سکریہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہرٹ اٹیک اسی سمیں میں آتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کیونکہ ہردے جب سب سے زیادہ سکریہ ہوگا تو ہردے گھات بھی اسی سمیں ہوگا اس لیے 99% ہرٹ اٹیک early mornings میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہردے کے کام کرنے کا اس سمیں سکریہتہ سب سے زیادہ ہے اسی طرح ہمارا لیور ہے اسی طرح کڈنی ہے اس کی پوری ایک سوچی میں نے بنائی ہے باہر پستکوں میں ہے اس لیے وستار میں نہیں جاتا سنکیت کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شریر کے انگ کا کام کرنے کا ایک نشچت سمیں ہے پرکرتی نے تیہ کیا ہے اس کو بھگوان نے تیہ کیا ہے تو آپ کا جٹھر اگنی ہے یہ سب سے اچھا سات سے ساڑے نو تو آپ بھرپیٹ کھانا کھائیے ٹھیک ہے پھر آپ بولیں گے جی دوپہر کو بھوک لگی تو تھوڑا اور کھا لیجے لیکن باغوٹی جی کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا سب سے زیادہ اگر آج کی بھاشا میں میں کہوں تو آپ کا جو بریک فاسٹ ہے نا وہ ہیویئر سے ہیویئر ہونا چاہیے بھاری سے بھاری بریک فاسٹ جتنا کھاتے ہیں جیادہ بھی کھا لیجے کوئی فرق نہیں پڑ صبح کے ناشتے میں بھرپیٹ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں دوپہر کا بھوژن اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کریے ناشتے سے دوپہر کا بھوژن ناشتے سے کچھ کم کریے ایک تہائی کم کر دیجے اور رات کا بھوژن دوپہر کے بھوژن کا ایک تہائی کر دیجے اب سیدے سے میں کہتا ہوں اگر آپ سویرے چھے روٹی کھاتے ہیں تو دوپہر کو چار لے لیجے اور شام کو دو لے لیجے اگر آپ کو آلو کا پرانٹھا کھانا ہے یا گووی کا پرانٹھا کھانا ہے آپ کی جیب سواد کے لیے مچل رہی ہے تو باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ سب کچھ سویرے کھاؤ آلو کا پرانٹھا بھی کھاؤ گووی کا پرانٹھا بھی کھاؤ مولی کا پرانٹھا کھاؤ جو آپ کو کھانا ہے حالانکہ جین ہے تو آلو کا پرانٹھا تو نشد ہے مولی کا بھی نشد ہے آپ کے لیے پھر اگر جو جین نہیں ہے ان کے لیے آپ کو جو جیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں میں آپ کو ایک واقع میں کہتا ہوں جو چیز سب سے جیادہ پسند ہے وہ صبح کھاؤ رضگللہ پسند ہے تو صبح کھاؤ ربڑی کھانی ہے تو پسند ہے تو صبح خاؤ جلی بھی کھانی ہے تو صبح خاؤ عمرتی کھانی ہے تو صبح خاؤ جو بھوجن آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ صبح خاؤ پیٹ بھر کے خاؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹ بھر کے خاؤ تو پیٹ کی سنتوشتی ہوئی من کی بھی سنتوشتی ہوتی ہے اور بھاگمت wallet جی کہتے ہیں کہ بھوجن میں من کی سنتوشتی پیٹ کی سنتوشتی سے زیادہ بڑی ہے من ہمارا جو ہے نا یہ خاص طرح کی وستووں سے یا ہارمون سے یا انجائم سے سنچانت ہے من کو آج کی بھاشا میں ڈاکٹرز لوگ جو گنتے ہیں نا حالانکہ وہ ہے نہیں لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ پینیل گلینڈ کے بارے میں ہے یہ جو پینیل گلینڈ ہے نا اس میں سے بہت سارا رس نکلتا ہے جن کو ہم ہارمونز کہہ سکتے ہیں کچھ انجائم سے یہ سنتوشتی کے لیے سب سے آوشک گلینڈ ہے پینیل گلینڈ تو بھوجن اگر آپ کو ترپت کرتا ہے بھوجن میں ایک تو پیٹ بھرنا ہے اور ایک ترپت ہونا ترپت کرے گا تو پینیل گلینڈ آپ کی سب سے زیادہ سکریہ ہے تو جو بھی رس اور انجائم چاہیے شریر کو نیمیت روپ سے سمان انتر پر نکلتے رہتے ہیں اور جو بھوجن سے ترپتی نہیں ہے تو گڑھڑ ہوتی ہے پینیل گلینڈ اور پینیل گلینڈ کی گڑھڑی پورے شریر میں پسر جاتی ہے اور آپ کو ترہ ترہ کے روگوں کا شکار بنا دے اگر آپ ترپت بھوجن نہیں کر پا رہے ہیں تو نشچت روپ سے دس بارے سال کے بعد آپ کو مانسک کلیش ہوگا اور روگ ہوں گے مانسک روگ بہت خراب ہے آپ سیزوفرینیا کی شکار ہو سکتے ہیں ڈپریشن کی شکار ہو سکتے ہیں آپ کو کئی ایسی گمبیر بیماریاں ہو سکتے ہیں باغ بٹی جی کہتے ہیں کہ آپ بھوجن کرتے ہوئے اگر سنتوشت نہیں ہیں تو ستائیس طرح کی بیماریوں سے گرسیت ہو سکتے ہیں ان کی پوری سوچی ہے وہ پستک میں ہے کبھی بھی بھوجن کریں تو پیٹ تو بھرے ہی من بھی ترپت ہو اور من کے ترپت اور پیٹ کے بھرنے کا سب سے اچھا سمیں سویرے کا ہی ہے اب میں نے یہ باغ بٹی جی کے سوطر کو چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ منوش کو چھوڑ کر جیو جگت کا ہر پرانی اس سوطر کا پالن کر رہا ہے منوش کو چھوڑ کر کیونکہ منوش کو میں مورک مانتا حالانکہ منوش اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے لیکن منوشے سے زیادہ ہوشیار یہ جیو جگت کے پرانی ہیں آپ چڑیا کو دیکھو چڑیا کتنے بھی ترے کی چڑیا سویرے سورج اگتے ہی اس کا کھانا شروع ہو جاتا ہے اور بھر پیٹ کھاتی ہے چھے بجے کے آس پاس آپ راجستان میں نکل جاؤ گجرات میں نکل جاؤ سب چڑیا اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے کھانا کھانے میں خوب جم کے کھاتی ہے اور پیٹ بھر گیا اس کے چار گھنٹے کے بعد ہی پانی پیتی ہے دوپیر کو ہی پانی پیتی ہے گائے کو دیکھو سبح اٹھتے ہی سورج جیسے ہی نکلے گا گائے کا کھانا شروع ہو جائے گا بہنس کا کھانا شروع ہو جائے گا بکری بکرے بھیڑ گدھا گھوڑا سب سبح اٹھتے ہی کھانا کھانا شروع کریں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے چک کے کھائیں گے پھر دوپیر کو آرام کریں گے تو یہ سارے جانور سارے جیو جنتو آپ سانپ کو دیکھو بچھو کو دیکھو کیڑی کو دیکھو چینٹی کو دیکھو چینٹے کو دیکھو سب جانور سب جیو جنتو جو ہماری آنکھوں سے دکھتے ہیں جو نہیں بھی دکھتے ہیں یہ سب کا بھوجن کرنے کا سمیں سبیرے سوریو دے کا ہی ہے سوریو دے کے ساتھ ہی یہ سب بھوجن کرتے ہیں اس لیے یہ ہم سے زیادہ سوست رہتے ہیں میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے آپ اس کو ہز دیتے ہیں کسی بھی چڑیا کو ڈائیبیٹیز نہیں ہوتا کسی بھی بندر کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا بندر تو آپ کے نزدیک ہے نا شریر رچنا میں بس بندر اور آپ میں ایک ہی انتر ہے کہ اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے باقی سب کچھ ایک ہی ہے آپ کا ہردہ ہے بندر کا ہردہ ہے آپ کا لیور آپ کی کڈنی بندر کی کڈنی سب کچھ سمان ہے ماں کا گرباش ہے بندریہ کا گرباش ہے سب سمان ہے ایک ہی انتر ہے اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے تو یہ بندر کو کبھی بھی ڈائیبیٹیز نہیں کہرٹریٹریز نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں میرے ایک بہت اچھے مطر ہے ڈاکٹر ربیندرنات شانباغ وہ رہتے ہیں کرناٹک میں کرناٹک میں ایک اڈوپی نام کی جگہ ہے وہاں رہتے ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں میڈیکل کالیج میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا گہرا ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جندگی بھرمنے پندرہ سولے سال انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ بندر کو بیمار بناو کیونکہ انہوں نے بہت سارے ویگیانکوں سے یہ سن رکھا ہے کہ بندر بیمار نہیں ہوتا اور بیمار ہوگا تو مرے گا ہی جیوت نہیں رہے گا تو بندر کو بیمار بناو تو انہوں نے ترہ ترہ کے وائرس اور ویکٹیریا بندر کو ڈالنا شروع کیا کبھی انجیکشن کے مادیم سے کبھی کسی مادیم سے وہ کہتے ہیں کہ میں پندرہ سال اسفل رہا بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کیا کہ اس کے بلڈ کا کولیسٹرول بڑھا دوں بڑھتا ہی نہیں تب انہوں نے ایک دن رہیسے کی بات بتائی وہ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بندر کا جو بلڈ ہے نا اس کا رہ فیکٹر دنیا میں سب سے آدرش ہے اور آپ کا رہ فیکٹر جب ناپتا ہے نا کوئی ڈاکٹر تو بندر سے ہی کمپیئر کرتا ہے وہ بتاتا نہیں آپ کو یہ الگ بات ہے کمپریزن بندر سے ہی ہوتا ہے کارن اس کا ہے کہ اس کو کوئی بیماری آ نہیں سکتی بلڈ میں کولیسٹرول بڑھتا نہیں ٹرائی گلیسٹرول کبھی بڑھتا نہیں ڈائی بیٹیز کبھی ہوتی نہیں شگر کتنی بھی باہر سے انٹروڈیوز کرو اس کے بلڈ میں ٹکتی نہیں تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یار یہ سب ایک ہی چکر ہے کہ بندر سبیرے ہی سبیرے بھرپیٹ کھاتا ہے جو آدمی نہیں کھا پاتا تو وہ پروفیسر رویدرنا شان باغ نے کچھ اپنے مریجوں کو کہا کہ دیکھو بھئیہ بندر کی طرح سے کھاؤ مہنے صبح صبح بھرپیٹ کھاؤ تو ان کے کئی مریج ہیں جنہوں پر انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا اور وہ مریج بتاتے ہیں کہ جب سے انہوں نے صبح بھرپیٹ کھانا شروع کیا کسی کی ڈائی بیٹیز مہنے شگر کم ہو گئی کسی کا کولیسٹرول کم ہو گیا کسی کے گھٹنے کا درد کم ہو گیا کسی کے کمر کا درد کم ہو گیا کسی کا کچھ کسی کا کچھ گیس بننا بند ہو گئی پیٹ میں جلن ہونا بند ہو گئی نید اچھی آنے لگی وغیرہ وغیرہ سارے ایمپروبمنٹ وہ بولتے ہیں ہوتے ہیں تب سے وہ چلہ چلہ کر کہتے ہیں اور یہ بات باغ بھٹے جی ساڑے تین ہزار سال پہلے کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا سب سے اچھا مہنے سب سے زیادہ کھانا ہے سب سے اچھا کھانا ہے جو بھی سواد آپ کو لگتا ہے وہ صبح ہی کھائیے تو صبح کا کھانا فکس کریے سمیتہ کریے تو سمیتہ میں نے آپ کو بتا دیا سورج ہوگا اور دھائی گھنٹے تک مہنے ساڑے نو بجے تک جیدہ سے جیدہ دس بجے تک آپ کا بھوجن ہو جانا چاہیے اور یہ بھوجن تب ہی ہوگا جب آپ ناشتہ بند کریں گے یہ ناشتہ ہندوستانی چیز نہیں ہے یہ انگریجوں کی ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے چکر کیا چل گیا ہے ناشتہ تھوڑا کم کریں گے لنچ تھوڑا زیادہ کریں گے دینر اس سے بھی زیادہ کریں گے سوا ستیا ناش ایک دم اُلٹا باگوٹی جی کہتے ہیں کہ ناشتہ سب سے زیادہ کرو لنچ اس سے کچھ کم کرو دینر سب سے کم کرو ہمارا بلکل اُلٹا چکر ہے دینر سب سے زیادہ لنچ اس سے کچھ اور ناشتہ سب سے کم یہ انگریج اور امریکیوں کے لیے ناشتہ کم ہے کارن پتہ ہے وہ لوگ ناشتہ ہلکہ ہی کریں تو ان کے لیے اچھا ہے ہمارے لیے ناشتہ زیادہ ہی کرنا بہت اچھا ہے کارن اس کا ایک ہی ہے کہ انگریجوں کے دیش میں سورے نہیں نکلتا سال میں آٹھ آٹھ مہینے تک سورج کے درشن نہیں ہوتے اور یہ جو جھٹھر اگنی ہے نا یہ سورج کے ساتھ سیدھے سمبندت ہے جیسے جیسے سورے تیبر ہوگا اگنی تیبر ہوگی جیسے جیسے سورے کم ہوگا اگنی بھی کم ہوگی تو یوروپ اور امریکہ میں سورج نکلتا نہیں سال میں آٹھ آٹھ مہینے برف پڑتی ہے مائنس 40 ڈگری سینٹی گریٹ تاپمان ہوتا ہے تو وہاں جب سورج ہے نہیں تو جھٹھر میں اگنی ہو نہیں سکتی تو وہ ناشتہ ہیوی نہیں کر سکتے کریں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے اس لیے میں نے سب سے پہلے دن جو سوتر بولا تھا اپنی آبو ہوا اپنا پریعورن اپنا واتاورن اپنی تاثیر اس کو دھیان میں رکھ کر ہی چلے تو آپ کے دیش کی جو آبو ہوا اور تاثیر ہے وہ یہ کہ ہر دن سورج نکلتا ہے صبح نشچت روپ سے نکلتا ہے اگلے دن بھی نکلے گا کروڑوں سال سے نکل رہا ہے اگلے کروڑوں سال تک نکلے گا اس لیے بھارت میں every morning is good morning سبھی صبح اچھی ہے یوروپ والے ترستے ہیں good morning کے لیے اچھی صبح ہوتی نہیں وہاں اس لیے ہر ایک آدمی دوسرے کو wish کرتا ہے may i wish you to have a good morning اس لیے وہ good morning والے لوگ ہیں ہمارے ہاں تو every morning is good morning تو ہم good morning میں کیوں فسے ہوئے ہیں تو good morning سے نکلیے نمستے میں آئیے نمشکار میں آئیے وڑکم میں آئیے یہ good morning آپ کے لیے کام کی چیز نہیں ہے اور یہ good morning جڑی ہوئی ہے آپ کے پیٹ سے جتنی اچھی صبح ہوگی مانے سورج جتنا اچھا ہوگا اتنی تیور جھٹھر اگنی ہوگی اتنا ہی اچھا بھوجن کریے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کا خانہ آپ بھر پیٹ کھائیے مانے ناشتے کو لنچ میں بدل دیجئے ٹھیک ہے ساڑھے نو بجے تک دس بجے تک زیادہ سے زیادہ پھر آپ اس میں ترک اور کترک مت کریے جی ہم کو دکان جانا ہے ہم کو آفیس جانا ہے ہم کو دنیا داری سمال لی ہے کس کے لیے اسی پیٹ کے لیے نا یہ دنیا داری کر کس کے لیے آپ اسی پیٹ کے لیے نا تو پیٹ تو درست ہونے کے لیے بھاگوٹ جی کہنا ہے کہ بھئی اس کو سمال لو تو دنیا داری سمالتی ہے اور یہ گیا تو دنیا داری سمال کے کریں گے کیا مان لیجے پیٹ ٹھیک نہیں ہے سواست ٹھیک نہیں ہے آپ نے دس ہزار کروڑ کما لیا کیا کریں گے ڈاکٹر کو ہی دیں گے نا تو ڈاکٹر کو دینے سے اچھا کسی گوشالہ والے کو دے دیجے پیٹ درست کر لیجے تو پیٹ آپ کا ہے تو دنیا آپ کی ہے یہ آپ جان لیجے اس لیے پیٹ کو درستی کے لیے بھاگوٹ جی کہتے ہیں سوہ کا کھانا بھر پیٹ کھائیے مانے آپ باہر نکلیں گھر کے تو چھک کر کھانا کھا کے نکلیے بھوجن کر کے ہی نکلیے دوپہر کو بارے بجے سے ایک بجے کے بیچ میں جھٹھ رگنی کی تیوبرتہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس سمیں تھوڑا کچھ ہلکا کھائیں مانے جتنا صبح کھایا اس سے کچھ کم کھائیں تو اچھا ہے نہ کھائیں تو اور بھی اچھا ہے کھالی فل کھالیں جوس پیلیں دہی پیلیں مٹھا پیلیں آدھی آدھی شام کو پھر کھائیں اب شام کا بھاگوٹ جی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز دیکھیا نا وہ بہت پرکرتی سے سیکھنے کی ضرورت ہے دیپک بھرا تیل کا دیپک آپ جلانا شروع کریے تو پہلی لوہ خوب تیجی سے جلے گی اور انتیم لوہ بھی تیجی سے جلے گی مانے دیپک جب بجھنے والا ہوگا تو بجھنے سے پہلے وہ بہت تیج جلے گا یہی پیٹ کا بھی نیم ہے جٹھر اگنی صبح صبح بہت تیور ہوگی اور شام کو جب سوریہ ستھونے جا رہا ہے تب بھی تیور ہوگی بہت تیور ہوگی تو کہتے ہیں شام کا کھانا سورج کے رہتے رہتے کھالو سورج ڈوبا تو اگنی بھی ڈوبی تو ویسے تو جین درشن میں کہا ہے راتری بھوجن نشید ہے باگوٹی جی بھی یہی کہتے ہیں طریقہ الگ ہے بس آپ ہنسہ کے لیے کہتے ہیں وہ سواستہ کے لیے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شام کا کھانا تو سورج ڈوبنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں کھاتا گائے کو کھلا کے دیکھ لو نہیں کھائے گی بھیز بھی نہیں کھاتی کھلا کے دیکھ لو بکری بھی نہیں کھائے گی بکرا گدے کو کھلا کے دیکھ لو کھاتا نہیں ہاں بلکل نہیں کھاتا آپ کھاتے ہیں تو آپ اپنے کو compare کر لیجے کہ کس کے ساتھ ہیں آپ کوئی جانور کوئی جیوراشی سورج ڈوبنے کے بعد کھاتی نہیں تو آپ کیوں کھا رہے ہیں پرکرتی کا نیم باگوٹی جی کہتے ہیں پالن کریے مانے رات کا کھانا جلدی کر دیجے سورج کے رہتے رہتے مانے پانچ چھے بجے کے آسپاس آپ کے ہاں سورج ڈوبتا ہے چھے بجے یا ساڑے چھے بجے وہی سمیں سب سے اچھا ہے ڈوبنے سے پہلے اب کتنا پہلے تو باگوٹی جی نے اس کا calculation دیا چالیس منٹ پہلے سورج ڈوبنے کا سمیں پتہ کر لیجے چننے میں سورج شام کو سات بجے ڈوب رہا ہے تو چھے بجے بیس منٹ تک چھے بجے ڈوب رہا ہے تو پانچ بجے بیس منٹ تک یہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے سورج ڈوبنے سے چالیس منٹ پہلے کا ہی نکلے گا تو چالیس منٹ پہلے شام کا کھانا کھا لیجے اور سورج کا تو سورج نکلنے کے ڈھائی گھنٹے تک کبھی بھی کھا لیجے دونوں سمیں پیٹ بھر کے کھا لیجے پھر کہیں گے جی رات کو کیا تو رات کے لیے باگوٹی جی کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے رات کے لیے کہ آپ کوئی ترن پدارت لے سکتے ہیں جس میں سب سے اچھا انہوں نے دودھ کہا ہے سادوی جی تو وہ بھی نہیں لے سکتے سادو تو وہ بھی نہیں لے سکتے لیکن آپ گرہستی لوگ ہیں تو اتنی چھوٹ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں باگوٹی جی کہتے ہیں کہ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد میں نے آپ کو کل کہا تھا ہمارے پیٹ میں جٹھر اسخان میں کچھ ایسے ہارمونز یا انجائمز یا رس پیدا ہوتے ہیں جو دودھ کو پچاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد جو چیز کھانے والی ہے وہ دودھ ہے چھ بجے تک بھرپیٹ کھانا رکھ لیجے صبح کا کھانا اگر آپ نے ساڑے نو دس بجے کھایا تو شام کو چھ بجے خوب اچھی سی بھوک لگے گی پھر آپ کہیں گے ہم تو دکان پر بیٹھے ہیں چھ بجے تو ڈببہ مانگا لیجے دکان میں ڈببہ آ سکتا ہے ہاں ڈببہ آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے دکان میں آپ چھ بجے بیٹھے ہیں ڈببہ آپ کا آ سکتا ہے اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے کوئی بھی اسثمیٹک پیشنٹ ہے کسی کو بھی بات کا گمبیر روگ ہے آج سے یہ سوتر چالو کر دیجے تین مہینے بعد آپ خود مجھے فون کر کے کہیں گے راجی بھائی پہلے سے بہت اچھا ہوں شگر لیول کم ہو رہا ہے اسثمہ میرا پہلے سے کم ہو رہا ہے ٹرائی گلیس رائٹ چیک کر لیجے اور یہ سوتر کو شروع کر دیجے تین مہینے بعد پھر چیک کر آ لیجے پہلے سے کم ہوگا VLDL LDL آج چیک کر لیجے تین مہینے بعد پھر چیک کر آ لیجے بہت تیجی سے گھٹے گا HDL آج چیک کر آ لیجے تین مہینے بعد چیک کر آ لیجے بہت تیجی سے بڑھے گا اور HDL بڑھنا ہی چاہیے LDL VLDL کم ہونا چاہیے تو یہ سوتر باگوٹ جی کا جتنا سمبھب ہو آپ ایمانداری سے پالن کریے وہ آپ کو سوست رہنے میں بہت مدد کرے گا اب اس کے آگے کا ایک سوتر باگوٹ جی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہر سمیں یہ بات کا دھیان رکھیں ہر سمیں کہ دو ایسی ورد وستویں ایک ساتھ نہ کھائیں جن کا گون اور صوبھاؤ ایک دوسرے کے وپریت ہے دو ورد وستویں ایک ساتھ کبھی بھی نہ کھائیں یہ ہے سیدھا سودھا سوتر اب آپ کہیں گے ہمیں پتا نہیں ورد وستویں کیا ہیں میں کچھ ورد وستووں کی سوچی بتا دیتا ہوں ڈیٹیل سوچی تو باگوٹ جی نے بتا ہی ہے ایک سو تین وستویں ہیں جو ایک دوسرے کے ایک دم کھلاف ہیں ایک سو تین وستویں جیسے سب سے پہلی وستو انہوں نے بولی ہے پیاج اور دودھ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں دودھ اور پیاج ساتھ میں کھایا تو بیسیوں بیماری آنے ہی والی ہیں سب سے زیادہ بیماری آئیں گی توجہ کی آپ کو سورائیسس ہوگا آپ کو ایکزیما ہوگا آپ کو کھاج ہوگی آپ کو کجلی ہوگی اگر پیاج دودھ ساتھ میں کھا رہے ہیں تو کبھی بھی نہ کھائیں اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کٹھل کٹھل کو کیا کہتے ہیں کٹھل سمجھتے ہیں جیک فروٹ دودھ اور جیک فروٹ کبھی نہ کھائیں دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن اور دودھ اور ایسا کوئی بھی فل ساتھ میں نہ کھائیں جو سٹرک ایسیڈ پردھان ہے سٹرک ایسیڈ آپ سمجھتے ہیں سنترہ مصمی نارنگی انگور کھٹی چیز ایک کھٹی چیز تو آپ کی بنائی ہوئی ہے ایک کھٹی چیز بھگوان کی بنائی ہوئی ہے تو بھگوان کی بنائی ہوئی کھٹی چیز ہے دودھ کے ساتھ جانی دشمن ہے بھاگوٹ جی نے بہت سال ریسرچ کر کے بتایا ایک ہی کھٹا فل ہے جو دودھ کے ساتھ کھائیں وہ ہے آنولا 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 ہی ایک فل ہے کھٹا ہے سٹرک ایسیڈ بھرپور ماترہ میں ہے ویٹیمن سی بھرپور ماترہ میں ہے کیلشیوم اس میں بھرپور ہے یہی ایک فل ہے جو دودھ کے ساتھ جرور کھائیں باقی کوئی فل جس میں کھٹا پن ہے وہ دودھ کے ساتھ نہ کھائیں آم بھی آم اگر کھٹا ہے تو دودھ کے ساتھ نہ کھائیں میٹھا ہے تب ہی کھائیں آم اور دودھ کئی دوستی بہت جمرجست ہے لیکن کھٹے آم کی دودھ سے دوستی نہیں ہے میٹھا آم ایک دم میٹھا آم پکا ہوا آم اسی کو دودھ کے ساتھ کھا سکتے ایک اور انہوں نے گنا ہے ویسے تو آپ جین ہیں تو یہ بات آپ کے لیے لاغو ہی نہیں ہوتی لیکن جین نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں تو کبھی بھی شہد اور گھی ایک ساتھ نہ کھائیں دنیا کا سب سے خراب جہر ہے یہ شہد اور گھی شہد گھی ساتھ میں نہ کھائیں شہد کھانا ہے تو گھی نہ کھائیں گھی کھانا ہے تو شہد نہ کھائیں اسی طرح سے اڑت کی دال اور دہی گلتی سے بھی ساتھ میں نہ کھائیں اڑت کی دال ویسے تو میں نے کل بولا تھا دویدل دویدل میں سب سے خطرناک ہے اڑت کی دال اڑت کی دال کے بارے میں جتنی بھی ریسرچز بھارت میں ہوئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دالوں کی راجہ ہے اس لیے یہ اکیلا ہی کھائیں اس کے ساتھ دہی نہیں کھا سکتے اڑت کی دال کے ساتھ دالوں کی راجہ ہے راجہ اکیلا ہی رہتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اڑت کی دال بھرپور کھائیں منع نہیں ہے لیکن اکیل ہی کھائیں اور باقی جو دالیں ہیں ارہر کی دال ہیں موم کی دال ہیں تو میں نے کل کہا تھا کہ یہ بھی دویدل میں ہے دہی تو نہ کھائیں لیکن کوئی مجبوری میں کھانا ہے تو اپائے میں نے بتایا تھا کہ دہی گرم کھر کے کھائیں بہنے دہی میں بھگھار لگا کے کھائیں تاکہ تاثیر گرم ہو جائے اس کی یا مٹھا گرم کر کے کھائیں تاثیر اس کی گرم ہو جائے لیکن میری آپ کو ونمروینتی ہے اڑت کی دال کے ساتھ تو بلکل نہ دہی کھائیں نہ مٹھا کھائیں بھگھارا ہوا بھی نہیں کھائیں بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ چلے گا ہی نہیں میں نے اس پہ میرے اپنے شریف پہ ایکسپریمنٹ کیا میں نے ایک دن کہا کہ چلو کھا کے دیکھتے ہیں بھاگوٹی جی نے کہا نہ کھائیں کھا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے شریف کو تو میں نے کھانے سے پہلے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور اڑت کی دال کھانے کے بعد دہی کھایا اور پھر بلڈ پریشر چیک کیا تو میرا بلڈ پریشر 22 سے 25% بڑا ہوا تھا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ روز روز اگر میں یہ کھانے لگوں اڑت کی دال اور دہی اڑت کی دال تو ہنڈرڈ پرسنٹ 6-8 مہینے میں ہرٹ اٹیک آئی جائے گا اس کا مطلب ماتاؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے دہی بڑا کبھی بھی نہیں کیونکہ دہی بڑا میں اڑت کی دال کا بڑا اگر ہے تو دہی بلکل نہیں اگر آپ کو دہی بڑا کھانا ہی ہے تو مونگ کی دال کا مونگ کی دال کا بڑا ہے دہی بگھار کر یا مٹھا بگھار کر آپ لے سکتے ہیں اڑت کی دال کا بڑا اگر بنایا ہے تو دہی کے ساتھ تو گلتی سے بھی نہیں اڑت کی دال کا بڑا سیدھے چٹنی سے کھا سکتے ہیں دہی سے نہیں اور اگر شادی بیعہ ہے آپ کے گھر میں تو مینو بناتے سمیں دھیان رکھیں کہ مہمانوں کو اڑت کی دال کا بڑا اور دہی نہ فروسیں نہیں تو دہرے پاپ کے بھاگیدار بنیں آپ اپنا تو ناش کریں گے یا آنے والوں کا بھی ناش کریں گے اور اتیتھی دیوتا ہے اس کو جہر نہ کھلائیں تو ایسی ایک سوچی ہے میں نے تو آپ کو چارپا چیزیں بتائی ہیں وستار سے آپ پستک میں دیکھ سکتے ہیں وہ سوچی یہ کہتی ہے ایک سو تین وستووں کی یہ چیز اس کے ساتھ نہ کھائیں یہ چیز اس کے ساتھ نہ کھائیں تو باگپٹی جی کہتے ہیں دو ویروتی چیزیں ساتھ میں نہ کھائیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوطر دھارن کر لیا تو جندگی پر آپ نسنگ کوچ بینا کسی روک کے جیون بتا سکتے ہیں تو آج کا ایک سوطر میں نے بولا پھر یہ دوسرا سوطر ہوا ابھی تیسرے سوطر پہ چلتا ہوں آج کا باگپٹی جی کہتے ہیں کہ کھانا آپ جب بھی کھائیں جب بھی کھائیں تو اس کو جمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں جمین پر بیٹھ کر کھائیں میں جیسے بیٹھا ہوں اس کو آئیرووید کی بھاشا میں کہتے ہیں سکھ آسن یہ آسن میں کھانا کھائیں کیوں کھائیں جی پرشن آئے گا آپ کے مند میں تو باگپٹی جی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ اس آسن میں بیٹھتے ہیں سکھ آسن میں تو آپ کے شریر کا جو جھٹھر ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ تیور ہے اور اس آسن میں اس کی تیورتہ ہمیشہ مینٹین رہتی ہے آپ ابھی کرسی پر بیٹھے ہیں اس میں تیورتہ گھڑ جاتی ہے اور کھڑے ہو جائیں تو بلکل کم ہو جائے گی کارن کیا ہے آپ شریر کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں ہمارے شریر میں کئی چکر ہیں کئی چکر ہیں ایک چکر جو ہے نا یہ جو پیچھے ہے جہاں پر آپ کا hip joints اور آپ کا یہ جو من کا ہوتا ہے جہاں ملتے ہیں وہ سب سے مہتپون چکر ہے یہ پردیپت ہوتا ہے تب ہی من دیپت ہوتا ہے جب آپ اس استطی میں بیٹھیں اور اس کا جٹھر پر سیدھے اثر ہے اور یہ اثر آپ اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو جمین پر بیٹھ کے ہی کھائیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوجن کی جو تھالی ہے وہ آپ بیٹھیں اس سے تھوڑا اوپر رہے معنی پٹہ رکھ کے یا سٹول رکھ کے تھالی اس پر ایسے بیٹھ کے کھائیں باگ بٹی جی نے اور ایک بات کہی ہے کہ سب سے اچھا تو یہ ہے سوخ آسن جس میں آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں وہ کہتے ہیں اور ایک آسن ہے جس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں باقی کسی میں بھی نہیں وہ گائے کا دودھ جب نکالتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں بس اس استطی میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں اکڑو گائے دودھ نکالنے کا جو استطی ہے بیٹھنے کا اس استطی میں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کو دھیان سے سن لیجئے کیونکہ آگے انہوں نے ایک واقع لکھ دیا کہ جو شریر شرم زیادہ کرتے ہیں جو شریر شرم زیادہ کرتے ہیں جیسے کسان جیسے ہماری کاریگر مزدور ان کے لیے اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں مانے وہ چیلے ہیں سب باغوٹ کے اور آپ جو شریر شرم کم کرتے ہیں آپ کے لیے اس آسن میں بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا اب آپ آج سے ایک observation کر لیجے کہ جتنے لوگ اس بات سے پریشان ہے کہ ان کا پیٹ آگے نکل آیا ہے وہ اس آسن میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں اور تین مہینے کے بعد پھر دیکھیں تو ان کا پیٹ پہلے سے کم ہی ہوگا آگے نہیں آئے گا اور یہ جو دائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے پیٹ آگے نکلتا ہی جائے گا کیونکہ کرسی آپ کے لیے بنی نہیں ہے یہ انگریجوں کے لیے بنی ہے انگریجوں کے لیے کرسی اس لیے بنی ہے کہ تھنڈ بہت ہے نا تو جوائنٹس کڑک رہتے ہیں ان کے سب ہی جوائنٹس کڑک ہوں گے کٹھورتا آئے گی آپ کے ہاں گرمی بہت ہے تو آپ کے جوائنٹس میں فلکسبلیٹی ہے تو آپ آسانی سے جمین پر بیٹھ سکتے ہیں کوئی انگریج نہیں بیٹھ سکتا جیسے میں بیٹھاؤ امریکی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ گھٹنے کڑک ہیں hip جوائنٹس کڑک ہیں بیٹھنے میں تکلیف ہے تو انہوں نے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کرسی کا عوشکار کیا ہے آدھے تو بیٹھیں پورے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے کرسی یہ انگریجوں کی دین ہے تو میری آپ کو وینتی ہے کہ دائننگ ٹیبل پر کھانا نہ کھائیں تو آپ کہیں گے جی لے لیا تو بہت سارا کچرا بھر رکھا ہے آپ نے گھر میں کیا کریں گے اس کا ہم کو ہندوستانیوں کو پچھلے ساٹھ ستر سال میں یا سو سال میں ایک گجب بیماری ہوئی ہے دنیا بھر کا کچرا گھر میں لا کے رکھنا ہاں یہ اتنی خراب بیماری آئی ہے ہم کو کی بینا سوچے بینا سمجھے کچرا لالا کے گھر میں رکھنا رسوئیوں میں میں گھرگوں میں جاتا ہوں نہ ٹین ٹپرے کے اتنے ڈبے ہوتے ہیں خالی ہیں پھیکیں گے نہیں سمحال کے سمحال کے کب کام آئیں گے معلوم نہیں لیکن وہ بھرتے ہی جاتے ہیں بھرتے ہی جاتے ہیں رسوئی میں اتنے ڈبے ڈبیاں ہیں کام کے شاید اس میں آدھے بھی نہیں ہے لیکن رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کچرے سے اتنا موہ کیوں ہے جو باہر پھیکنا چاہیے وہ گھر میں سجا سجا کے رکھا ہوا ہے اور پھیکنے کی بات کرو ہرے پتہ نہیں کبھی کام آ جائے اور وہ کبھی ساٹھ سال میں بھی نہیں آتا سو سال میں بھی نہیں آتا تو اسی کچرے میں میں گنتا ہوں آپ کی ڈائننگ ٹیبل اب آپ جرہ حساب نکالو جی یہ آپ نے لا کے رکھی ہے ڈائننگ ٹیبل مان لو یہ سو اسکوئر فٹ کی ہے دس بھائی دس کی ہے یا مان لو پچاس اسکوئر فٹ کی ہے پچاس اسکوئر فٹ کی جگہ آپ نے گھر میں گھیر رکھی ہے کیا بھاؤ ہے مدراس میں جگہ کا تین ہزار روپے سکوئر فٹ اور پچاس سکوئر فٹ آپ نے گھیر کے رکھا ہے جرہ جوڑ لو تین ہزار میں پچاس کا گھڑا کر کے اور روج کا حساب نکال لو تو ایک تو خریدا تب آپ نے پیسہ برباد کر دیا اب اس جگہ کو گھیر کے برباد کر دیا تو اگر بن سکے تو ڈائننگ ٹیبل نکال دیں نہیں نکال سکتے تو کونے میں رکھ دیں اب آخری بات آپ کہیں گے راجی بھائی کچھ تو ایسی بات کرو یہ ڈائننگ ٹیبل لے آئے تو اس کا کچھ تو اپیوک کرو تو اگر آپ سچ میں ایمانداری سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کرسی پر ایسے بیٹھ ہوں کرسی پہ بھی ایسے بیٹھ جائیے آلتی پالتی مار کے پھر کھا لیجے لیکن اچھا تو نہیں ہے لیکن بیچ کا کوئی راستہ تو ہے اب ڈائننگ ٹیبل نکلے اس میں تو سمیں لگے گا کیونکہ من سے نہیں نکلتی شریر سے نکلنا تو آسان ہوتا من سے نہیں نکلتا پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے جمع کر کے یہ ہم لائے تھے اب یہ نکلے کیسے تو آپ اس کا اگر سچ میں اپیوگ کرنا چاہتے ہیں تو دائننگ ٹیبل پر کرسی پر ایسے بیٹھ جائیے آسان مار کے آلتی پالتی مار کے پھر کھا لیجے اور نہیں ہے اگر ڈائننگ ٹیبل تو بہت سکھی ہیں مت لائیے میری تو ونتی ہے مت لائیے اس کی جگہ لانا ہے تو چھوٹے چھوٹے پٹرے لے آئیے جو آپ کے رسوئی میں بیٹھ کے آپ کھائیں تو بہت اچھا ہے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کھانا جب دوپہر کو کھائیں کب تک بیس منٹ بیس منٹ بیس منٹ وشرانتی لیں اور اس کو انہوں نے explain کیا ہے کہ وہ وشرانتی جو ہونی چاہیے وہ آپ کے شریر کو جو بائیہ ہاتھ ہے اس کو نیچے کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے وام ککشی اوستہ میں لیٹ ہے اب وام ککشی کو سرل بھاشا بھگوان وشنو کو لیٹے ہوئے دیکھا شیش ناک پر بس اسی پر اسطحی میں لیٹے اسی اسطحی میں لیٹے وشنو بھگوان شیش ناک پر لیٹے ہوئے وہ وام ککشی کی اوستہ ہے کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ دوپہر کو اور صبح اس اوستہ میں جرور لیٹے کیوں left side آپ جانتے ہیں ہمارے شریر میں دو ناڑیاں ویسے تو تین ناڑیاں ایک سوری ناڑی ہے ایک چندر ناڑی ہے ایک مدی ناڑی ہے یہ جو سوری ناڑی ہے یہی بھوجن کو پچانے میں مدد کرتی ہے سوری ناڑی تبی چلتی ہے جب آپ کی چندر اگر آپ سوست ہیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی سوری ناڑی اپنے آپ شروع ہو جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو left side میں لیٹ جائیے لیٹ تے شروع ہو جائے 20 منٹ جرور لیٹ ہے پھر آپ کہیں جی نید آگئی تو بھاگوٹ جی کہتے ہیں لے لو ایک جھپکی کو لے لو 20 منٹ کی جھپکی لے لو زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کی لے لو اس کے آگے نہیں تو اگر آپ بھوجن کے بعد اس وشرانتی لے لیں 20 سے 40 منٹ تو اگلے آدھے دن کام کرنے کو بہت انرجی آپ کے پاس آئے گی آپ چاہیں تو آج ہی کر دیکھ لیں میں اس سوطر کو ویسے کل وستار سے سمجھانے والا ہوں بھاگ مٹ جی نے کل میں اس سوطر کو لوں گا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریر کے چودہ ویغ ہوتے ہیں ویغ ان کو کبھی بھی روکے نہیں اس میں اس ندرہ ہے نید جو ہے یہ ایک ویغ ہے تو وہ کی ضرورت پڑے گی تو شارے شریر کا خون پیٹ میں رہتا ہے جب تک کھانا پچتا ہے تو باقی انگوں کو خون کی کمی ہے تو پریشر بڑھے گا سارا خون ایک جگہ آئے گا تو دوسرے انگوں پر تکلیف آئے گی تو برین کو پریشر آتا ہے تو برین ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس لیے بھوجن کے بعد آپ کو سستی آئے گی یہ پرکرتی کا نیم ہے تو آپ لے لینا اس نید کو چھوڑتے کیوں ہیں بہت قیمتی ہے لوگوں کو ملتی نہیں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی کروڑ روپے لینے والوں کو آتی بہت ریسرچ ہو رہی ہے آج کل آج کل آسٹریلیا میں برازیل میں اور میکسکو میں کئی کمپنیا ایسی ہیں جنہوں نے لنچ کے بار بریک دینا شروع کیا ہے اپنے کرمچاریوں کو اور برازیل اور میکسکو اور آسٹریلیا تینوں دیش کی سرکار 2008 میں کانون بنانے جا رہی ہے کانون بننے جا رہا ہے کہ ہر ایک کرمچاری کو لنچ کے بار جھبکی لینے کے لیے بریک دینا کمپل سری ہے تو سبھی کمپنیوں کو آرڈر آیا سرکار کا کہ اپنے آفیس کی ڈیزائن اس طرح سے کرو کہ کوئی بھی کرمچاری جہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہے وہاں جھبکی بھی لے سکے جن کمپنیوں میں یہ چل رہا ہے سلسلہ میں نے ان سے ایمیل سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی یہ تم کو کہاں سے یاد آگیا یہ تو بھاگ بھٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے کہہ گئے تو انہوں نے کہا یہ آپ تین گنا بڑھ گئی ہے تو کہہ رہے کہ پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں تنکہ اتنی ہی ہے بس ایک جھبکی لینے کی چھوٹ ان کو ملی ہے کام بڑھ گیا ان کا تو آپ بھی محسوس کر سکتے اور مات آؤں بہنوں کو تو وشیش شوینتی ہے کیونکہ آپ کا گھر کا کام بھی کچھ کم نہیں ہے کسی بھی فیکٹری کو چلانا بہت آسان ہے گھر چلانا بہت مشکل کام اور گھر میں بھی سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بڑا کرنا میں مانتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں تو آپ کو کام تو گھر میں بھی ہے آپ بھی بھوجن کے بعد ایک جھپکی لینے کا نیم بنا ہی لو سب کام چھوڑ کر جھپکی لے لو آپ کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شریر کے سوست رہنے سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا جو آپ کا شریر درست رہے گا تو گھر آگے بھی ٹھیک سے چلتا رہے گا اس لئے کوئی سنکوچ نہیں کوئی لہاج نہیں کوئی شرم نہیں ساس کی شرم نہیں سسور کی شرم نہیں پتی کی شرم نہیں بچوں کی شرم نہیں آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا جھپ کی لے ہی لو 20 منٹ سے 40 منٹ جندگی آپ کی سکھی رہے گے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں یہ شریر کی ضرورت ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا شرم کرتے ہیں ویسے کھانا کھاتے ہی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور برین کو زیادہ پریشر برداشت نہیں ہے تو نید لینا ہی شریر کے لئے اچھا ہے تو آپ یہ کر لو پرشوں کے لئے بھی میری بنتی ہے آپ کہیں گے جی دکان میں بیوستہ نہیں کچھ بنا لو آگے پیچھے کچھ توڑ تاڑ کے ایسی بیوستہ کر لو کھاتے ہی پیر سیدھے کرنے کو کچھ تو ہو جائے آپ کہیں گے جی بینک میں کام کرتے ہیں بیما کمپنی میں کام کرتے ہیں تو میں امریکہ یوروپ کی ان کمپنی وں یہاں تو ہو گیا گنگ گاؤں میں چال ہو گیا انہوں نے چال کر دیا دوپہر کو کھانے کے پاس جھبکی لینے کی چھوٹ دینا شروع کر دیا تو اگر وہاں ہو رہا ہے بی پیو سیکٹر میں آئی ٹی سیکٹر میں سب جگہ ہو جائے دھیرے دھیرے یہ آ جائے گا اب میں آپ کو ایک الٹی بات کہتا گجرات میں جاتا ہوں راجستان میں جاتا ہوں جائپور جیسے شہر میں راج کو بند رہتا ہے راج کو دوپہر کو کوئی دکان پہ نہیں ملے گا کروڑ پتی سے کروڑ پتی کہا ہے جی کھانا کھا کے جھبکی لے رہے بہت سکھی دوپہر کو بجار کھولے گا ہی نہیں اور میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گراہ کھڑا کروڑ روپے لے کے سیڑ جی کہیں گے جی شام کو آنا چار مجھے کے بعد مجھے اب اتنی فرصت نہیں ہے میں نید لے رہا بہت سکھی لوگ ہیں سمیہ کا صحیح صدو پیوک کر رہے اب کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں کیا نکم میں لوگ ہیں دوپہر کو سوتے ہیں سو نہیں چاہیے پونہ میں آپ چلے جائیے پیشوائی کے جوانے سے پونہ کے لوگ دوپہر کو کھانے کے بعد جرور نید لیتے ہیں پیشوائی نے اس کے لیے بہت پرچار کیا تھا باغ وٹ کے سوتر کا تو وہاں بھی ہے پونہ میں بھی ہے جو پرانے شہر ہے ہندوستان میں ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملے گا دوپہر کے کھانے کے بعد سب جھبکی لیں گے تو کرناٹک میں بھی ہے تمیل ناڈو کا مجھے معلوم نہیں کیونکہ جیادہ دوپہر اور سبہ کے کھانے کا اگر آپ نے نید لیا ہے کھانے کے تورن بعد تو رات کا بھوجن شام دھیان رکھنا تو شام کے بھوجن کے بعد کبھی بھی وشرانتی نہیں لینا الٹا ہے بلکل سبہ کا بھوجن کیا تب تو وشرانتی ضرور ہی ہے شام کا بھوجن کیا تو دو گھنٹے تک وشرانتی نہیں لینا دو گھنٹے مانے چھے بجے کھانا کھا لیا تو آٹ بجے ہی جانا سونے کے لیے پانچ بجے کھایا تو سات بجے دو گھنٹے تو وشرانتی لینا ہی نہیں کیوں سبہ کا جو ہے کرم شام کو اُلٹا ہے سبہ سوری کا پرکاش ہے پون کا اس پرش بہت تیو رہے شام کو سوری کا پرکاش بلکل نہیں تو شریر کی بائیو کیمسٹری پوری بدل جاتی ہے سبہ اور شام سبہ کچھ ترے کے ہارمونز ہیں شام کو دوسرے ترے کے ہارمونز تو شام کے لیے وہ observation کر کے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کھانے کے بعد ترنت سو نہ نہیں اگر سوئیں گے تو ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیز سب بیماری آنے کی سمبھاؤ تو شام کو کھانے کے دو گھنٹے بعد تک نہ سوئے صبح کھاتے ہی جرور وشرانتی لیں اب آکے ایک تیسرا ستر انہوں نے لکھا دونوں کو شاید ملایا انہوں نے وہ کبھی بھی ایک سٹریم پہ نہیں گئے باگ وٹ جی بیچ میں رہے مدل مار گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام کو اگر آپ یہ دونوں نیم پالن نہیں کر پاتے کسی کارن سے نہیں کر پاتے تو یہ کہتے ہیں کہ دس منٹ کے لیے وجر آسن میں جرور بیٹ جائیں صبح اور شام دونوں صبح کا نیم اگر آپ پالن نہیں کر پاتے مانے وشران نہیں لے پارے کسی کارن سے اور شام کا بھی نیم پالن نہیں کر پارے دو گھنٹے تک آپ کو سونا نہیں کسی بھی کارن سے کارن مہرشی پتنجلی کہتے ہیں کہ اگر وجر آسن میں کوئی بیٹ تا ہے تو شریر بلکل وجر کے جیسا ہی ہوتا ہے اگ دم کٹھور مجبوط اب میں نے ہندوستان کے کئی لوگوں کو دیکھا گاندی جی کو میرے آنکھوں سے نہیں دیکھا شبہ کاندی جی گاندی جی گھنٹوں گھنٹوں وجر آسن میں بیٹھتے گھنٹوں 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 اور آپ دیکھو ایک دم پتلا دوبلا شریر اور انگریج کی لاتھی کھانے کو ہمیشہ تیار وہ وجر آسن کی کرپا ہے گاندی جی کوئی آسن نہیں کرتے تھے کوئی پران آیام نہیں کرتے صبح گھومنے جرور جاتے تھے لیکن ہمیشہ جب موقع ملا بیٹھ گئے اور گھنٹوں گھنٹوں تین تین گھنٹے تو لوگوں نے ان کو دیکھا بینا ہلے ڈولے وجر آسن میں بیٹھ چٹھی لکھ رہے کتاب پڑھ رہے تو دس منٹ تو کنیون تم کریں ہی جی 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 سمیں سمیں پہ بجر آسن میں بیٹھ تے رہے تو شریر کی بہت ساری کری ایک دم درست رہتے یہ تین سوطر ہوئے اور ایک چوتھا سوطر بتا دیتا ہمارے بھاگوٹ رشی کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے سمیں آپ کا چط اور برین کی بات کرتے مائنڈ کی بات کرتے مائنڈ الگ ہے من الگ ہے برین الگ چط الگ چط اور من دونوں شانت رہے تو چط اور من کو شانت رکھنے کا کیا اپائے ہے تو شاید اسی کے لیے ہمارے دیش میں یہ ہے کہ بھجن کریں کھانے کے پہلے یا ایشور کی پرارتھنا کریں کھانے کے پہلے اگر ایشور کی پرارتھنا آپ کر رہے ہیں کوئی سوطر بول رہے ہیں تو نشت روپ سے آپ من اور چت میں شانت آئے گئی تو کھانے کے پہلے من اور چت کو شانت کریں بھجن کے دوارہ یا تو بھگوان کی پرارتھنا کے دوارہ کوئی منتر کے دوارہ کوئی سوطر کے دوارہ جیسے آپ کرنا چاہیں وہ کریں اور ایک سوطر بہت مہت دکا ویسے تمہیں پرسوں کہنے والا ہوں لیکن آج میں کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے بھاگ بھاٹ جی ایک جگہ لکھ رہے ہیں سوطر میں کہ جب بھی آپ وشرانتی لیں سبھے یا شام مہنے رات کو سوئیں یا دن میں سوئیں تو ہمیشہ دشاؤں کا دھیان رکھ کے سوئیں اب یہاں پہ واشتو گز گیا واشتو شاست واشتو بھی وگیان تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جرور دھیان رکھ ہے کیا دھیان رکھیں تو وہ کہیں ہمیشہ آپ کو وشرانتی لیتے سمیں سر سوری کی دشا میں رہے سوری کی دشا مہنے پورو کی دشا اور پاؤں پشم میں رہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت مجبوری آ جائے کوئی بھی مجبوری کے کارن آپ پورو میں سر نہیں کر سکے تو دکشن میں جرور کر لیں ساؤت میں تو یا تو ایسٹ اور یا ساؤت جب بھی آرام کریں لیتے تو سر ہمیشہ پورو میں ہی رہے پاؤں ہمیشہ پشم میں رہے اور کوئی مجبوری ہو تو دوسری دشا ہے دکشن دکشن میں سر رکھیں اتر میں پاؤں پھر آگے کے ستر میں لکھتے ہیں کہ اتر کی دشا مرتیو کی دشا ہے سونے کے لئے اتر کی دشا دوسرے کئی کاموں میں بہت اچھی ہے پڑھنا ہے لکھنا ہے اب بھیاز کرنا ہے تو اتر میں مہو رکھے کریں لیکن سونے کے لئے اتر بلکل نشد ہے اب باغوٹی جی نے لکھ دیا میں نے دیکھنا شروع کیا جب سے یہ پڑھا تو میں گاؤں میں بھی بہت جاتا ہوں تو کئی بار گاؤں میں میں نے ایسی اسططی دیکھی ہے کسی کا مرتی ہوئی تو مجھے انتیم سنسکار میں جانا پڑا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پندی جی کھڑے ہو گئے انتیم سنسکار کے سوطر برلا تو پہلا ہی سوطر وہ بولتے ہیں سنسکرط میں ہر گاؤں میں پندی جی مرت کا شریر اتر میں کرو پہلا ہی منتر ہے پہلا ہی منتر بولیں گے مرت ویکتی کا سیر اتر میں کرو اور ہمارے دیش میں آری سماج کے ایک سنسکرط رہے سوامی دیانند سرسوتی انہوں نے بھارت میں جو سنسکار ہوتے نا جنم کا سنسکار ہے گرباد دھان سنسکار ہے مرت بھی سنسکار ہے تو انہوں نے پستک لکھی ہے سنسکار ویدھی اس میں پہلا ہی سوطر ہے مرت کے لیے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مرت ویکتی کا سر اتر میں کرو اس کے بعد ویدھی شروع کرو اب یہ تو ہوا بھاگ بھٹ جی کا دیانین جی کا وغیرہ اب میں ویدھی جوڑ رہا ہوں یہ میرا اپنا explanation ہے کیوں آج کا جو ہمارا دماغ ہے یہ کیوں کے بینا مانتا نہیں کیوں ایسا کرے کارن اس کا بالکل صاف ہے آدھونک ویدھی یہ کہتا ہے کہ آپ کا شریر ہے اور آپ کی جو پرتوی ہے ان گریویٹیشنل فورس اب یہ کیسے کام کرتا ہے پرتوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں پرتوی کا اتر پرتوی کا دکشن یہ دونوں سب سے زیادہ تیو رہے ہیں گرود آکرشن کے لئے پرتوی کا اتر پرتوی کا دکشن ایک چمبک کی طرح سے کام کرتا ہے گرود آکرشن کے لئے آپ کا جو شریر ہے اس کا یہ ہے اتر سر جو ہے نا شریر کا اتر ہے اور پاؤ دکشن ہے تو سر کا اتر اور پرتوی کا اتر آپ اگر پرتوی میں اتر کی دشا میں سر کر کے سو گئے باگ بٹی جی کہتے نہیں سو نا مان لو سو گئے تو آپ کا سر کا اتر اور پرتوی کا اتر 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 دونوں ساتھ میں آئے تو force of repulsion کام کرتا ہے بھگیان یہ کہتا ہے force of repulsion بہنے پرتکرشن بل لگے گا تو آپ ایسے ایسے سمجھو اس کو کہ یہ اتر ہے اور آپ نے اتر میں سر کیا تو ادھر سے ایک پرتکرشن بل آپ کے شریر پر کام کرے گا تو یہ پرتکرشن بل جب شریر پر کام کرے دھککہ دینے والا بل تو آپ کے شریر میں سنگ کچن آئے گا contraction اور شریر میں اگر سنگ کچن آیا تو blood pressure پوری طرح سے control خون کو pressure ہے تو نید آئے گی ہی نہیں من میں ہمیشہ دھڑ پڑ چلتی رہے گی ہردے کی گتی ہمیشہ تیور رہے گی تو اتر کی دشا پرتوی کی ہے جو north پول کہلاتی ہے ہمارے شریر کا اتر یہ ہے سر اگر یہ دونوں ایک دشا میں ہوں force کا سر دکشن میں کر دو ٹھیک ہے پرتوی کا دکشن میں آپ کا سر کر دو تو آپ کا سر تو north ہوا اور پرتوی کا دکشن ہوا south ہوا تو آپ کا north مانے اتر اور پرتوی کا دکشن یہ دونوں ایک دشا میں ہے تو force of attraction کام کرے ایک بل آپ کو کھینچے گا اور اگر آپ کے شریر پر کھچاؤ پڑے گا مان لیجی آپ لیٹے ہیں اور یہ پرتوی کا دکشن ہے اور ادھر آپ کا سر ہے تو آپ کو کھینچے گا تو شریر تھوڑا سا بڑھا ہوگا جیسے rubber کھچتی ہے نا elasticity ایسی شریر میں تھوڑا سا بڑھا ہو آئے گا جیسے ہی شریر تھوڑا سا بڑھا تو body میں relaxation آ گیا آپ انگڑائی لیتے شریر کو تان دیتے ہیں پھر کیا لگتا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ شریر کو تان تو اس کے بعد شریر میں تھوڑا بڑھا ہو آیا آپ بہت relax فیل کریں تو اس لیے بھاگوٹ جی نے کہا دکشن میں سر کریں گے تو شریر پر force of attraction ہے اتر میں سر کریں گے تو force of repulsion ہے force of repulsion میں شریر پر دباؤ پڑھتا ہے force of attraction میں کھچاؤ پڑھتا ہے کھچاؤ اور دباؤ ایک دوسرے کے وپریت ہیں دباؤ سے نید نہیں ہے اس لیے انہوں نے بہت بہترین وشلیشن دیا ہے یہ وشلیشن میں مانتا ہوں جندگی کے سارے مانس شکروگوں کو ختم کرنے کا اکیلا ہے سوتر نید اچھی اگر لے رہے ہیں آپ تو سمجھ لیجے دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کے شریر سے بھوجن اچھا ہے نید اچھی ہے اور کیا چاہیے تو آپ نید اچھی لیں برین ہمیشہ آپ کا force of attraction پہ رہے اس کے لیے دکشن میں سر کر کے سونا بہت اچھا اور نہیں تو پورو میں کرنا پورو کیا ہے پورو کے بارے میں پر ریسرچ کرنے والے سب بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ پورو neutral ہے پورو جو ہے نید ہے نا تو وہاں force of attraction ہے اور اگر ہے بھی تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کیے ہوئے ہیں اس لیے پورو میں سر کر کے سوئیں گے تو نیوٹرل آپ بھی رہیں گے تو آسانی سے نید آئے گی اور اچھے نید آئے گی پشم کا آپ پوچھیں گے پشم کے لیے ابھی research ہونا باقی ہے باغ بٹی جی مون ہے اس پر کوئی explanation دے کر نہیں گئے ہے اور آج کا science بھی لگا ہوا ہے کوئی research اگر آگئی تو میں جرور آپ تک پرشت کروں گا پشم کے بارے میں سونے کے حساب سے ویسے تو بہت research ہو چکی ہے پشم پر باستو والوں نے بہت کام کر لیا ہے لیکن سونے کے حساب سے sleep کے حساب سے جو سوتر میں بات کر رہا ہوں وہ research پشم پر کم ہوئی ہیں پور پر ہو چکی ہیں دکشن پر بہت ہو چکی ہیں اتر پر تو سب سے زیادہ ہو چکی تو یہ تین دشاؤں کو دھیان میں رکھنا ہے سوتے سب بہنی پور میں سر کر سوئے تو نہیں تو دکشن میں اب اس کے آگے کا سوتر اور بھی مجھے دار بہت انٹریسٹنگ ہے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کن کو پور میں سر کر سونا اور کن کو دکشن میں انہوں نے کیٹیگری بنا دی تو وہ اب یہاں بلکل کلیر ہو گیا اب کوئی کن فیوزن نہیں رہنا چاہیے آپ جتنے لوگ ہیں سب اپنا پریوار چلانے والے گھر گرہستی چلانے والے دنیا چلانے والے لوگ ہیں تو آپ تو آج ہی اپنے بیڈ کی پور جن بدلو دکشن میں سب کے سر ہونے چاہیے اور میرے جیسے لوگ جو شادی نہیں کرتے برہمو چاری ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو پورو میں ہی سونا سادو جی جو بھی ہیں جن کو اپنے جیون میں نیشتک برہمو چاری کا پالن کرنا ہے سادو مہات 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 سنت ان کو پورو میں ہی سونا ہے اور آپ جیسے لوگ جن کو گھر گرہستی چلانی ہے دکشن اب یہاں کوئی کنفیوزن کی جنجائش نہیں ہے آپ اپنا یاد رکھو میں میرا یاد رکھو اچھا آج کے لیے اتنے ہی سوطر اب آپ سوال پوچھ سکتا سر کے لیے سر کی کھچائی ہوتی ہے جن بچوں کی ہیٹ کم میں ان کو کمپل سر جرور سلائی جن بچوں کی لمبائی آپ کو کم لگ رہی ہے آپ ہمیشہ ان کا سر دکشن میں رکھ سلائی تھوڑے تین چار سال کے بعد آپ خود محسوس ہو جائے گا لمبائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی آجے بھائی کل آپ نے بتایا تھا صبح اٹھتا ہی پانے پینا چاہیے لیکن جین درم میں یہ بتاتا ہے کم سے کم 48 منٹ بات میں خود بھی لینا چاہیے جو جین درشن میں 48 منٹ کا نیم ہے سوری اود ہونے کے 48 منٹ کے بات وہ بلکل نیم صحیح پانی جو ہے سوکشم جیو راشیوں کا سنگ رہے آپ چاہیں تو پانی میں لنس لگا کے دیکھیں کروڑوں کروڑوں سوکشم جیو آپ کو دکھائی دیں گے ادھر ادھر بھاگتے گھومتے اگر دیکھ لیں تو دلی نہیں کرے پانی پینے کے لئے یہ تو صبح صبح کیا سب سے زیادہ تیو ہوتی ہے میڈیسنل پروپرٹی زیادہ ہوتی ہے اس لار کی تو اگر آپ نے پانی پی 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 سمبھاونہ ہے کہ زیادہ جیو راشی کی ہتیا ہوگی اس لئے جین درشن یہ کہتا ہے انعوشک ہنسا سے بچو ہنسا سے بچ سکے یہ آدھرش ہے لیکن انعوشک ہنسا سے جرور بچو انعوشک جروری نہیں ہے تو اس کو ہنسا مت کرو تو انعوشک ہنسا سے بچنے کے لئے جین شاستروں نے جین آچاریوں نے یہ کہہ دیا جی اڑتالیس منٹ کے بعد پیو یہ اڑتالیس منٹ میں کیا ہو جاتا ہے اڑتالیس منٹ میں مرنے کی سمبھاونا اتنی کم ہو جاتی ہے تو پھالتو ہنسا سے بچنے کے لئے جین درشن نے یہ کہا کہ نوکارش ایک شبد استعمال کرتے نا ہاں تو یہ اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا وہ اڑتالیس منٹ کا کیلکولیشن باغ بھٹ جی کا بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی اڑتالیس منٹ تک اگر آپ انتظار کرتے ہیں تو موں کی جو لار ہے اس کی چھاریت کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اٹھتے ہی پانی پینے میں اگر آپ جین درشن پالن کرتے تو اٹھتالیس منٹ دھیان رکھو اور اگر آپ جین درشن پالن نہیں کر رہے تو آپ کے لئے شاید ہنزہ ہنزہ کا اتنا مہت تو نہیں ہے لیکن کریں تو آپ کے لئے بھی اچھا ہے تو بھگوان کا نام لے لو آپ ایشور کا جاب کر لو منتر کا جاب کر لو کچھ کر لو پھر پانی پیو پھر اس کے بعد آپ کی دن چریا شروع کر یہ بیچ کا راستہ میں نے بتایا جی اور کوئی پرشن آپ نے سہد اور گھی کے بیرود بتائے تو جیسے جنم ہوتا ہے تو بچے کو سہد اور گھی چٹا جاتا ہے تو وہ کسے جی یہ جو سنسکار ہے نا بچے کو جنم لیتے ہی شہد گھی چٹانے کا اس سنسکار کو کرتے سمیں جو لوگ ہیں نا کچھ چیزوں کا دھیان نہیں رکھ ہیں تو تکلیف ہے آئیر وید کے حساب سے اگر آپ دھیان نہیں رکھتے تو بہت تکلیف ہے آئیر وید یہ کہتا ہے کہ شہد اور گھی برابر ماترہ ایک ساتھ کبھی بھی لیں جہر ہی ہے لیکن کچھ بھارت میں ایسے سمو ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کرتے ہیں شہد اور گھی چٹاتے ہیں لیکن سبھی لوگ بھارت میں ایسا نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بھی چٹاتے لیکن جو چٹاتے ہیں ان کو میں نے پوچھا ایسے کچھ سمو ہیں بھارت میں گائے کا موتر تھوڑا ملایا تھا یا گائے کے گوبر کا رس ڈالا تھا اب یہ جو گائے کا گوبر اور گو موتر کی جیسے بات آتی ہے تو ترنت میرے خیال میں آتا پنچ گوی بناتے ہیں پنچ ہمرت یا پنچ گوی تو اس میں شہد اور گھی بھی ہوتا تو بعد میں ایک کل یا نہیں تو پرسوں میں اس پہ وستار سے آنے والا ہوں کہ گائے کے موتر کو ملاتے ہی شہد اور گھی ایک دوسرے کے کو میں نے پوچھا کہتے ہم بچے کو شہد اور گھی چٹاتے لیکن تھوڑا گو موتر دے کر تو شاید ان کے لئے وہ انکول پڑتا ہو لیکن آپ یہ نہ کریں یہ میری ونتی ہے آپ اس کو بچے کو اگر چٹانا ہے تو خالی گھی چٹا دیں اگر چٹانا تو خالی شہد چٹا دیں شہد اور گھی ملا کر نہ چٹ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب بچے کو کوئی ایسا گمبیر روگ نہ ہو اگر مان لو کوئی بہت گمبیر روگ ہے جس میں وش ہی دینا ہے مان لیجئے کئی روگ ایسے ہیں جس میں وش دواء کا کام کرتا ایسے کئی روگ ہیں جس میں وش دواء کا کام کرتا اس کنڈیشن میں جرور بچے کو دیا جا سکتا ہے جیسے ایک بہت خراب روگ ہوتا جنم لیتے ہی ان کے شریر کا رنگ بدلنا شروع ہوتا کئی بچوں کو میں دیکھا ایک دم تام کلر کے ہو جاتے یہ جو کو پر ہوتا جرور شہد اور گھی ہی چٹانا پڑے گا نہیں تو ٹھیک نہیں ہو اس کے لیے وہ کام آئے گا تو الگ الگ کر اس تتیو میں لیکن سامن بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اوپیوگ نہیں جی سریمان جی آیروید دواؤں کے ساتھ جو بہت بڑے پرینام مل جائیں گے الوپیتھی کی دواؤں ساتھ میں کھائیں گے تو کوئی اچھے پرینام تو نہیں برے پرینام جرور آ جائیں گے ارجن کی چھال سے پتری ہونے کی شنکہ نہ کے برابر ہے پتری ہونے کی شنکہ ایک ہی چیز میں ہے کہ اگر آپ چون زیادہ کھائیں تو ارجن کی چھال سے آج تک میں نہیں سنا کسی کو پتری ہوئی ہے کیونکہ ارجن کی چھال میں جو کیلشیم ہے وہ بہت ہی کم ہے اور جو ہے وہ بہت آسانی سے گھلن شیل ہے وہ آسانی سے ڈائیزیس ہوتا پتری ہونے کی سمبھاونا تبی ہے جب آپ زیادہ چونہ کھائیں جی پیشاپ کرنے کے پاسیات پانی پینہ ٹھیک ہے یا پہلے پانی پینہ کل تک انتظار کر لیجئے اس نیم کے لیے یہ کل آنے ہی والا ہے آپ پوچھئے جی کیا جی کارا کارا شام کو بھی پی سکتے ہیں لیکن صبح سب سے اچھا شام کو چاہیں تو پی سکتے ہیں لیکن صبح سب سے اچھا شام کو پینے تو نقصان تو کچھ نہیں ہے لیکن فائدہ بھی بہت نہیں آئے گا فائدہ سب سے زیادہ کارے کا لینا ہے تو صبح پائیں جی 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 ان کو چائے پینے کی عادت سبیں اٹھتے ہی بہت لوگوں کو ہوگی اس کا نقصان بتائیں دیکھئے میں ایک ہی منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائے جو آپ بناتے ہیں اس میں چائے سے زیادہ نقصان ہے چینی یہ جو شگر ہے چینی اس کا چائے کے ساتھ کوئی میل نہیں اگر آپ چائے پی رہے ہیں لیے وہ جہر ہے کافی تو اور بھی جیادہ گرم دیشوں میں چائے کافی اچھی نہیں ہے پھر بھی اگر آپ پی رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خراب ہیں لیکن کیا کریں عادت سے مجبور ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ چینی کی جگہ گڑھ کی پرینام ہے وہ ایک ایسیڈ کے روپ میں ہی ہے اور گڑھ جب ڈسنٹی گریٹ ہوتا ہے تو اس کا انتیم پرینام ہے وہ چھار کے روپ میں ہے آپ کے پیٹ میں عمل ویسے ہی بہت ہے اور صبح صبح تو جیادہ ہی ہوتا ہے اور اس سمیں عمل والی چائے اور پیئیں جو چینی ملائی ہوئی ہے تو یہ ایسیڈ ٹی ہی بڑھائی گی تو بہتر ہے کہ آپ چائے پیئیں تو گڑھ والی پیئیں اب گڑھ والی چائے جب پیئیں گے تو دودھ نہیں ڈال سکتے اس میں کیونکہ دودھ پھٹ جائے گا گڑھ سے کیونکہ دودھ اور گڑھ ڈال کر آپ پی رہے ہیں تو تھوڑا سا نیبو کا رس ڈال ہیں تو نیوٹرلائز ہوگی ہے نیبو کا رس ایسی ڈکھ ہے گڑھ جو ہے چھار یہ ہے تو گڑھ ملائی ہوئی چائے کو اگر نیوٹرل کرنا ہے تو تھوڑا نیبو ڈال کر نیبو کی چھار عمل ملائیں تو نیوٹرل ہوگا تو نیوٹرل چائے ہو جائے جب آپ پی یں گے میں نہیں چاہتا کہ چھار یہ تکتو بھی زیادہ جائے کیونکہ چھار بھی نقصان کرتا ہے تو گڑھ ڈال دیا تو چھار پن آیا چائے میں تو تھوڑا دو تین بون نیبو کے رسکی ڈالی ہے تو پھر نیوٹرل ہو جائے گا وہ آپ پی ہیں تو جیون بھر آپ بینہ کسی دکھ اور تکلیف کے پی سکیں گے اور اگر آپ کو بن پائے تو ہرے پتے کی چائے ہی پی ہیں یہ چائے آتی ہے نا بزار میں تی ڈسٹ یہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی اچھی نہیں آپ کو اگر پتے والی ہرے پتے والی چائے مل رہی ہے تو وہ کم سے کم اتنا جرور فائدہ ہے کہ وہ انٹی اوکسی دنٹل پروپرٹی والی ہے کیونکہ ہرے پتے کو سیدھے نکال کر سکھا کر آپ بنا رہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو چورے والی چائے آپ پی رہے تھوڑی بہتر ہے کئی دیشوں میں ہم نے دیکھا آئے کہ بھوجن لیتے سمیں وزرہ سن میں بیٹھ کے بھوجن لیتے ہیں تو eastern countries میں کرتے ہیں انڈونیشیا میں ملیشیا میں تھوڑا سا منگولیا میں جائیں تو وہاں بھی کرتے ہیں وزرہ میں نے منہ نہیں کیا لیکن جین درشن کا پالن اگر آپ کر رہے تو مت لیجئے اور اگر آپ جین درشن میں پالن نہیں کر رہے تو آپ شہد لینے کے لئے سوطنت رہیں جین درشن میں ہے تو میں سٹرکٹلی بولوں گا نہ کریں کیونکہ اس میں ہنسا اور اہنسا کی بات آئے گی شہد جو ہے جیوراشیوں کا سمو ہے اور بڑی مکھی کے شہد میں زیادہ جیوراشی ہیں پانی کتنا لینا چاہیے یہ سب کے لئے الگ الگ ہے تو اس کا سوطر بتا دیتا ہر ویقتی کو کتنا پانی پینا چاہیے آپ اپنا وجن کریے وجن اگر 60 کلو وجن ہے تو 10 سے بھاگ دیجئے اس میں تو 6 آئے گا اور 2 گھٹا دیجئے تو آپ 24 گھنٹے میں 4 لیٹر پانی پی سکتے اگر 70 کلو بجن ہے تو 10 سے بھاگ دیجئے 7 آئے 2 گھٹا دیجئے تو 5 لیٹر 24 گھنٹے میں پانی پی سکتے ہیں مہرشی بھاگ بھٹ جی کے سوطروں پر جو پچھلے 4 دنوں سے چرچہ ہو رہی ہے ان سوطروں میں آج میں آپ سے چکت سا وشہ کی بات شروع کروں گا میں نے آپ کو سب سے پہلے دن بتایا تھا کہ مہرشی بھاگ بھٹ کہتے ہے کہ جندگی میں 85 پرتیشت بیماریوں کو ہر ویقتی سویم ٹھیک کر سکتا ہے تو اب تک جو میں بات کر رہا تھا کل تک وہ 85 پرتیشت والا حصہ تھا اس میں سے آپ کو کوئی بھی بات ایسی نہیں لگی ہوگی جو کسی وشہ شکی کی مدد سے کرنی پڑے اب تک میں نے جتنا بھی آپ کو بتایا ہے وہ سب اتنی سرل اور سہج باتیں ہیں جو آپ سویم کر سکتے ہیں آج میں آپ 15 پرتیشت والے حصے کی بات کروں گا جو بچا ہوا 15 پرتیشت حصہ ہے جس میں کسی وشش شکی کی ضرورت ہے وہ والی بات آپ سے شروع کروں گا لیکن آج آپ محسوس کریں گے ویاکھیان ختم ہونے کے بعد یہ 15 پرتیشت بھی ہم کر سکتے باغ بھٹی جی کی یہ خوبی ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا ہر ویقت وشش شگ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اکیلا باغ بھٹ نہیں میرے بعد اور بھی ہو سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویقت بھی اپنے شریر کا سوکش اب لوکن کر سکے observation سوکش مایکرو level پہ وہ سبھی وشش شگ ہو سکتے تو وشش شگ چکتصہ کے اس طرح پر آج میں ایک ادھیائے آپ کے سامنے لیتا ہوں ایسے انہوں نے لگ بھگ چالیس سے زیادہ ادھیائے لکھے ہیں اس میں سے ایک میں شروع کرتا ہوں باغ بھٹ جی یہ کہتے ہے کہ جب وشش کی چکتصہ کی بات آئے گمبیر روگ جیسے کینسر ہے ڈائیبیٹیز ہے آرثورائٹس ہے تو اس میں وہ کہتے ہے کہ بھگوان نے پرکرتی نے ایسی ویوستہ بنائی ہے کہ وشش گمبیر روگوں کی چکتصہ بھی آپ بہت آسانی سے سہجتہ سے کر سکے اس میں سے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس پورے بھرم مند میں پوری پرکرتی میں ایسی چیزیں ایسی ہیں پرکرتی میں جو وات پت کف تینوں کو ایک ساتھ ٹھیک رکھ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وات کو اچھا رکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کف کو اچھا رکھیں گے وات کو اچھا رکھنے والی سب سے اچھی چیز جو آپ کے گھر میں ہیں وہ ہے تیل 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 وہ جس میں آپ سبجیاں بناتے ہیں تیل وہ جس میں آپ سبجیاں بناتے ہیں تو سب سے اچھی چیز وہ بولتے ہیں کہ تیل ہے جو وات کو ہمیشہ سم بھاو میں رکھتا ہے سمانتا میں رکھتا ہے وات کو بڑھنے نہیں دیتا لیکن انہوں نے ایک شبد پر جور دیا ہے کہ تیل کا مانے شد تیل اب یہ شد تیل انہوں نے لکھا ساڑھے تین ہزار سال پہلے آج کے وشلیشن میں اگر ہم دھیان دے تو شد تیل کا مانے تیل کی گھانی سے نکالا ہوا سیدھا سیدھا تیل بنا کچھ ملائے ہوئے سیدھا سیدھا تیل کوئی بھی مشین سے نکالا ہوا سیدھا سیدھا تیل اس میں کچھ نہیں ملائے مطلب non refined تیل non refined تیل اگر آپ تیل کھا رہے ہیں تو باغوٹ جی کا نویدن ہے کہ آپ تیل شد کھائیے مانے refined تیل مت کھائیے double refined تیل مت کھائیے اب آپ کہیں جی کیوں نہیں کھائیں ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ refined کھاؤ double refined کھاؤ تو آپ کو ہردہ گھات نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ جو refined تیل ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کیسے refined کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھ لیں کبھی موقع ملے تو بہت اچھا ہوگا کسی بھی تیل کو refined کرنے میں 6 سے 7 chemical استعمال ہوتے اور double refined کرنے میں 12 سے 13 chemical استعمال ہوتے وہ سب chemical منشع کے دوارہ بنائے گئے ہیں بھگوان کا بنایا ہوا ایک بھی chemical تیل کو refined نہیں کر سکتا بھگوان کا بنایا ہوا نے پرکرتی کا دیا ہوا جس کو آپ انگری جی میں کہتے organic ایک بھی chemical نہیں ہے جو تیل کو ساف کر سکے ایک بھی chemical دنیا میں نہیں جتنے بھی chemical تیل کو ساف کرنے کے لئے اوپیوک کیے جاتے ہیں وہ سب inorganic ہیں اور inorganic chemical ہی دنیا میں جہر بناتے ہیں اور ان کا combination جہر کی طرف ہی لے کے جاتا ہے آج کی دنیا میں modernism کے نام پر آدھنکتہ کے نام پر جتنے inorganic chemicals جگے جگے استعمال ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو دھیرے دھیرے اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں آپ جہر اپنے ہی شریر میں پیدا کر دیں اس بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جندگی بھر وات کو ٹھیک رکھنا ہے جندگی بھر تو وات کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سرل چکت سا وہ تیل کا ہی ہے وہ شد تیل کھائی ہے شد تیل مانے گھانی سے نکالا ہوا تیل اب آپ کے من میں دو پرشن آئیں گے ترنت کہ شد تیل میں تو باس بہت آتی ہے ہاں سیدھا پرشن دوسرا پرشن آئے گا جی شد تیل بہت چپ چپ چپا ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے چپ چپ پا ہوتا ہے اور باس الگ سے آتی ہے ہم لوگوں نے جب شد تیل پر بھارت دیش کے کچھ ویگیانکوں کی مدد سے کام کیا ایک طرح سے کہ ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ تیل کا جو چپ چپ پن ہے وہ اس کا سب سے مہت پون گھٹک ہے تیل میں بہت کچھ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دن بتا نا مٹی میں مائکرو نیوٹرینٹس ہے کیلشم ہے آئرن ہے سلیکون ہے کوبرٹ ہے ایسے تیل میں بھی ہے ہر چیز میں ہے تو تیل کا جو سب سے مہت پون حصہ ہے وہ اس کا چپ چپ پن ہی ہے اور جیسے ہی تیل میں سے چپ چپ پن نکالا تو پتا چلا وہ تیل ہی نہیں وہ اس کا پروٹین کنٹنٹ ہے تیل میں پروٹین بہت ہے جیسے آپ نے سنائے دالوں میں پروٹین ہوتا ہے دالوں میں پروٹین سب سے زیادہ ہے بھگوان کا ایشور کا دیا ہوا دالوں کے بعد دوسرے نمبر پر جو پروٹین سب سے زیادہ ہے وہ تیلوں میں ہے تو آپ جو تیل میں دیکھ رہے ہے کہ اس کی باس ہے وہ باس جو ہے نا اس کا آرگین کنٹنٹ ہے پروٹین کے لیے چار پانچ طرح کے پروٹین ہے سبھی تیلوں میں آپ جیسے ہی تیل کی باس نکالیں گے اس کا پروٹین والا گھٹک گائب ہو جاتا ہے اب باس نکال دیا تو پروٹین نکل گیا اور چپ چپ پان نکال دیا تو اس کا جو فیٹی ایسید ہے وہ گائب اب یہ دونوں ہی چیزیں گائب ہو گئیں تو تیل نہیں رہا وہ پانی ہے ایک طرح سے اس لیے باغ وٹ جی نے سوطر لکھا کہ جندگی بھر وات کی چکتسہ اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو بہتر ہے کہ آپ شد تیل کھائیں تو وات کی چکت سہی نہ کرنی پڑ اور میں نے آپ کو سب سے پہلے دن بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ روگ وات کے ہی ہیں سب سے زیادہ روگ یہ گھٹنے دکھنا سے لے کر کمر دکھنا ہڈیوں سے خطرناک بات کا روگ ہے برین کا ڈیمیج ہو جانا تو یہ خراب سے خراب جو روگ آپ کی جندگی میں ہے ان میں وات کے ختم ہو جانے کی یا وات کے پوری طرح سے بگڑ جانے کی بھومی کا سب سے بڑی ہے پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہندوستان میں کچھ کمپنیاں نکلیں اس دیش میں کچھ ودیش وں سے آئیں کچھ ہندوستانی کمپنیاں دونوں نے مل کر ریفائن تیل کا چکر چلایا ریفائن تیل بہت اچھا ہے بہت اچھا اب یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کسی نے مانا نہیں تو ڈاکٹروں سے کہلوایا بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کہلوایا جو ڈاکٹر اپنے مریجوں کو کہتے کہ بہیا تیل ہمیشہ ریفائن ہی کھانا یہ والا تیل لانا وہ والا تیل لانا الگ الگ برینڈ کہنا سفولا لیانا سن فلاور لیانا یہ لیانا وہ لیانا ان ڈاکٹروں کے ساتھ میں نے کیا رشتہ ہے جو آپ ہر مریج کو کہتے تیل سفولا کا ہی کھانا یہ کیوں نہیں کہتے تیل تیل کا ہی کھانا یہ کیوں نہیں کہتے تیل ناریل کا ہی کھانا یہ سفولا کہا سے آگیا ہمارے ہاں تو ناریل کا تیل ہوتا ہے تیل ہوتا ہے سفولا کا تیل دکٹر صاحب کو کبھی ریفریز ریٹر دے جاتا ہے کبھی ٹیلیویزن دے جاتا ہے کبھی ڈاکٹر صاحب اور مجھے ملا کے نیپال کی یاترہ کرا دیتا ہے کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو افریقہ کی سفاری دکھا دیتا ہے تو یہ ہے چکر سارا کہ ایک طرح سے kick back ڈاکٹر صاحب کو پرتی اور پروک شروع سے مل رہی ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے کہ سفولا کا تیل کھانا اور یہ سفولا کا تیل ہم نے لے کے ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں سورج مکھی کا تیل جو الگ الگ برینڈ کا ہے وہ تیسٹ کیا لیبوریٹری میں دلی میں all india institute of medical sciences کے کئی ڈاکٹر وں نکل جاتے ہیں اور double refined میں تو کچھ بھی نہیں بچتا double refined تو بلکل چھوچ ہے کچھ ہے ہی نہیں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں جو کچھ چاہیے وہ ملتا نہیں آپ بولیں گے تیل کے ماد دیم سے ہمارے شریر کو کیا ملتا ہے میں بار بار ایک شبد پہ دھیان لائے HDL High Density Lipoprotein یہ تیلوں میں سے ہی آتا ہے آپ کے شریر میں ویسے تو یہ لیور میں بنتا ہے لیکن تیل کھائیں تب کھائیں گے نہیں تو بنے گا نہیں تو شد تیل آپ کھائیں تو آپ کے لیور کی مدد سے HDL آپ کے شریر میں بہترین استطی میں رہے اور یہ HDL ہی ہے جو آج کی ریسرچ بتاتی ہے جو وات کو کنٹرول کر سکتا ہے HDL ہی ہے تو آدھونک ویجیان کا HDL اور سالے تین ہزار سال پہلے کے ویجیان باغوٹ چکتصہ کا تیل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو آپ شد تیل کھائیں تو HDL اچھا رہے HDL اچھا رہے جندگی میں ہر ٹٹیک آنے کی کوئی سمبھا ونہ نہیں آپ نسن کو اپنا جیون دیت آئیے پھر ایک اور مہت کی بات ہم نے ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں ان کے اوپر ایکسپریمنٹ کیے خاص کر چھتیز گڑ میں ہمارے کچھ ہمارے دوست اکٹھے کیے جن کو بہت زیادہ سمسیہ ہے کولیسٹرول کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ٹرائی گلیس رائٹ کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ہائی بی پی کی ایسے کچھ لوگ اکٹھے کیے اور چھتیز گڑ میں یہ اس لیے کیا کہ چھتیز گڑ بھارت میں ایسا ایک راج ہے جہاں شد تیل ابھی بھی ملتا ہے گاؤں گاؤں میں تیل نکالنے والی گھانیاں ہیں آسانی سے تیل اپلبد ہیں اور آسانی سے سرسوں بھی اپلبد ہیں تو وہاں کرنے کا یہ ایک ہی پر یوجن تھا اور اور شد تیل پر وہ آتے گئے آتے گئے ابھی ان کی استطی یہ ہے کہ جب ہم ان کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور پرانی ریپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو تین سال پہلے ان کی یہ ریپورٹ تھی کولیسٹرول اتنا ٹرائی گلیسرائی اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ ریپورٹ میریکل کچھ نہیں چمتکار کچھ نہیں بس ایک ہی ہے کہ شد تیل کھایا انہوں نے اور جو تیل کے گھٹک ہوتے ہیں وہ بھرپور ماترہ میں ان کے شریر کو ملے اس لیے ان کے ٹرائی گلیسرائی لیول کم ہوئے کولیسٹرول لیول مہنے وی الڈی لڈی کولیسٹرول آئے کہ ان میں سے دو ہمارے کارکر تو ایسے ہیں جن کو ہرٹ میں بھینکر بلوکیج تھے ابھی چیک کرائیں گے تو وہ بلوکیج بھی نہیں ملیں گے یہ آیا ریپورٹ اور بھاگ بٹی جی کا دیکھ پھر میں نے دیکھنا شروع کیا آپ بھی جرح پرانی چیزیں یاد کریے بیس سال پہلے کی پچھئس سال پہلے کی تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزوں میں بہت بار تیل کا اپیوگ ہوتا تھا اور تیل کے ساتھ گھی کا اپیوگ تو اور بھی زیادہ ہوتا تھا تیل اور گھی ایک ہی کٹیگری مان لیں آدھلک ویجیان کے حساب سے تھے تو میرے پتہ جی کہتے اپنے پریوار میں تو ایک بھی نہیں ہوا شاید آپ چالیس سال پہلے کے اپنے پریوار کو دیکھیں تو آپ کہاں اب سترے سال کی عمر میں آپ کو بائی پاس کروانا پڑے انجیو پلاسٹی کرانی پڑے یہ تو دکھد اسططی ہے اور یہ دکھد اسططی بہت دن سمجھنے کے بعد پیدا ہوئی ہے دبل ریفائن تیلوں سے تو بھاگ بٹ ستر کے انسار آج میں آپ کو ونتی کرتا ہوں کہ جندگی بھر وات کی بیماریوں سے اگر بچنا ہے آپ تو تیل شد کھائیے تیل ایک دم شد کھائیے اب آپ کا ترنت اگلا پرشن آئے جی چند میں ملتا نہیں دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہیں نہ ملے ارث شاستر یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کھڑی کرو ہر چیز کی سپلائی ہوتی ہے جب ریفائن اور ڈبل ریفائن تیل بک سکتا ہے تو شد تیل بھی یہ ملے گا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ ہی سنکلپ کر لیں ہم شد تیل ہی کھائیں گے کل سے دیکھنا بہت ساری یہاں آئل ملے لگ جائیں گے تیل نکالنے والی ملے لگ جائیں گے اور اب گھانی لگانا بہت آسان ہے پہلے ایک جب گھانی لگاؤ تو خرچہ بہت ہوتا تھا اب تو 20-25 آزار روپے کی چھوٹی مشین آتی ہے اور اسی مشین میں سب طرح کہ تیل نکل سکتے الگ الگ مشین بھی لگانے کی ضرورت نہیں آپ چاہیں تو گھانی بھی لگا سکتے ہیں بیل سے چلنے والی گھانی وہ اب مہنگی نہیں رہ گئی ہے اور بہت آسانی سے تیل نکل آتا ہے تو اس لئے آپ تیل شد کی طرف بڑھ جائیے اور میں آپ جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ جس تیل میں چپ چپ پاپن جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کے لئے اتنا ہی اپیوگی ہے جس تیل میں باس جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی اپیوگی ہے سرسوں کے تیل کے بارے سارے ڈاکٹرز آل انڈیا انسٹیوٹ کے جو ریسرچ کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہے سرسوں کے تیل کا ڈببا مہو پہ لگاؤ اور جو آنکھ میں سے آنسو ترنت نہ اور تیل کھانے کے طریقے آپ سب جانتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبجی میں کتنا تیل ڈالنا دالوں میں یا آپ کے دوسرے بھوجن پکوانوں میں تیلوں کا کس طرح سے اپیوگ کرنا میں نے یہ دیکھا ہندوستان میں کہ ہمارے یہاں تیج تیوہار ہوتے اور ہر تیج تیوہار میں کچھ خاص طرح کے وینجن اور پکوان بنتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خاص طرح طرح کا تیل اپیوگ ہو رہا ہے دوسرے طرح کے تیوہار میں دوسرے طرح کا تیل اپیوگ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بڑا سائنس ہے بہت بڑا ویجیان وہ ویجیان یہ ہے کہ جیسے مان لیجے ہولی کے آس پاس کے تیوہار چیتر کے مہینے کے تیوہار فاغن اور چیتر کے مہینے کے تیوہار میں جو جو پکوان بن رہے ہیں آپ ان پر اگر نظر ڈالیں تو وہ اس موسم کے حساب سے بہت ہی انکول ہے دیوالی کے آس پاس کے جو تیوہار ہیں نومبر دسمبر کے یا اکٹوبر نومبر کے ان میں جو پکوان بن رہے ہیں وہ خاص طرح کے پروپریشن ہے بہت گہرا ویجیان کبھی موقع ملہ تو اس پہ الگ سے ہی بات کروں گا کہ تیوہار وں کے دن ہے تو شریر میں کیا پرکوب زیادہ ہے گرمی کے دن ہے تو شریر میں کون سا پرکوب زیادہ پرکوب مانے بات پتکف یہ تین ہی ترے کے تو ان کو سیمت رکھنے کے لئے کون سی چیزیں پرکرتی نے دی ہے تو جیسے اب میں آپ کو تھوڑا اور اس پشت کرتا ہوں یہ بات امورت ہے لیکن اب تھوڑی مورت کرتا سردی کے دنوں میں جتنے بھی تیوہار آپ مناتے ہیں یا جتنے بھی تیوہار میں آپ اپنے جیون کو لگاتے ہیں یہ سب تیوہار میں آپ دیکھو بھوجن جیادہ سے جیادہ آپ کے حساب سے گرشت ہوتا ہے پروپریشن کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آپ تل کھا رہے ہیں سردی کے دنوں میں بھرپور تل کھایا جاتا ہے اور تل کے ترہ ترہ کے وینجن بنائے جاتے اگر آپ گجرات میں رہتے ہیں تو دنیا کا اس سے اچھا شاید کوئی پکوان نہ ہو اڑڈیا جس کو کہا جاتا ہے اڑڈ کی ڈال کا بنتا ہے اڑڈیا ایسے ہی راجستان کے کچھ علاقوں میں وشیش پکوان ہے ایسے اتر پردیش کے علاقوں میں کچھ پکوان ہے لیکن اگر محسوس کریں تو یہ سب بھاری ہیں بھاری گرود تو ہے بھاری بھاری ہیں ایک شب استعمال کیا گرود تو والے پدھار محسوس بھاری ہیں آسانی سے نہیں پچھتے دیرے دیرے پچھتے اڑڈیا تو آسانی سے نہیں پچھے گا تل کی چیزیں بھی آسانی سے نہیں پچھنے والی ہیں لیکن جن دنوں میں ہم یہ کھا رہے ہیں ان دنوں میں شریر کے لیے یہ اچھا ہے کہ کوئی چیز آسانی سے نہ پچھے دیرے دیرے پچھے دیر میں پچھے کیوں اب یہ تھنڈی کے اگنی پر ہے تو جن اگنی بھی تھوڑی کم رہتی ہے تھوڑی جو گرمیوں کے دنوں میں وہ بھڑکتی ہے اتنی نہیں ہوتی تو اگر آپ کی جن اگنی کچھ کم ہے کف کے پر بھوزن بھی ایسے کھائیے جو ترنت پچھنے والے نہیں دھیرے دھیرے پچھنے والے ہیں تاکہ جتھر اگنی اس کے ساتھ میل کر لے اپنی گتی کا ایسے سمجھ لو جتھر کی گتی کم ہوتی ہے تو کھائے جانے والا کھانا بھی کم گتی سے پچھنے والا ہو تو بہت اچھا ہے تو سو سمجھ کر یہ تیہ کیا گیا کہ سردی کے دنوں میں تل کھانا ہے سردی کے دنوں میں مونگ فلی کھانی ہے سردی کے دنوں میں گھ کھانا ہے سردی کے دنوں میں گھی سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور آپ نے اکثر ویدیوں سے سنا ہوگا صحت بنانی ہے تو یہ دن سب سے اچھے ہیں بہن خوب اچھا کھاؤ اور بھگوان کا دیا ہوا بھی ان مہینوں میں بھرپور ہوتا ہے تل بھی ان مہینوں میں آتے ہیں چنے بھی مہینوں میں آتے ہیں تو اچھا کھانا کھانے کا سمجھ یہ ہی مانا جاتا ہے سردیوں کا اور ہمارے لوگوں نے ہمارے وینجنوں کو تیوہاروں کے ساتھ جوڑا گرمی کے دنوں میں اُلٹا ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں آپ پت بھڑکتا ہے بہنی اگنی تیو رہے تو آپ ایسا کھانا کھاؤ جو جلدی ہجم ہو جائے بارش کے دنوں میں سم رہتا ہے پت بارش کے دنوں میں اور جین سماج والے تو جانتے ہیں کہ بارش کے دنوں کے کھانے میں بہت رسٹرکشن ہے کیوں جی ایسا کھانا تو آپ کھائی نہیں سکتے جس میں پانی بہت ہو کیونکہ شریر میں ہی پانی بہت ہوتا ہے پرکرتی کے حساب سے شریر چلتا ہے تو بارش کے دنوں میں اکثر آپ نے سنا ہے جین سادو سنتوں کے مو سے ہرا ہرا پتی کا سبجی مت کھاؤ ہرا سبجیاں مت کھاؤ یہ وغیرہ وغیرہ ہر یہ پتی کی سبجیاں بہت پانی بھری بھری پانی شریر میں ہی پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ بارش میں نمی زیادہ ہے تو آپ زیادہ پانی کے شکار ہوں گے زیادہ پانی بھی اچھا نہیں ہے کم پانی بھی اچھا نہیں تو اس لیے سادو سنت جو کہتے ہیں وہ بھی کچھ ویجیان کے آدھار پر کہتے ہیں بس انتر اتنا ہی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیوں اتنا گہرہ گھوسا ہوا ہے کہ جب تک کیوں explain کوئی نہیں کر تھا ہم نہ اس کی بات سنتے ہیں نہ مان جائے تو اپنے دیش میں بھاگ بھٹ جی کے انسار وات کی چکتصہ جندگی بھر اچھی رہے تو تیل شد دکھائیے یہ ایک ستر اب دوسرا ستر وہ کہتے پت کی جندگی بھر آپ کا ٹھیک رہے آپ کو تکلیف ہی نہ آئے تو کہتے ہیں دیش گائے کا گھی کھائیے پت کو جندگی بھر سم رکھنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز انہوں نے بتائی ہے سب سے اچھی تو اوپر کی شرینی میں گنتی ہے گھی گھی بانے گائے کا گھی جو کشتی لڑتے کشتی لڑتے مہنے پہلوانی کرتے دند بیٹھک لگاتے پہلوانی کرتے وہ بھوماتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ گائے کا گھی کبھی نہ کھائیں یہ بھینس کا ہی گھی کھائیں کیونکہ ہونا ہی ان کو بھینس کے جیسا ہے آپ کے لیے نہیں ہیں آپ صد گرہ ہست ہیں نہ آپ کو کشتی لڑنی ہے نہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے نہ آپ کو دند بیٹھک لگانی ہے نہ آپ کو ریس جیتنی ہے آپ کو جیون اپنا چلانا ہے ٹھیک طریقے سے تو آپ کے لیے ہے گائے کا گھی اور پہلوان جو کشتی لڑ رہے ہیں اکھاڑے میں دند بیٹھک لگا رہے ہیں مگدر گھوم رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے لیے ہے بھینس کا گھی بھاگ بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ وہ اگر گائے گھی کھائیں گے تو بیمار پڑھیں گے اور آپ نے اگر بھینس کا گھی کھایا تو آپ تکلیف میں آئیں گے تو جندگی بر پت آپ کا ٹھیک رہے پت سے ہونے والی بیماریاں نہ ہو تو آپ گائے کا گھی کھاتے رہیے اور تیسری بات جو کہتے ہے کف کف کو جندگی بر شانت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لئے وہ ہے گڑ اور ابلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں جو شہد کھا سکتے وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑ کھائیں اب آپ میں سے جو جین صدحانتوں کا پالن کرنے والے ہیں ان کے لئے ہے گڑ اور جو جین صدحانتوں کا پالن نہیں کرتے وہ شہد بھی لے سکتے ہیں تو تین چیزوں کی اب بات میں کر رہا ہوں پہلی چیز ہو گئی شد تیل دوسری چیز ہو گئی گاہ گھ اور تیسرا ہو گیا گڑ اُلٹے سے شروع کرتا ہوں گڑ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھونک ویجیان کی جانکاری کچھ میں آپ کو جوڑ نہ چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے کف سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے آرسینک فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسینک یہ کیمسٹری کی بات ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا تو بھاگ وٹی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑھ کھاؤ ہم نے گڑھ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑھ میں گڑھ جو بنا ہے نا کس سے بنا گڑھ سے تو گڑھ کے رس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا گڑھ کے رس میں فوسفورس ہے لیکن گڑھ کے رس سے زیادہ گڑھ میں ہے گڑھ میں بھی فوسفورس ہے لیکن اس سے زیادہ گڑھ میں ہے تو کیا کیا ہم نے گنے کے رس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی جو پرکریہ ہے اس میں فوسفورس گھٹا نہیں بڑھا یہ پتہ نہیں کیا عدود بگیا نہیں تو باغ بٹی جی نے یہ نہیں کہا گنے کا رس پیو انہوں نے کہا گڑھ خاؤ گنے کے رس کو بھی وہ لفظ ہیں ان میں سے باغ بٹی چن کر دے رہے کہ یہ ہے اب گڑھ بنانے کے پہلے ایک اور چیز بنتی ہے جس کو مراتی میں کہتے ہیں کاکوی ترل گڑھ کہیے اس کو راب کہتے ہیں کئی لوگ راجستان میں راب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گڑھ اور راب میں آپ کے پاس سکتی کا فوسفورس راب میں تو آپ کی جندگی کا اس کو حصہ بنا لیجے حصہ کف کی جندگی میں تکلیف کبھی بھی نہیں آئے جو آپ راب اور گڑھ کھائیں یہ آپ کی جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے کون سا گڑھ کھائیں بجار میں کئی اتنا ہی بڑا جہر آپ کہیں گے یہ گڑھ تو بہت ہی بڑھ سفید یہ سفید رنگ کے چکر میں ہم برباد ہو گئے ہر چیز ہمیں گوری چاہیے ہر چیز گوری ہر ایک رنگ سفید چاہیے ہاں میں رویوار کا اکھوار جب پڑھتا ہوں تو میٹری چاہیے بھلے چاہنے والا چک کٹ کالا ہو اس کو گوری ہی چاہیے بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ اتنی ہی آپ کے لئے انکول نہیں ہے اس کو دھیان سے سمجھ پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ آپ کی انکول نہیں ہے ادھارن کے لئے بھینس کا دود بہت سفید ہے وہ پہلوان کے لئے ہے آپ کے لئے نہیں ہے اور گائے کا دود ایک دم پیلا ہے پیلا سفید نہیں ہے گائے کا دود وہ انکول تا زیادہ ہے تو پرکرتی میں گنہ ہے آتی ہے نرمہ واشنگ پاؤڈر سے اور زیادہ سفید آتی ہے ایریل سے پروکٹر اینڈ گیمبل کا ایریل اور آپ کو میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کبھی بشواس کریں یا نہ کریں لیکن سچ یہ ہے کہ گڑ بنانے والے آپ کا جو سفیدی کا لالچ ہے سفیدی کے پرتی آپ کا مو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنا نرمہ ڈالتے ہیں اتنا واشنگ پاؤڈر اس میں ڈالتے ہیں گنے کے رس میں کہ وہ گڑ کا رنگی بدل جاتا ہے تو یہ سفید گڑ ایک دم وائٹ کلر کا گڑ یہ تو بہت خطرناک ہے بہت خرید کر کھانے کے لیے تو دکان والے کو بول کر لائیے کہ بھائی ہم کو یہ سفید والا نہیں چاہیے تو وہ جو کالا کالا سا تھوڑا چوکلیٹی کلر گہرے لال رنگ کا وہ دے دو تو وہ بھی ہے اس کے پاس اندر رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے آپ جب مانگو گے تو وہ وہ ہی لے کے آئے گا یہ گھر جہاں سے بھی بن کر آ رہا ہے وہاں پھر سندیشہ جائے گا یہ سفید بن کر دو کوئی مانگ نہیں رہا کوئی لے نہیں رہا سب کو اب وہ چاہیے تو گھر کی سپلائی بدل جائے یہ گھر ہی کھائے اب میں جو اور گہری بات پہ جا رہا ہوں باغ بٹی جی کہتے ہے کہ دنیا میں گھر کے اترکت جو مٹھائیا ہیں گھر کے اترکت وہ آپ کے لئے بہت اچھی نہیں ہے اب گھر کے اترکت مٹھائی میں جرہ چلے تو چینی آج کے سمیں باغ بٹی جی کے سمیں چینی نہیں تھی اس لئے انہوں نے اس پہ کوئی ستر نہیں لکھا کیونکہ انہیں کوئی کلپنا بھی نہیں تھی کہ چینی بنا لے گا آدمی اب یہ چینی بہت خراب ہے چینی اور گھر کا ایک ہی رو مٹیریل ہے آپ جانتے ہیں گنے کے رسمے سے چینی بنتی ہے اور گنے کے رسمے سے گھر بنتا ہے بس دو الگ الگ سب بھتاؤں کا اس میں فرق ہے ایک ہے سب بھتا یوروپ اور امریکہ کی جہاں سے چینی آئی اور دوسری سب بھتا ہے بھارت کی جہاں سے گھڑ آیا ایک ہی رو مٹیریل ہے چینی بنانے کے لیے بھی گنے کا رسی لگتا ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھ ہے کہ ایک ہی رو مٹیریل ہے گہوں کا آٹا جس سے روٹی بنتی ہے پوڑی بنتی پرانٹا بھی بنتی اسی سے پاؤ روٹی بھی بنتی اور ڈبل بنتی سب بیتاؤں کا آنطر ہے رو مٹیریل سی گہوں کا آٹا ہندوستان میں بھی ہے وہ امریکہ میں بھی ہے وہ کناڑا میں بھی ہے بھارت میں بھی ہے لیکن وہ گہوں کے آٹے سے بناتے ہیں پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی ہم گہوں کے آٹے سے بناتے روٹی پوڑی یا پراتھا یا آدھی آدھی بہت ساری چیز ہیں انتر کیا ہے جی انتر پروسس کا ہے پرکریہ کا انتر ہے رو مٹیریل سیم ہے اینڈ پروڈکٹ بھی سیم ہے کھائے جانے کے لئے بن رہا ہے لیکن پرکریہ لگ ہے وہ روٹی بنائیں گے تو پہلے کیونکہ آٹے کے فرمنٹیشن کے بعد روٹی بننا مشکل ہوتا ہے اور ہم آٹے کو پانی میں گون دیں گے اور تتکال اس کی پرکریہ کر کے روٹی بنا لیں گے وہ پرکریہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں کوئی یونیورسٹی نہیں کوئی کالیج نہیں اسی طرح سے ہم چینی کی طرف نہیں گئے ہم نے گڑھی بنایا کیونکہ چینی بنتے ہی چینی بنتے ہی فوسفورس ختم ہوتا ہے چینی بنتے ہی فوسفورس ختم ہوتا ہے اور آپ کو چاہئے فوسفورس کف کا شمن کرنے کے لئے اب وہ ہے ہی نہیں چینی میں تو آپ جو چینی کھا رہے ہیں وہ جس ادیش کے لئے کھا رہے ہیں وہ پورتی ہی نہیں ہوتی اور چینی ایک ایسا کیمیکل ہے اگر میں بلیک بورڈ لے چوک پہ سمجھانا شروع کروں تو سمیں تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن انتیم بات آپ جلدی سمجھ جائیں چینی جب آپ کے شریر میں جاتی ہے اور یہ ٹوٹتی ہے ہر چیز اندر جا کے ٹوٹتی ہے مہنے پچتی ہے تو اس کے سب سے انت میں جو بنتا ہے وہ ایسیڈ ہے اور گڑ جب شریر میں جاتا ہے اور ٹوٹتا ہے تو اس کے سب سے انت میں جو بنتا ہے وہ چھار ہے اب میں نے آپ سے تھوڑے دن پہلے کہا تھا پتہ نہیں یاد ہے کہ پیٹ میں ہمیشہ عمل ہے ٹھیک ہے اب پیٹ میں تو عمل پہلے سے ہے پرکرتی کا دیا ہوا آپ نے چینی کھائی چینی میں سے بھی عمل ہی نکلا تو عمل تو عمل بڑھتا ہی گیا روز آپ نے ایک چمت چینی کھائی دو چمت چینی کھائی تین چمت چینی کھائی ہر دن اس میں سے عمل نکل رہا ہے اور پیٹ کا عمل بھی اس میں جڑ رہا ہے پھر حساب نکال ہو گئے نا تو مرتے سمیہ تک ایک بورا چینی تو کوئی تو اس لیے چینی اور گڑ ایک چیز میں سے بننے والی دو میٹھی وستویں ہیں لیکن گڑ میں کیا ہے گڑ جب آپ کھائیں گے فاسفورس کسی بھی چیز میں رہے چھار پند ہی رکھتا ہے اس چیز کو مہنے اس میں الکی لائن کی پرپرٹی ہی رہتی ہے تو گڑ کتنا بھی کھائیں گے چھار ہی بنے گا اور وہ چھار پیٹ کے امل کو بیلنس کرتا رہے گا تو پیٹ کی املتہ بڑھنے نہیں پائے گی تو جندگی آپ کی سخد اور نیروگی ہوتی جائے گی اب اس کو اور ایک طریقے سے سمجھا تا گڑ اور چینی پہ جب ہم نے ایکسپریمنٹ کی تو پتہ چلا چینی کو پچانے کے لیے پورے شریر کو ویسی ہی طاقت لگانی پڑتی ہے جیسی تھنڈے پانی کو پچانے کے لیے لگتی ہے پورا شریر جھک جاتا ہے تب چینی جا کے پچتی ہے اور سب سے دیر میں پچتی ہے آپ دنیا میں ایسی عدود چیز ہے جو بنائی ہندوستانی وں نے کہ گھر سب کو پچا دیتا ہے گھر تو سب چیز کو پچا دیتا ہے چینی کو پچانا پڑتا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو گھر ہر چیز کو پچا دے گا کد طاقت لگا دے گا آپ نے گھر کے ساتھ کچھ بھی کھا ہے وہ سب چیز گھر پچا دے گا لیکن چینی کو پچنے کے لیے پوری طاقت لگتی ہے تو چینی جب پچے گی تو دوسری چیز وں کو تکلیف کر دیتی ہے تو اس لئے بہترین ہے کہ گھر کھر جندگی بر کف کے روگ آپ کو نہیں آئی پھر انت میں وہی سوال ملتا نہیں یہ رونا بند کر دیجئے دنیا میں ہر چیز ملتی ہے جہر بھی ہے امرض بھی ہے آپ کو کیا چاہیے اور آج کی دنیا ہے نا آج کی دنیا مانے آج کا مارکیٹ مانے آج کی ایک ایک بائیر ایک کنزیومر ایک بائیر مارکیٹ کنزیومر مارکیٹ مانے جو گراہک مانگ کرے گا وہی چیز بزار میں ٹکے گی گراہک مانگ ہی نہیں کرے گا تو وہ ٹکنے والی نہیں ہے تو آپ مانگ کرنا شروع کرو جی گڑ چاہیے گڑ چاہیے گڑ چاہیے تو آپ میں سے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے بولو کتنا چاہیے میں کولا پور جا کے آتا ہوں گڑ والے سے بات کر کر ہمارا گڑ جو ہے ہمیں سفید نہیں چاہیے ہمیں تو وہ والا گڑ چاہیے جو کالا کار کوئی کہہ گا میں بیہار جا کے آتا ہوں جہاں 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 بننے کے بڑے کیندر ہے بیہار بہت بڑا کیندر ہے گھنہ ہوتا ہے کرناٹک میں بہت گھنہ ہے مہاراشر تو گھنے کا سب سے بڑا کیندر ہے ہندوستان میں آپ کا مہاراشر آپ کے border پہ ہی ہے آندھ پردیش میں بہت گھنہ ہے کئی علاقے تم روپے کلو زیادہ لے لینا تو جو دو روپے کلو کا لالچ ہے وہ ہی اس کو ایماندار بنا دے گا آپ لے لے وہ کہتا ہے جی میرا گھر پندر روپے کلو آپ کو میں سترہ روپے کلو لے لوں گا تم اس میں جہر مد ڈال ڈال وہ دو روپے کلو آپ نے جو زیادہ دیا وہ جندگی کے لیے کوئی گھٹیا سودہ نہیں ہے بہت فائدے کا سودہ ہے تو گھر بنانے والے اس کچھ چوڑا دہی چوڑا ہی کہتے چوڑا یہ مدھلا میں میں کھایا اور ایسا عدوط ہے جو دنیا میں شاید کہیں نہ ہو مدھلا میں مدھلا 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 ایک ایریا ہے بیہار کا قریب آٹھ دس جلے اس میں آتے ہیں ان جلوں میں جب بھی آپ جائیں تو مہمان کو وہی پروس کے لاتے ہیں تو میں بھی مہمان جیسا ہی رہتا ہوں تو مجھے ہر گھر میں دہی چوڑا ملتا ہے تو وہ دہی ڈال کے لاتے اوپر سے گھڑ ڈال کے لاتے دہی کے اوپر گھڑ رہے گا تو میں میری اکل میں آیا کہ وہ سب بھاگ بھٹ کے چیلے ہیں دہی میں گھڑ ملا کے پہلے سے چیوڑا پہ رکھ کے لاتے تو دہی میں گھڑ ملا کے ہی کھائیے اگر آپ دہی کھا رہے ہیں تو گھڑ ملا کے ہی کھائیے تو دہی کے کئی دوش جو آپ کے لیے نکول نہیں وہ بھی ختم ہو جاتے اور دودھ میں گھڑ کبھی بھی مت ملا ایک جگہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ خالی پی لیجئے گھڑ آگے پیچھے خالی جی وہ جی بہتر ہے تو گھڑ کھائیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اب گھڑ کے کتنے پرپریشن ہے ہمارے گھر میں گھڑ کا تل کا پرپریشن ایک ہے تل پٹی کہتے ہیں گجک گجک تو بھرپور گجک کھائیے کیوں کھائیے جی تل ہے اور گھڑ ہے گھڑ میں جو chemical ہے organic تل میں لگ وہی سب ہیں جو گھڑ میں ہے تل بھی چھاری ہے گھڑ بنائیے نئی تو تل کا لڈ بنائیے گھڑ کے ساتھ بنائیے پھر اسی طرح سے مونگ فلی ہے مونگ فلی بھی چھاری ہے اور گھڑ بھی چھاری ہے تو مونگ فلی اور گھڑ ملا کے وہ پٹی آتی ہے وہ کھائیے بچوں کو کھلائیے اور آپ کے پاس جو بھی پرپریشن ہے گھڑ تل کے گھڑ مونگ فلی کے وہ سب بنائیے اور یہ جو تین چار مہینے ہے نومبر دسمبر جنوری فروری تک بھرپیٹ کھائیے بھرپور کھائیے کیونکہ اس سمیں آپ کے شریر کو انہی کی ضرورت ہے تو کف جندگی سے بہت دور رہے گا تل کھارے ہیں گھڑ کھارے ہیں مونگ فلی کھارے ہیں کف بڑھنے کی بلکل سمبھاونا نہیں تو جندگی میں کف کے روگ آنے کی سمبھاونا نہیں آپ جانتے کف کا سب سے خراب روگ کیا ہے موٹ آپا موٹ آپا کم کرنا ہے تو بھرپیٹ گھڑ کھائیے بھرپیٹ تل کھائیے بھرپیٹ مونگ فلی کھائیے موٹ آپ 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 کو ڈر ہے نا تل کھائیں گے جی اس میں سے تیل ہے تیل تو ہے تل میں لیکن وہ HDL والا LDL والا نہیں ہے VLDL یہ موٹ آپ جو ہے VLDL اور LDL کا چکر HDL جیسے بڑھے گا موٹا پا اپنے آپ کم ہوگا پیٹ اندر ہی جائے گا آپ میں سے کوئی بھی میرے کہنے پر تین مہینے ایک 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 تل چبا چبا کے کھائیے کھانے کے بعد تین مہینے کے بعد وزن نہ پیں گے آٹھ دس کلو کم ملے گا کم سے کم اتنا کم ملے گا کھانے کے بعد آپ سوف کھاتے ہیں سوف کی جگہ تل کھائیے اور کالا کھایا تو اور زیادہ وزن کم ملے گا کالا تل ایک ہے سفید کالے کی گنو بتہ سفید سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ انہی چار مہینوں میں گرمی میں اگر آپ میں یہی تل کھایا تو پرابلم آئے گی باغ بٹی جی کہتے ہیں کہ تل کھانے کا سب سے اچھا سمیں وہی ہے جو آج چل رہا ہے یہ فروری تک چلے گا تو فروری تک اور کبھی بہت زیادہ لبرل ہوں تو ہولی کے دن تک وہ کہتے ہیں تل کھانے کا سمیں ہے ہولی ہوتے ہی تل کم کری یا ختم کری پھر کچھ اور چیز آئے گی وہ میں بتا دوں لیکن آپ یہ کر دیکھ لیجے چھار چیزوں کو زیادہ اپیوگ آپ کریں گے وزن آپ کا کم ہوتا جائے گا پیٹ کا عمل کم ہوتا جائے گ گھٹنوں کے اندر جو آپ کو کم کرنے ہے تو ان کے لیے یہ سب چکت سا بتائی ہے تل ہے گڑ ہے اور میں نے ایک چیز بولی تھی کہ اگر آپ جین نہیں ہے تو شہد ہے شہد میں باغوٹ جی کہتے ہیں چھوٹی مدومکھی کا شہد بڑی کا نہیں تو شہد لائیں تو اس کو پوچھ لیجئے تو ایک حصہ ہو گیا کف کا ابھی دوسرا پت کا حصہ پت کا حصہ بہت کلیر ہے کہ گھی زیادہ کھائیں گے پت آپ کا ہمیشہ سم رہے گا اور زیادہ گھی کھانے کا جو سمیں ہے وہ بارش کے دنوں میں اور یہ جو گرمی کے دن ہوتے نا اس سمیں گھی زیادہ کھائیے تاکہ پت کو کنٹرول کر کر رکھ اور بات کے لیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ابھی یہ جتنی بات ہے آپ سوچو کتنی سرل ہے بس ہمیں اپنی جیون شیلی میں تھوڑا بدلاؤ کرنا ہے جیون شیلی میں بدلاؤ سے پہلے من میں سنکل لینا ہے کہ ہم تو ایسے ہی چلے گئے دنیا جدر جائے جائے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہم تو ایسے چلے تو یہ تین چیزیں اگر آپ نے دیکھ لی تو بہت اچھا ہے اب تھوڑا آگے چلیں اب اور دوسری چیزوں پہ میں چلتا ہوں کہ اور کون چیزیں ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں اور آپ کے واد پت تکف تینوں کو سم پہ لانے میں مدد کر سکتے یہ تینوں سم بھاگ میں رہے تو اچھا ہوتا ہے اور کون 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 سی چیز ہیں تو باغ بھاٹی جی کہتے رسوئی کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں سب وہیں ہیں بھاگ بھاٹی جی نے ایک سوطر لکھا ہے دنیا کا سب سے بڑا عوشدی کے ہمارا رسوئی گھر ہے سب سے بڑا عوشدی گھر رسوئی گھر ہے اب دربھاگے سے ہم رسوئی میں جن کو مسالہ کہتے نا مسالہ وہاں مسالہ کچھ نہیں سب مسالہ کا اور عوشدی کا انتر معلوم ہے یہ مسالہ تو شبد ہی بھارت کا نہیں ہے یہ عربی شبد ہے فارسی سے عربی میں آیا عربی سے ہمارے گھوس گیا ہندی میں اور جگہ جگہ گھوس گیا یہ ودیشی آئے تو یہ شبد بھی آیا ہندوستان میں ستروی اٹھاروی شتابدی کا ساہیت تھی جب میں پڑھتا ہوں تو جب تک مغلوں کا راج رہا تب مسالے شبد کا بہت اپیوگ ہے مغلوں کے راج کے پہلے ایک بھی جگہ کسی بھی شاستر میں مسالہ نہیں چرک سہیت پڑھی میں کہیں بھی مسالہ نہیں ہے سوش رت میں کہیں مسالہ نہیں بھاگ تو اوشدی ہے جیرہ اوشدی دھنیا اوشدی یہ اوشدی کے روپ میں ہے تو ان کی جو پروپرٹیز ہیں رسوئی گھر کی اوشدی کی یہ سب آپ کے چکتصہ کے لیے ہیں اب مجھے زمج میں آتا ہے کہ ہمارے پرانے جمانے کی ماتا ہیں بہنے جو ہماری دادی ہیں نانی ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو کچھ سکھایا سبجی بنانا تو کیا کیا ڈالنا جیرہ چاہیے دھنیا چاہیے ہینگ چاہیے ماترہ کتنی کتنی چاہیے وہ سب بڑے ویگیانے اور چکتصک لوگ رہے ہوں گے کیونکہ روز ہمارے شریر میں واد پت کف کی استثتی سم اور اسم ہوتی رہتی آپ جانتے صبح باد زیادہ ہوتا شریر میں دوپہر کو پت زیادہ ہوتا شام کو کف زیادہ ہوتا تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا تو چوبیس گھنٹے میں جو باد پت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی جاتی ہے جیسے دوپہر کی سبجی بنے دوپہر کی تو میری دادی کو میں دیکھا تھا کہ دوپہر کی سبجی بنائے گی تو اجوائن جرور ڈالے گی اور وہ سبجی رات کو بناتی تھی تو اجوائن سکھایا بس بات ختم ہو گئی اب اس سمی میں بھی مان لیا کہ اس کی مان سکھایا اب جب میں نے کام شروع کیا یہ چکت سا پر تب میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیادہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے تو آپ سوچو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بینا کہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے جو سکھایا وہ ہم یاد ہیں تو ہم جی ڈی پی کا کیلکولیشن کرتے ہیں انگریجوں کے فارمولے سے جی ڈی پی نکلتا ہے اس دیش کا گروز ڈومیسٹک پروڈٹ تو میں نے بہت بار اس دیش کے ارتش شاستریوں سے پوچھا کہ جی ڈی پی میں آپ بچتر بچتر کیلکولیشن کرتے ہیں جی بھارت کی پولیس ہے اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ جی ڈی پی کا حصہ ہے اگر چوریاں بڑھیں دکیتیاں بڑھیں تو پولیس کا خرچ بڑھے گا تو جی ڈی پی بڑھے گا اور پردان منطری چھاتی ٹھوک کہ کہ گا میرے جمانے میں جی ڈی پی دس پرس س اوپر بڑھ گیا پولیس کا خرچ بڑھ گیا چوریاں بڑھ گئی ڈکیتیاں بڑھ گئی اتیا چار بڑھ گئے انہ چار بڑھ گئے تو جی ڈی پی بڑھ گیا تو کیا بڑی بات ہے تو ہمارے جو جی ڈی پی کے کیلکولیشن بڑے بچھت رہے اس میں چوری ہو ڈکیتی ہو لٹ ماری ہو تو جی ڈی پی بڑھ گا لیکن مات بہنے گھر میں جو کرتی رہتی ہیں وہ جی ڈی پی میں ہے ہی نہیں بھارہ سرکار کوئی کیلکولیشن نہیں کرتی کہ کسی ماں نے ایک پانچ کلو ڈال کی تو جی ڈی پی بڑھ کسی نے بڑی بنا دی کسی نے پاپڑ بنا دی کسی نے کچھ بنا دیا کسی نے گون کے لڈو بنا دی کسی نے ماوے کچھ بنا دیا تو جی ڈی پی تو بڑی رہا ہے لیکن ہم کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں ہزار سال یوروپ میں مہلاؤں کو پرشوں سے ہمیشہ کم بیتن ملتا رہا اور آج بھی ہے کئی دیشوں میں وہ مانتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی کام کام ہے کیوں وہ مہلاؤں میں آتما نہیں مانتے ہاں یوروپ کا سب سے بڑا دارشنک ہے پلیٹو وہ کہتا ہے کہ اسطریوں میں آتما ہی نہیں ہوتی آتما صرف پرشوں میں ہوتی تو اسطری جو کرے وہ بیکار ہے پرش جو کرے وہ ہی اچھا ہے تو ان کے یہاں سے کلکولیشن ہمارے آگیا کہ اسطری کچھ بھی کرے تو کام ہی کا نہیں تو انگریج وں وہ کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے بس انتر اتنا ہے کہ ڈاکٹر کو آپ فیس دے کر اس سے ایڈوائز لے رہے ہیں ہماری دادی نانی پھوکٹ میں وہ ایڈوائز دے رہی ہے دھنیا کھاؤ جیرہ کھاؤ اور یہ اجوائن کھاؤ آپ کے پیٹ کی گیس ختم ہو ہو پیٹ میں ایسیڈی کی تکلیف ہو آج سے شروع کر دو آپ کھانا کھایا تو اس میں دھیان رکھو اجوائن جیادہ رہے دال میں سبجی میں وغیرہ اور اگر نہیں کر پا رہے ہے تو کھانا ختم کرتے ہی تھوڑی اجوائن کھالو اجوائن جیادہ تکلیف نہ کر دے اجوائن دے رہے میری گارنٹی نہیں اجوائن کی گارنٹی تو وہ کہتے ہیں باغ بٹے جی کہ پت کو سم رکھنے کے لیے ہمارے رسوئی میں گھی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اجوائن اب تیسری چیز پہ آتے ہیں پت کو سم رکھنے کے لیے اجوائن کے بعد جو پرکرتی کی بنائی جو چیز جتنے گہرے رنگ کی ہے اس کی کوالیٹی اتنی ہی اچھی ہے تو جیرہ دو ہے ایک سفید اور ایک کالا کالا جیرہ سب سے اچھا پت کو ختم کرنے کے لیے سم رکھنے کے لیے تو آپ کی رسوئی میں ایک ہو گیا گھی دیشی بنائی ہوئی ہے آدمی نے نہیں بنائی ہنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں جیسے پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں ہنگ وہیں سے آتے تو ہنگ ہے جیرہ ہے اجوائن ہے اور دیشی گائے کا گھی اب اس کے نیچے آتا ہے دھنیا دھنیا دو طرح کا ہے ایک سوخہ اور ایک ہرا جب تک ہرا اپ لپد ہے آپ کھائیے جب نہیں ہے تو سوخہ کھائیے دونوں کی quality ایک ہی ہے سوخے دھنیا میں کوئی کمی نہیں آتی آپ کے من میں یہ پرشن ہے نا ہرہ پتے کا دھنیا میں کچھ جیادہ ہوگا سوخے میں کم بلکل نہیں دونوں میں برابر ہے سوخنے کے بعد بھی اس کے گن دھرم میں کوئی کم ہی نہیں اب ایسی پوری لسٹ ہے میں نے تو آپ کو پتہ کم کرنے کے لئے کیا آپ کو پوری لسٹ ہے تو 108 ہے 108 پتہ کو ختم کرنے کے لئے رسوئی میں 108 چیز ہیں وہ پوری لسٹ دیکھنی ہے میں یہ سوچی ہے اور تھوڑی سی آشٹانگ ہردیم کے بھاگ تین میں بھی ہے بھاگ دو میں بھی تھوڑی تھوڑی ہے تھوڑا آگے بڑھیں کف کی سوچی میں بتائی آپ کو کف میں سب سے اچھی چیز ہے گڑ گڑ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے شہد جین ہے تو شہد مت کھائیے یہ میری بھی بنتی ہے آپ کو کیونکہ نہیں تو میں پاپ سے کم کھائیں نہ کھائیں تو اور بھی اچھا کیونکہ اپنے پاس شہد کا وکلپ ہے گڑ جب گڑ نہ رہے تب سوچیں اسی طرح کف کو کم کرنے کی اور کیا چیز ہے اپنے رسوئی میں کف کو کم کرنے کی دوسری جو سب سے اچھی چیز بتائی بھاگ وٹ جی نے وہ ہے سوٹ 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 کا ہی ایک دوسرا روپ ہے ادرک ادرک سے اچھی ہے سوٹ کارن کیا ہے ادرک جب سوک جاتا ہے تب سوٹ بنتی ہے اور ادرک کا سوک نے کے بعد گون بڑھ جاتا ہے ہاں تاجہ ادرک ہے نا اس کا گون جتنا نہیں سوکے ہوئے ادرک مانے سوٹ کا گون لگ بھگ سو گنا بڑھتا ہے اس لئے سوٹ ادرک سے ہمیشہ اچھے تو کف ختم کرنے کے لئے رسو ہی گھر میں ایک ہو گیا گون دوسری ہو سوٹ سوٹ کا ابلک ادرک اب تیسری چیز جو سب سے اچھی پان پان مانے پان کا پتہ جو آپ پان کھاتے نا پان یہ کف دور کرنے کی سب سے ات موشہ دے لیکن پان بھی چکر آئے گا کون سا پان جو گہرے رنگ کا ہر چیز میں یہ نیم ہے گہرے رنگ کا گہرے رنگ کا آپ اس کو کہو جی دیشی پان تو دیشی پان گہرے رنگ کا پان جس کا رنگ بہت گہرا ہرا ایک دم کالا جیسا ہو تو اور بھی اچھا یہ پان کف ناشک ہے بہت ہی جبرجست چیز ہے یہ پان اور پان اور سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن ہے پان کھا رہے ہے تو سوٹ ڈال کے کھا سکتے ملا کے پان میں کھایا جا سکتا ہے وہ آپ ڈالتے نا گل 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 جو جو چیزیں پان میں پڑ رہی ہیں وہ سب گل گل پان بنانے والے سب باگ بھٹ کے گل 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 ایسے یہ سوچی بڑھاتے جائے تو اس میں قریب سو چیزیں ہیں جو کف ناشک ہیں ہمارے رسوئی میں ٹھیک ہے اب با جائیے وات پر وات پر میں نے سب سے اچھی چیز بتا دی ہے شد تیل شد تیل وات ناشک ہے اور اب جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو میں سنگشیپ میں اپسنگھار کے روپ میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ زیادہ ہو وہ سبھی واطناشک ہیں جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ زیادہ ہو وہ سبھی واطناشک ہیں جیسے دودھ آپ جانتے ہیں دودھ میں تو سب سے زیادہ پانی ہی ہے نا دودھ کو پھاڑ کے دیکھ لو سالڈ میٹیریل تو تھوڑا ہی نکلتا ہے نا باقی تو دودھ میں بہت پانی ہے تو جن چیزوں میں پانی زیادہ ہے باغوٹی جی نے سوتر ایسے لکھا ہے کہ پانی یکت چیزیں جل یکت چیزیں سبھی واتناشک ہیں تو دود ہو گیا دود کے بعد دہی دہی میں بھی پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں اور چھاچ تو سب سے زیادہ پانی والی ہے جوس جو آپ استعمال کرتے ہیں سبھی جوس واتناشک ہے سبھی جوس سنترے کا مسمی کا گنے کا تو بہت ہی اچھا ہے انگور کا ٹاماٹر کا وغیرہ وغیرہ یہ سب جوس واتناشک تو سب طرح کے جوس دودھ دہی چھاچ یہ سب واتناشک چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں اب آخری چیز باغوٹی جی کہتے ہیں کہ واتناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی بات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا بھاگ بھٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے اکیلے تریفلہ پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلہ ہے اس میں سب سے اچھا فل آولہ پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدبت چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے جیادہ تر لوگ تریفلہ استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آولہ تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیوکی نہیں ہیں اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلہ سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انوپات میں پہلا ہے ہر ہرڈے ایک انوپات دوسرا ہے بہیڑا دو انوپات اور تیسرا ہے آولہ تین انوپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلہ بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دو سو گرام اور آولہ لینا تین سو گرام تو یہ سو دو سو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلہ چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے وات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب وات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسٹ ہیں تو آپ تریفلہ جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلہ لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلہ کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ تیار کر لیجئے جین ہے تو گڑ اجین ہے تو شہد تو سویرے کا تریفلہ کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلہ کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلہ تو ایک ہی ہے نا سویرے بھی تریفلہ ہی کھا رہے رات کو بھی لیکن باگ بٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہے دونوں کے رات کو جو آپ ترفلا کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ترفلا ریچک ہے ریچک شب دونوں نے استعمال ریچک معنی پیٹ کو صاف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو وقتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر ترفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو ترفلا کھایا سویرے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک معنی شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوپرینٹس چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتہ چاہیے تو ترفلا سویرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو ترفلا رات کو کھانا دونوں سمیں کے ترفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبیرے ہی ترفلا کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ ٹھیک ہے ماترہ دھیان رکھنا ایک دو تین سم ماترہ کا ترفلا بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے ایک یا دو ہی بیماری ہیں ابھی میں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا ایک ویگیانک ہیں بھاو ایٹومک ریسر سینٹر میں کام کرتے ہیں ان کو ایک بیماری ہوئی ریڈیئیشن سے ریڈیئیشن آپ جانتے ہیں سبھی ایٹومک سینٹر میں تو ان کا پورا شریر سڑ گیا ایک دم سڑ گیا جگہ جگہ گھاؤ جگہ جگہ اور اس میں سے خون نکلتا مواد نکلتا وہ بیچارے اتنے پریشان اتنے حیران کہاں کہاں جا جا کے امریکہ کناڑا سب جگہ کچھ علاج ہوا نہیں کوئی ریلیف ملانے کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ایسی استطی تھی ہمیشہ ننگے بدن رہتے تھے تو ایسے ہی کسی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا بمبئی تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں کہ راجی بھائی ایک ایسے ویکتی ہیں تو میں ان کو گیا تھا ملنے اور دیکھنے تو میں نے دیکھا سچ میں حالت بہت خراب تھی تب میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پریشانے ہاں بہت پریشانے ہیں جوا سب کام لے کے دیکھ لی کچھ اپیوگ ہوتا نہیں میں نے کہا میں ہومیوپیتی دوں انہوں نے کہا ہومیوپیتی میں نہیں لینا چاہتا تو میں پوچھا چلو آپ پھر ایک کام کرو تریفالہ چون کھاؤ بس اور کچھ منت کرو تو انہوں نے تریفالہ چون شروع کیا یہ میں نے بتایا ایک دو تیر شروع کیا تین چار مہینے میں ریزلٹ بہت تھوڑا آیا آیا تھوڑا آیا پھر میں نے کہا ماترہ بدل کے دیکھتے ہیں پھر ان کی سم ماترہ کی میں نے برابر جتنی ماترہ آنولا برابر اتنی ماترہ بہیڑا برابر اتنی ہرڈے ابھی استطی یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ایک سوا سال ان کو ہوا تریفالہ کھاتے کھاتے بلکل ٹھیک ہیں اور پہلے سے زیادہ پرفل لی تھے پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہے آپ جانتے ہیں ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے یہ ادھارن میں نے جان پوچھ کے دیا ایسے سیکنڈوں ادھارن ہے میرے پاس ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے لیکن تریفالہ چون کے پاس اس کا علاج ہے اگر یہی تریفالہ چون امریکہ میں ہوا ہوتا نا یوروپ میں ہوا ہوتا تو اب تک اس پر پیٹنٹ لے کر کروڑوں ڈالر کمائی ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پرچند ماترہ میں ہے ہر گھر میں ہے ہر گاؤں میں ہے اس لیے ہمیں وہ آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل دیجئے پرکرتی نے جو چیزیں پرچند ماترہ میں ہم کو دی ہیں وہ اتنی ہی قیمتی ہیں وہ پرکرتی کے ہمارے اوپر کرپا ہے جو ہماری جرورت کے حساب سے دی ہیں آنولے کا اتنا اتھپادن اس دیش میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بہیڑا اتنا ملتا ہے ہر ڈے اتنا ملتا ہے اور لگ بک پھوکٹ کی استطیتی میں ملتا ہے اب پتہ نہیں کون کون لوگ اسی آنولے کو دو سا ڈھائی سو روپای کلو چون پراش بنا کے بیچ لیتے ہیں یہ جو چون پراش ہے نا یہ تریفلا چون سے کئی کئی گناہ نیچا ہے چون پراش پہ جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس سے بہت کم خرچے میں آپ تریفلا کھائیے چون پراش سے بھی زیادہ اثر ہے تو میری آپ کو آج کے لیے یہ آخری سوطر تھی کہ آپ اپنے جیون میں بات پتہ کف تینوں کو سم رکھنا چاہتے تو آنولہ ہرڈے بہیڑا ہرڈے بہیڑا آنولہ ان تینوں کا اپیوک کرنا سیکھ لیجے گھر میں ہمیشہ اس کو ڈبے میں بنا کے پاودر کے روپ میں رکھ لیجے اب آپ کہیں گے ان تینوں کو ایک ساتھ کھائیں آپ اکیلا آنولہ بھی کھا سکتے ہیں آنولہ تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف ہرڈے تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف اور بہیڑا تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف اس لیے باغوٹی جی کہتے ہیں سروتم فل یہی ہے آنولہ ہرڈے بہیڑا دوسرے فلوں سے کئی گنے جیادہ طاقتور یہی فل ہے آنولہ ہرڈے بہیڑا اب آپ کو آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ تکلیف ہے کہ آپ کے شریر میں مید بڑھا ہوا ہے مید من ہے ماس بڑھا ہوا ہے بہت لوگ پریشان ہیں موٹاپا موٹاپا مید من ہے کف بڑھا ہوا ہے سیدھی سی بات تو آپ ترفلا آپ ترفلا نہیں کھا سکتے تو آنولہ ہی کھا لیجے چار آنولے تین آنولے روج کھا لیجئے آملے کو مربع بنا کے کھا لیجئے مربع کو اور آملے کا اچار بنا کے کھا لیجئے آملے کی چھٹنی بنا کے کھا لیجئے جیسے بھی ہیں آملہ کھا لیجئے تین سے چار آملہ جتنا ہوتا یہ پیٹ میں جاتے رہے تو سال بر میں آپ دیکھو گے آپ پہلے سے زیادہ سلم اور ٹرم ہو جائیں گے اور آملے کے بارے میں آج کے جو ویگیانک کہہ رہے ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انٹی آکسیگنٹل فل کوئی ہے تو وہ یہ ہے انٹی آکسیڈنٹ مانے جو آکسیڈیشن کی کریا کو کم کرے اور شریر میں ہمیشہ آکسیڈیشن چلتا ہے آکسیڈیشن میں عمر کم ہوتی ہے شریر کے ہر انگ کا چھے ہوتا ہے تو اگر عمر بڑھانی ہے اور انگوں کا چھے بچانا ہے تو آملے سے اچھی کوئی چیز نہیں دینک جیون میں بھوجن میں اس کو جرور دھارن کریے باغوٹی جی کہتے ہیں کہ جب تریفلا کھائیں آملے کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سال پر کھاؤ دو سال کھاؤ روج کھاؤ کوئی دکھتے ہیں تریفلا کھائیں تو تین مہینے لگاتار کھانے کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دینا تین مہینے تین مہینے نبی دن کھا کے تھوڑے دن چھوڑ دینا مانے پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر اگلے تین مہینے کھا لینا پھر پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کھا لینا ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا جروری ہے بیچ میں نہیں تو شریر کو عادت لگ جاتی ہے اور وہ آپ نے اگر چھوڑا نہیں تو آپ کو کچھ دش پرینام بھی دے سکتا ہے لگاتار اگر تریفلا کھایا تو کئی دن ایسا لگے گا کمزوری آگئی اگر بیچ میں چھوڑا نہیں تو چھوڑ کے کھانا اب کسی وقتی کے لیے یہ چھوڑنے کا سمیں ہے وہ تین مہینے سے تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے جادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے بیچ کا بتایا تین تین مہینے کر کے چھوڑ چھوڑ کے کھانا اب آج کے لیے سوٹ رتنا ہی آگے پرشن جی ماترہ کتنی ماترہ میں بتا دیتا ہوں جن کو وجن کم کرنا ہے وجن کم کرنے کے لیے تریفلا یا آنگلے کا اپیوک کرنا ہے تو آنگلہ تین سے چار اور تریفلا ہمیشہ بڑا ٹی سپون ایک تو چھوٹی چمچ ہوتی ہے ایک تھوڑی بڑی چمچ تو ایک چمچ ہاں گڑ کے ساتھ صبح نہیں تو شہد کے ساتھ اور جن کو ریچک کے روپ میں اپیوک کرنا پیٹ ساف کرنے کے لیے آنٹوں کی صفائی کرنے کے لیے وہ رات کو کھائیں رات کو بھی آنگلہ لگ بگ ایک چمچ لیکن چھوٹی چمچ کیسے کھانا ہے گڑ کے ساتھ کیسے ملائیں آنگلے کا چون آپ کے پاس ہے تھوڑا گڑ لے لو چون اور گڑ کو ایسے ہاتھ سے مسل دو وہ لڈو جیسا ہو جائے گا گڑ اس کو اپنے میں سما لے گا پھر گڑ کھا لو پیچھے سے تھوڑا دودھ پی لو میں نے آپ کو کہا تھا کہ باغبتی جی کہتے ہیں کہ دودھ ایک ہی چیز کے ساتھ پیا جا سکتا ہے وہ ہے آنگلہ کیا کہتے ہیں بہیڑا تانی تانی آپ ایسا کریے گا یہ پردیب بھائی کی دکان پر چلے جائیے گا وہ آپ کو شکل سے دکھا دیں گے یا کل یہاں منگوا کے تھوڑا رکھ دیجئے پہچان کرنے کے لیے کہ ہر کیا ہے بہیڑا کیا ہے آملا تو آپ سب پہچان جی ہرڑا کو کڑکا بولتے ہیں ہرڑا کو کڑکا بہیڑا کو تانی کائے بہیڑا کو تانی کائے آملا کو پال نلی کائے آملا کو پال نلی کائے یا نلی کائے سیدھے کر دیجئے یہ پردیب بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم وجن کم کرنے کے لیے یا ماس کم کرنے کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو دو بار کھا سکتے ہیں بلکل نہیں ایک ہی بار کے لیے نیم ہے سبح ہی سبح آپ کے لیے سب سے اچھا ہے جو بازار میں تریفلا چونن ملتا ہے وہ کھا سکتے ہیں میری آپ کو ایک بنتی ہے بازار کا تریفلا چونن لانے سے اچھا ہے بازار سے آملا لانا بہیڑا لانا ہرڈے لانا کوٹ پیس کے اپنے گھر میں بنانا کیونکہ بازار میں کئی بار بہت ساری چیزیں ہیں جو کومرشلائز ہو چکی ہیں اور ان کے اثر اگر کم ہوئے تو آپ باغوٹ کو گالی دیں گے اس لیے رو مٹیریل لا کے گھر میں تیار کرنا کوٹ پیس کے آپ نے گھڑ کی بہت مہتفہ پورنطہ بتائیں پرانتو ڈائیبیٹس پیشنز کیا کریں اس کے لیے گھڑ آپ ڈائیبیٹس میں کھائیے بھرپیٹ آمولے کے ساتھ کھائیے تریفلا کے ساتھ کھائیے کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے گھڑ کھانے میں ڈائیبیٹس لوگ بھی گھڑ کھا سکتے ہیں شگر نہ کھائیں اور جوس کا کیا کریں ڈائیبیٹس کو کہتے ہیں آپ بلکل چنتہ مت کریے آپ بھگوان کی دیگئی جو شکر ہے ایشور کی دیگئی شکر ہے جوس میں ہے فل میں ہے وہ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں شکر جو ہے نا شگر اس کے کئی روپ ہیں ایک ہے گلوکوز ایک ہے سورکروز ایک ہے فرکٹروز تو یہ جو فل بغیرہ کی شکر ہے یہ فرکٹروز فارم کی زیادہ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے ڈائیجیسٹ ہوتی ہے گھڑ کی بھی اسی کٹیگری میں آتی ہے تو آپ چینی مت کھائیے گھڑ کھا سکتے ہیں شہد کھا سکتے ہیں فل کھا سکتے ہیں میٹھے کوئی بھی فل کھانے میں تکلیف نہیں ہے بشرتے کی ترفلا کھاتے رہے تھوڑا ترفلا لیتے جن کو بھی ڈائیبیٹیز ہے وہ بھی ترفلا کا سیون کریں کیونکہ ڈائیبیٹیز میں نے کہا نا وات کا روگ ہے تو وات کم کرے گا ترفلا میں تینوں چیز ہیں جو وات ناشک ہیں ترفلا آپ نے کہا لینا ہے رات کو اور صبح کب لینا ہے جیسے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد رات کو تو آپ لیں پیٹ ساف کرنا ہو کانسٹیپیشن دور کرنا ہو دیکھئے میں اب تھوڑا بتائی دوں بواسیر اگر کسی کو ہے ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لینا چاہتے ہیں تو رات کو لیں موڑویاد پائلز جس کو آپ کہتے ہیں ہیمورویڈز وہ جب بھی ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لیں تو رات کو لیں بھگندر یہ ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لیں تو رات کو لیں میں نے میرے کہنے کا ہے پیٹ سے جڑی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا اپیوک کرنا ہے تو رات کو چمچ ایک چھوٹی دودھ کے ساتھ یا گربانی کے ساتھ اور اگر آپ کو ماس کم کرنا ہے کف ناشک بیماریاں کف سے جڑی ہوئی بیماریاں تو صبح کھانے کے بعد لیں گے رات کو اور سبیرے لیں گے کھانے کے پہلے کھانے کے ہی نہیں ناشتے کے بھی پہلے چالیس منٹ ناشتہ کرنے سے چالیس منٹ پہلے جی آپ نے بتایا کہ ترفلا ایک دو تین کے انوپات میں بنا میں تو آپ نے جو ممبی والی بات کری تو ممبی والے بھائی صاحب کو پہلے آپ نے ایک دو تین کے انوپات والا یہ ترفلا دیا وہ جو برابر کام نہیں کیا تو آپ نے سم کالین دیا اور وہ بھلکل ٹھیک ہوگے تو یہ کیا پروسس ہوا یہ سوال تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس میں ہوا کیا کہ جب آملے میں ہرڈا بہیڑا اور آملے کو ایک دو تین کی انوپات میں ہم رکھتے ہیں تو آملہ جادہ ہے آپ نشت روپ سے دیکھیں تین ماترہ ہے آملہ جادہ ہے آملہ مانے ویٹیمن سی کا بھنڈار آملہ مانے کیلشیم کا بھنڈار آملہ مانے یہ آملہ مانے وہ تو اب جب بیماری ان کو ریڈییشن کی تھی تو آلریڈی ان کے شریر کا ویٹیمن سی بڑھا ہوا ہے کیونکہ ریڈییشن سے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا آملہ اگر ماترہ ان کے ساتھ ہے تو وہ کام نہیں کر پا رہا ہے اتنا جب تین ماترہ کا ہے کیونکہ جو چیز پہلے سے بڑھی ہے وہ اور بڑھائے گا تو پھر ہم نے اس کو کم کر دیا ہرڈے اور بہیڑا کو بڑھا دیا تو سم ہوا تو ریزلٹ بڑھا بڑھا ماترہ لیکن باقی جو سادھرن بیماریاں ہیں ان میں ایک دو تین ہی رہتا ہے کیونکہ آپ کو کئی جگہ کیلشیم کی ضرورت ہے ویٹیمن سی کی بھی جتنے لوگ موٹے ہیں اتنا شریر میں ویٹیمن سی کم جتنے لوگ موٹے ہیں اتنا کیلشیم کم تو کیلشیم کم ہے ویٹیمن سی کم ہے تو میں آپ سے کہوں گا ہی کہ آملہ تین ماترہ میں لوگ تو وہ بڑھے تو باقی چیزیں کم ہوں تو یہ چکر ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل پروسس ہے آپ لیکن سمجھ جائیں سرال بھاشا میں میں نے کوشش کی ہے بتانے کی جی in 1992 i went to rajasthan i studied jainism i have been following i was 120 kg with top to bottom all diseases today i am standing without any disease i am 66 i am following 100% swamiji i don't take idli chapati or sugar particularly white sugar is nothing but carbon nothing but carbon carbon charcoal کوئی کائے گا the same way the refined oil nothing but again carbon asphalt road ke dalega na thar that is so what he said i learned it in rajasthan i was 127 kg now i am just 49 or 50 kg without without any disease from top to bottom including lung cancer and mouth cancer i cured without any medicine only by food swamiji's food i have to thank jainism but one sorry state kindly all jains follow not attending here follow him don't listen and forgetting all these things have to go into your heart and eat healthy live healthy thank you so 6 6 after laknav a shahir bharat jis ka bada nama bada zikir uttar pradish ki razdani hai bharat naihi pia kuch kuch ko laga ke kis pia is me woghara woghara baut sari taklif hai woghara to mughe kata ta raji bha itni baas hati hai kis kis pisa kata hon or woghara eik botol dharu pita pita tha go mutr pita pita me us kis 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 tisre mahinye tak aate sampoorn rog te or kya kya rog thik huwë psoriasis thik huwa joh kbhi thik naihi hota aap jant elopethi wale to kait soriasis thik hi naihi hota soriasis ke bara kait aadmi marre to thik hota ye bhaasha hai doctor kia to soriasis thik huwa eczema to thik huwa ki bhaas hi asan khujli khaj daad sab tarhe ke tuchara thik huwë to baat semaj me aai ki baag vattiji sahih ke kait phir am na is experiment ghu dhuk nai wale 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 kia khandha dhuk khandha 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 vai khandha 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 تو ایک آدمی کو آپ بولو کہ ڈوٹس کھائے اور علاج کرائے اور دوسرا ایسا ہی آدمی پیرلل لے لو جس کو ٹی وی ہے اس تھما ہے دما ہے اس کو کوئی نہیں تم صرف گو موتر پیو اور کچھ مت کرو فریش گو موتر مانے فریش جو اتا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈوٹس کی گولی کھانے والے کو چار مہینے سے چھ مہینے لگیں گے اور یہ گو موتر پینے والے کو سوا مہینے سے دو مہینہ ہی لگے گا اور ٹھیک ہوگا اور یہ ایک بار ٹھیک ہوا گو موتر پی کے اس کو دوبارہ ٹی وی نہیں آئے گی کیونکہ گو موتر بیماری ہی ٹھیک نہیں کرتا پرتیرودھک شکتی اتنی بڑھا دیتا ہے کہ وہ بیماری بھوش میں دوبارہ نہ آئے تو سمجھ میں آیا کہ باگ بھٹ جی تو کچھ گلت نہیں بول گئے صحیح پھر ہم نے اور ایک ایک ایکسپریمنٹ کیے کہ جن کو ڈوٹس دی جا رہی ہے ایسے کچھ مریج ایمز میں ہم نے چندت کیے جیادہ ایکسپریمنٹ ہم نے ایمز کے ڈاکٹروں کی مدد سے کیے تو آل انڈیا انسٹیوٹ کے کچھ مریج جن کو ڈوٹس دی جا رہی ہے نیمیت روک سے ٹی وی کے لیے وہ آتے ہیں ان کو شیشی میں بھر بھر کے یہ دے دیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ گو موتر ہے کیونکہ کہو تو کھائیں نہیں اور پیائیں نہیں ان کو کہا یہ بہت اچھا سیرپ ہے آپ اس کو پیتے رہو اب وہ آتے تھے شکایت کرتے تھے کہ یہ کیسا سیرپ ہے اس میں کچھ باس تھی آتی ہے دوسرے سیرپ تو میٹھے میٹھے لگتے ہیں کہ بھائی یہ سیرپ دوسرے طرح کا ہے تو ان کو بتائیں تو پیائیں نہیں اور ہمارا ایکسپریمنٹ ہو نہیں تو ہمیں تو کرنا تھا تو ان کو بتائے گیا تو یہ ہم نے دیکھا کہ ڈوٹس کا جو کام کرنے کا ہے ڈوٹس مہنے اس کے جو مایکرو نیوٹرینٹس اس کے گھٹک جو شریر پر کام ہو رہے ہیں گوموتر پیتے ہی ان کے کام کرنے کی شکتی بیس گنے سے چالیس گنی بڑھ گئی ڈوٹس تو کام کری رہی ہے لیکن گوموتر کے ساتھ جب ڈوٹس دی گئی تو وہی ان کی بیماری جو چھ مہینے میں ختم ہونے والی تھی وہ دو سوا دو مہینے میں سمپون جڑ سے ٹھیک ہو گئے پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تب ان کو ہم نے بتایا کہ بھئیہ وہ شیشی میں بھر کے جو دیا تھا وہ گوموتر تھا تو ترنت ناک چڑھ گئی ٹھیک ہو گئے کہتے ہیں جی آپ نے تو بہت اچھا کر دیا ہم کو ہماری سمبھاونہ نہیں تھی کہ ہم جندہ بھی بچیں گے لیکن ناک تب بھی چڑھ گئی تو یہ جو ناک چڑھتی ہے ہماری یہ اب کم کر دیجئے اس کو چڑھانا گائے کا موتر عدبت ہے بہت ہی عدبت ہے اس کے ہم ایکسپریمنٹ کرتے کرتے 48 روگوں تک پہنچے ہیں آج 48 ڈیسیز ہیں 48 روگ ہیں واد کے کف کے پت کے تینوں کے جڑ سے ختم ہوتے ہیں ابھی جو لیٹیسٹ ہم کام کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سمیں جیادہ کام ہو رہا ہے کینسر پہ گوموتر کا کینسر پہ اثر دیکھو کیا ہوتا ہے تو گلے کا کینسر آہرنلی کا کینسر اور پیٹ کا ان تین کینسروں پر سب سے اچھے پرنام ہے گوموتر کے تینوں کینسر پہ باقی جو رکت کا کینسر ہے اس میں پرنام ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو باگوٹ جی کے جو permutation اور combinations ہیں مطلب کہ گوموتر میں یہ ملاو اور یہ ملاو اور اتنی ماترہ میں ملاو اور اتنی وہ کر کے دیکھ رہے ہیں اور وہ کر کے دیکھنے کے لیے ایک بڑا hospital بن رہا ہے اس دیش میں آپ کبھی بھی وہاں جا سکتے ہیں 11 فروری سے کام کرنا شروع کر دے گا والساد میں بن رہا والساد والساد آپ نے سنا گجرات میں تو والساد کے کچھ جین سماج کے لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے دل دکھایا اور دان دے دیا جتنا چاہیے تھا میں نے hospital بنانے کے لیے آپ جانتے ہیں آسان نہیں ہے اور کینسر hospital کے لیے تو تھوڑا مشکل ہے تو انہوں نے بھرپور دان دے دیا جگہ بھی دے دی تو hospital بن کے تیار ہو گیا 11 فروری سے کام شروع ہو جائے گا جو ویگیانک گوموتر پر کام کر رہے تھے پچھلے 6-7 سال سے وہ سب اکٹھے ہو کے والساد میں بیٹھیں گے اور صرف کینسر پر کام کریں گے کیونکہ باقی کام تو کر کے دیکھ چکے ہیں وہ سب میں اچھا ہے ہر بیماری میں کام آ رہا ہے کینسر میں کریں گے اور ہر طرح کی کینسر میں کریں گے گرباشہ کے کینسر میں کریں گے رکت کینسر میں کریں گے برین ٹیومر جو کینسر میں کنورٹ ہوتا ہے اس میں کریں گے اور شاید ہمیں لگتا ہے ایک ڈیڑ سال کے بعد میں دوبارہ آپ کو ملوں گا تو اس پر بہت وستار سے بات کروں گا کہ کینسر میں کیا ریزلٹ ہیں تین طرح کے کینسر کے ریزلٹ تو ابھی بتا سکتا ہوں گلے کا، آہرنلی کا اور پیٹ کا یہ تو بہت اچھے سے ٹھیک ہو رہا ہے لیکن باقی کینسر میں بھی اس کا کوئی اثر ہے آپ نے کینسر کے بارے میں جتنا کچھ سنا ہے اس میں سے ایک بات میں کہوں کہ آدھنک وگیان یہ کہتا ہے کہ شریر کو کینسر تب ہی ہوتا ہے جب شریر میں ایک کیمیکل کم ہوتا ہے اس کیمیکل کا نام ہے کرکیومن یہ آج کے وگیانکوں نے ریسرچ کر کے نکالا ہے کرکیومن نام کا ایک کیمیکل ہے یہ کم ہے تو جرور تو ختم ہوگا آدمی کینسر آئے گا اور ختم ہوگا اور اس کیمیکل کی کمی سے جو کوشتائیں ہوتی ہیں وہ انکنٹرولڈ ہوتی ہے ان کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جوت جیسا بنا لیتی ہے وہ ٹیومر ہو جاتا پھر ٹیومر بعد میں بلاسٹ ہوتا اور پھر وہ میلگنٹ ہوتا پہلے بینائن پھر میلگنٹ اور پھر انت میں کہتے ہیں جی ڈیت ہی ہے اور کچھ ہے نہیں اس میں کنٹرول کے باہر ہیں وہ سب سارے ویگیانک اس میں لگے ہو اب سہیوں کی بات دیکھئے کہ جس کرکیومن کی بات آج کے ویگیانک کر رہے ہیں وہ کرکیومن بھرپور ماترہ میں گو موتر میں ہے بھرپور ماترہ میں اور ایک دم ڈائیجیسٹیبل فارم میں ہے ڈائیجیسٹیبل مانے تورن پیو اور اثر کرے ایسا دیر نہیں لگے یہ کچھ ایسا سنیوگ ہے پرکرتی کا ویگیانک کہہ رہے ہیں کہ یہ تتو کم ہوتا ہے تب ہی کینسر ہوتا ہے اب یہی تتو گائے کے موتر میں ہے تو ہزاروں سال پہلے بھاگوٹ کی کہی ہوئی بات تب صد ہو جائے گی سال بھر میں تو سم مان لیں گے اب تک جتنے ریسرچز ہوئے ہیں گو موتر پر ان پر بھارت سرکار کے سامنے ریپورٹس پیش کی گئی بھارت سرکار کی جانتے ہیں ایک کاؤنسل ہے جس کا نام ہے ایم سی آئی میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ان کے پاس سب کچھ جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ سب گیا تو ایم سی آئی والوں نے ناک چڑھائی بہت کہ کیا آپ لے آئے گو موتر ایسا بات کرتے ہیں یہ کیا لے آئے گو موتر معنی ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بیکار کی چیز ہے گو موتر اب ان کا کترک کیا ہے وہ جرہ دیکھو کترک ترک ہے تو چلو اچھا ہے ہم ان سے سمباد کر سکتے ہیں کترک کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ گو موتر اتنا ہی اچھا ہوتا تو گائے چھوڑتی کیوں اس کو شریر سے جب ہمارا جھگڑا ہوا نا ایم سی آئی والوں سے آدھنک ڈاکٹروں سے اور انہوں نے یہ کترک کرنا شروع کیا کہ کیا آپ حالتو بات کرتے ہیں گو موتر اس میں کچھ ہے کیا میں نے کہا بھائیہ بہت کچھ ہے نہیں تو کوئی مورک نہیں تھا جو ساڑے تین ہزار سال پہلے اس کو لکھ کے چلا گیا اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے کہا ویدیوں نے کہا کئی ویدے ہیں جو بینا آپ کو بتائے گو موتر دیتے رہتے ہیں اور آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں ان کے بہت سارے کاڑے بہت ساری دوائیں گو موتر میں بناتے ہیں آپ کو نہیں بتاتے یہ الگ بات ہے کیونکہ ہر ویدے مجھے یہی کہتا ہے بتا دو تو ناک چڑھ جاتی ہے سب کی ناک چڑھے تو تھوڑا ریجسٹنس آتا پھر دوائے کا اثر کم ہو جاتا تو بینا بتائے دیتے رہتے ہیں تو ہم کو کانفیڈنس تھا تو ڈاکٹروں سے جب جھگڑے ہوئے ہمارے آج کے ڈاکٹروں سے تو ان کا پہلا ہی کترک تھا جی اچھا ہوتا تو گائے چھوڑتی کیوں خود نہ رکھتی اس کو تب مجھے میری پرانی ایک بات یاد آئی میری دادی ماں ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی وہ کبھی اسکول میں نہیں گئی کالیج میں نہیں گئی لیکن گیان بہت تھا اس کو ہمارے دیش میں ایسا ہی ہے جو اسکول کالیج میں نہیں گئی وہ سب گیانی ہیں یہ میرا پندرے سال کا سو پرتشت تجربے کا حصہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے جو اسکول نہیں گئے کالیج نہیں گئے بہت گیانی ہیں ان کے پاس نالیج بہت ہے فنکشنل نالیج جس کو ہم کہتے ہیں آپریٹیو اور فنکشنل نالیج ان کو جبرجست ہے اور وہ اتنی گیان کی باتیں کئی بار کر جاتے ہیں کہ ہمارا سر گھوم جاتا ہے ایک بار میں آپ کو یہ چھے پک ہے لیکن میں جوڑ دیتا ہوں میں ایک بار پٹنا ریلوے سٹیشن پہ اترا بہت بار جاتا رہتا ہوں گھومتا رہتا ہوں تو رات کے ڈھائی بجے تھے اب ٹریل سے اتر گیا سامان تھوڑا زیادہ تھا میرے پاس ایک ہی سامان ہے کتاب ہے میرے کپڑے تو دو ہی تین ہیں بس کتاب ہے تو اٹھائے گھٹھر اب کیسے اٹھائیں تو کلی چاہیے بھئی تو کڑونڈنا شروع کیا تو ایک ہی کلی دکھائی دیا میں نے کہا بھائی جرہ لے چلو باہر تک اس نے کہا ساپ تھوڑی دیر رک جاؤ میرا کوئی جھگڑا ہے کس سے جھگڑا ہے تو میری پتنی سے جھگڑا ہو رہا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ پھر میں لے جاؤں گا تو میں کھڑا ہو گیا دونوں کی بات سننے لگا پتی اور پتنی بات کر رہے تھے اس کی پتنی کہیں گاؤں سے آئی ہوئی تھی کوئی معاملہ تھا مجھے زیادہ ان کی بھاشا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جو ہے نا اسحانی بھاشا بولتے ہیں اور میں تھوڑا مور خادمی ہوں مجھ کو کم سمجھتی تو میں سن جرور رہا تھا جھگڑا چل رہا تھا انت میں کچھ فیصلہ ہوا اور فیصلہ ہوا پھر اس نے کہا چلو اب آپ کا سامن لیتا ہوں تو میں نے جگیا سے پوچھ لیا بھئی بات کیا تھی تو اس نے کہا کچھ نہیں میں نے کہا بتا دو بھائی اس نے کہا میرے گھر کی بات ہے آپ کو کیا بتاؤں تو پھر بھی میں نے کہا بتا دو تو اس نے کہا بات اتنی سی تھی کہ میری پتنی کچھ کہہ رہی تھی میں مان نہیں رہا تھا پھر میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا اب میں نے مان لیا میں نے کہا کیوں مان لیا اب دیکھو اس نے جو آگے بولا تو میں تو دنگ رہ گیا مجھے لگا کہ میں اس کے پاؤں چھولوں یہ اتنا مہان آدمی ہے کلی ہے وہ کہتا ہے جی اسطری جو ہوتی ہے نا اسطری وہ کھونٹا ہوتی ہے کھونٹا کھونٹا سمجھتے ہندی کا شبد ہے کھونٹا کھونٹا جس سے ہم گائے بانتے ہیں بیل بانتے ہیں وہ کہتا ہے اسطری جو ہوتی ہے کھونٹا ہوتی ہے اور اس کھونٹے سے پورا گھر بنا رہتا ہے یہ کھونٹا اکھڑ گیا تو گھر اکھڑ جاتا ہے اب میں نے کہا کہ بھائی اس نے کہیں یونیورسٹی میں گیا نہیں کوئی ڈگری اس کے پاس ہے نہیں اتنے گیان کی بات اس نے کیسے کہی میں پوچھا تم کہاں رہتے ہو تو اس نے بتایا وہاں رہتا ہوں کنکڑ باگ کوئی جگہ بتائی تھی وہاں رہتا ہوں جھوپڑی میں رہتا ہوں پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جھوپڑی میں رہتا ہوں وہ الگ بات ہے تمہارے مطر یار کون ہے تو اس نے کہا میری جیسے ہیں کوئی کلی ہے کوئی پتھر توڑتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ہم سب رات کو بیٹھتے ہیں اور یہی چرچائیں کرتے ہیں میں نے کہا بڑے گیان کی بات ہے یہ تو کوئی فیلوسفر اس بات کو پانے میں دس سال لگائے گا ڈبل پی ایش ڈی کرنا پڑ جائے گا اس کو ٹرپل پی ایش ڈی اور اس کو سادھنا تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بینا پڑھے لکھے لوگ بہت گیانی ہیں یہ انجانے میں کئی بار ایسی باتیں کرتے ہیں یا گیان کے کام کرتے ہیں جو جان کر کریں تو بہت سارے ویدیوں نے انجانے میں یہ کیا کہ باگ بٹی جی کہہ گئے اس لئے گو موتر میں گھس کے دو ہرڈے ہیں نا گو موتر میں گھس کے دو تو زیادہ لاپ کرتی ہے پانی میں گھس کے دو تو کم لاپ کرتی ہے ایسے ایسے تو میں نے ان بیگیانیوں سے جھگڑا لے لیا اسی آدھار پر کہ یہ بولا ہے ہجاروں سال کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ریپورٹس نہیں رکھی انہوں نے تو ٹھیک ہے ہم نکال کے دیں گے آپ کو تو ان کا ایک ہی کترک تھا کہ جی موتر اتنا اچھا ہوتا تو گائے کیوں چھوڑتی اس کو آپ کا موتر اگر اتنا اچھا ہوتا تو آپ کیوں چھوڑتے اس کو پھر بعد میں مجھے دادی کی بات یاد آئی کہ دادی یہ کہتی تھی کہ یہ گائے نہیں ہے ماتا ہے ماتا ہے ماتا وہ کبھی بھی ہم کہتے تھے گائے تو وہ کہتی تھی گائے مت بولو گو ماتا یا تو ماتا بولو نہیں تو گو ماتا گائے نہیں بولنے دیا کبھی بھی اس نے کیونکہ گائے بولنا وہ کہتی تھی اپمان ہے اس کا تو گو ماتا ہے اب ماتا جو ہوتی ہے ہر جروری چیز بچے کے لیے چھوڑتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں بچہ اتپن ہوا تو اس کو سب سے زیادہ جروری ہے دودھ تو ماں دودھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے بچے ہونے کے پہلے تک نہیں ہے وہ بچہ ہونے کے بعد ہی ہے تو ماتا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ماں کی پریبھاشہ اس دیش میں ہے کہ ہر جروری چیز جو اس کے بچے کو چاہیے وہ چھوڑتی ہے تو مجھے لگا گائے بھی ماتا ہے تو یہ بہت جروری چیز ہے شاید ہمارے لیے موتر تو یہ ہمارے لیے شاید چھوڑتی ہے ہم مورک ہیں کہ اس کو اکٹھا نہیں کرتے بیکار جانے دیتے ہیں تو گیانیکوں کو میں نے کہا بھئی ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گائے نہیں ہیں ماتا ہے تو ماں کچھ جروری چیز ہمارے لیے چھوڑتی ہے شاید یہ جروری ہو تو ان کا اچھا ٹھیک ہے اب آپ بہت جور دے رہے ہو اور ہم نے کئی طرح کا پریشر ڈلوایا تھا ان کے اوپر تو چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر ایمز کے اور ایم سی آئی کے ویگیانکوں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے یہ گوموتر ہمارے لیے ہی گائے چھوڑتی ہے ہمارے لیے ہی چھوڑتی ہے ہم کو بیسیوں بیماریاں ہیں کہا تھوڑا نظریہ بدل دو اب تک آپ گائے کو دودھ کے لیے دیکھتے تھے اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں موتر کے لیے دیکھو دودھ تو بونس ہے موتر اس کی جندگی کی آخری دن تک ملنے والی اوشدی ہے دودھ تو تھوڑے ہی دن ملے گا آپ جانتی ہیں گائے تھوڑے دن دودھ دیتی ہے جیسے ماں تھوڑے دن دودھ دے سکتی ہے ویسے گائے بھی تھوڑے دن دے سکتی ہے ہمیشہ نہیں دے سکتی تھوڑے دن کے بعد دودھ بند ہو جاتا ہے لیکن موتر جیون کے آخری دن تک دیتی ہے اور اس موتر سے ہم نے کر کے دیکھ لیا ویگیانکوں نے مان لیا کہ اڑتالیس بیماریاں تو جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ بیماریاں کیا کیا ہیں پھر سے سنا دیتا ہوں جوڑوں کے درد سب طرح کے کسی بھی اس طرح کے جوڑوں کے درد پت کی بیماریاں کسی بھی طرح کی کف کی بیماریاں کسی بھی طرح کی گو موتر سے ٹھیک ہوتی آپ بولیں گے اس کو لینا کیسے چاہیے باغوٹ جی نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ گو موتر لینا ہو تو اس کا سب سے اچھا سمیں ہے سبیرے کا سبیرے کا سمیں بتایا ہے اچھا ہے سبیرے گو موتر لینا چاہیے کتنا لینا چاہیے تو یہ ماترہ باغوٹ جی بول کر گئے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں بہت بیمار ہیں ان کو ایک دن میں سو گرام سو گرام نہیں کہا ہے لیکن جو ماترہ دی ہے وہ گرام کے برابر ہے اور سو گرام بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے نہیں تو ان کی ماترہ بول دی تو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن وہ لگ بگ سو گرام تو جو بہت بیمار ہیں ان کو سو گرام سو میلی لیٹر سو میلی لیٹر مانے ایک کپ جو چائے کا ہے اس میں ڈیڑھ سو ایمیل چائے آتی ہے ایک سو پچاس میلی لیٹر تو اس کا پاؤ کپ مان لو یہ بیمار بہت بیمار بہت بیمار لوگوں کے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو آدھا آدھا کر کے لو تو اور اچھا ہے تو آدھا ایک بار لے لیا آدھا دوسری بار لے لیا اور جس سمجھ میں لیں پیٹ کھالی رہے تو ناشتے کے پہلے اب پیٹ کھالی دو سمیں رہتا ہے دن میں ایک تو صبح صبح اور دوسرا جب بھوجن کے بعد آپ چار گھنٹے نکل جائے تو پیٹ لگ بگ کھالی ہو جاتا ہے تو شام کو لے سکتے ہیں بیمار لوگوں اور جو بیمار کم ہیں یا سوست ہیں نیروگی ہیں اور لینا چاہتے ہیں ان کو ایک ہی بار تو پچاس میلی لیٹر کی ماترہ انہوں نے بتائی ہو اس کے لئے سوست کم بیمار پچاس میلی لیٹر پچاس میلی لیٹر مانے ایک کپ کا تہائی حصہ ون تھرڈ تو یہ آپ لے سکتے ہیں اب جس گائے کا موتر آپ لے رہے ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹی جانکاری انہوں نے جھوڑی اس میں وہ یہ کہتے ہیں سوستر میں کہ گائے جو موتر پینے لائک مانے اوشدی کے روپ میں دیتی ہے وہ گائے کو پیدل چلنا بہت آوشک ہے مانے وہ چلے دن میں گھومے ٹہلے باندھی ہوئی گائے جس کو آپ چلنے ہی مد دو گھر میں ہی بندھی رہے اس کے موتر کے بارے میں باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ وہ اپیوگی نہیں ہے اپیوگی نہیں اب ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو جرسی گائے ہیں جرسی ہولیسٹین فریزین یہ بندھی ہوئی گائے ہیں آپ اس کو چھوڑ بھی دو تو جاتی نہیں ہے بد سے بیٹھ جاتی ہے کھڑا کرو پھر بیٹھ جائے پھر کھڑا کرو کھڑی بھی نہیں ہوتی زیادہ دیر بیٹھی رہے گی چلنا تو اس کے لیے اتنا بھاری ہے کہ جب وہ چلے گی تو ایسی کراہ نکلتی ہے اس کے موں سے تو یہ بندھی ہوئی گائے ہیں باگ بٹی جی کہتے ہیں بندھی ہوئی گائے کا موتر اچھا نہیں ہے تو ہم نے جرسی کا نکال کے دیکھا وہ سچ میں اچھا نہیں جرسی گائے کے موتر میں تین ہی گھٹک ہے اور دیشی گائے کے موتر میں اٹھارے گھٹک ہے جو کچھ مٹی میں ہے وہ گائے کے موتر میں ہے اچھا پھر مجھے بچپن کی ایک بات یاد آئی گئی من میں explanation میں پوچھتا تھا اپنے آپ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا 33 کروڑ دے ہوتا 33 کروڑ دے ہوتا تو ہمارے یہاں ایک شب ہے کوٹی کوٹی ہے نا کوٹی کوٹی کا ایک عرث ہوتا ہے کروڑ اور کوٹی کا ایک عرث ہوتا ہے پرکار سنسکر شب ہے کوٹی کوٹی کا ایک عرث ہے کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ جو گنتی میں آپ گنت کوٹی کا دوسرا عرث ہے پرکار تو شاید یہاں پر جو عرث ہے وہ پرکار والا ہے 33 پرکار کے دے ہوتا 33 کروڑ نہیں کیونکہ جس سمیں بھاگوٹی جی نے لکھا تھا اس سمیں ہندوستان کی آبادی 20 کروڑ سے کم رہی ہو گئی تو 33 کروڑ دے ہوتا کیسے ہو سکتے ہیں جب کل منوشیوں کی سنکیہ اتنی کم ہے تو شاید وہ پرکار والا ہے اور آج کل بہت لوگ کھلی اڑاتے نا ہندو دھرم کی یہ عیسائی لوگ اور مسلمان لوگ جو کھلی اڑاتے نا وہ اسی آجاتے کیا بات کرتے 33 کروڑ دے ہوتا ہے تمہارے ہمارے ہاں تو ایک ہی دے ہوتا ہے اور دے ہوتا تو ایک ہی ہوتا ہے تو وہ شاید 33 پرکار کے دے ہوتا ہیں ایسا ہے اب میں نے ایک بار پرانے شاستروں سے گائے کا ایک چتر نکلا ہوا دیکھا تو دیوتاؤں کا بنا ہوا تھا کہ گائے کے شریر میں کون کہاں ہیں جیسے گائے کے موطر میں دھنوانتری دیوتا ہیں گائے کے گوبر میں لکشمی جی کا نواز ہے ایک سنسکرط سوطر ہے گو موطر ہیں گو موطر میں دھنوانتری ہے گائے کے گلے میں شنکر جی ہیں ایسے کر کے ہیں اب میں نے کہاں کر دیکھو بھائی ہیں تو کر کے دیکھ لو تو پہلی بات تو سمجھ میں تورنت آگی کہ گو موطر سے اتنے روگ ٹھیک ہو رہے ہیں اور دھنوانتری تو آروج کے لیے ہی اتن ہوئے تھے تو موطر میں دھنوانتری تو ہے پکہ گوبر میں لکشمی ہے کیا تو ہم لوگ چھے سات سال سے یہ پر یوک کر رہے ہیں اور اب جا کے ہم یہ کہ سکتے ہے کہ مہا لکشمی ہے گوبر میں لکشمی نہیں مہا لکشمی کیونکہ ہم نے گوبر کا اپیوک کیا کھیتوں میں یوریا ڈی اے پی بند کرا دیا بھارت میں ہمارا جو ابیان ہے نا ہند سوراج ابیان آزادی بچاؤ آندولن اس کے قریب کاری کاری کرتا پورے دیش میں اٹھارے بیس ہزار ایسے ہیں جو گوبر سے ہی کھیتی کرتے یوریا کا ایک کاری کرتا کپاس کرتا تھا تو یوریا ڈی اے پی سے ایک ایک ڑ میں دو ڈھائی کونٹل اب گوبر ڈال کرتا تو سات کونٹل کپاس پہلے ہمارا ایک کاری کرتا گہون کرتا تھا تو یوریا ڈی اے پی سے ایک ایک کونٹل گہون اب گوبر سے گہون کرتا تو چوبیس سے پچیس کونٹل گہون اسی ایک ایک ڈھائی دھان کرتے تھے چاول کرتے تھے تو یوریا ڈی اے پی سے آتا تھا مشکل سے پندرے سترے کونٹل دھان چاول اس میں بھی کم ہوتا تھا اب ہم دھان کرتے ہیں تو تیس کونٹل تک آتا ہے اسی گوبر سے باجرے میں کیا مکہ میں کیا گنے میں تو اتنا عدبت پرنیام ہے کہ یوریا ڈی اے پی کا گنہ کرو تو گنہ جیادہ سے جیادہ آٹھ فٹ ہونچا ہوتا ہے گوبر سے گنہ کرو تو چودہ فٹ تک ہونچ آئی جاتے گنے میں یوریا ڈی اے پی سے ریکووری آٹھ پرسنٹ ہے گوبر سے ریکووری چودہ پندرے پرسنٹ اور جو گوبر سے گنہ کریں اور اس کا گڑ بنائیں تو وہ گڑ کا انتر راشوی وزار میں بھاؤ ستر روپے کلو ہے اور آپ پندر روپے کلو خریدنے میں پریشان ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں گوبر کا گنہ اور اس کا رس اور گڑ ملتا نہیں کسی دیش میں بھارت میں ہی سمب ہے کیونکہ دیشی گائے ہی بھارت میں اور کسی کے پاس دیشی گائے ہے نہیں تو گوبر میں لکشمی ہے کیونکہ آپ پتھ پادن بڑھائیں گے بازار میں بیچیں گے لکشمی آئے گے گو میں وسط لکشمی گو موتر دھن بنتری سوطر کچھ ایسا ہے کہ موتر میں دھن بنتری گوبر میں لکشمی اب یہ گوبر پر ایکسپریمنٹ کرتے کرتے ہم یہاں تک آئے ہیں کہ گائے کے گوبر میں سے گیس نکلتی ہے یہ گیس سے آپ اپنے گھر کا چولا تو جلائی سکتے یہ تو پرانی بات ہے اب آج کی بات جو ہے وہ یہ گائے کے گوبر سے نکلی ہوئی گیس سے گاڑی چلا سکتے گاڑی مانے ٹاٹا سومو ٹاٹا انڈکا ٹاٹا سیرا ٹاٹا کی وہ سفاری یہ سب چلتے بہت آرام سے گوبر آپ وہاں چلے جائیے آئی ٹی کی سب گاڑیاں گوبر گیس سے ہی چلتی اور اس آدھار پر سپریم کوٹ میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے ہمارے دیش کا عدالت تب تک یہ کہتی تھی گائے دودھ نہ تھی تو بیکار ہے کٹ دو اب سپریم کوٹ نے اپنا فیصلہ گیس نکالو اور سلنڈر میں بھرو کم پرشر کی مدد سے آپ جانتے ہیں کوئی بھی گیس سلنڈر میں بھری جا سکتی ہے تو کم پرشر کی مدد سے گیس سلنڈر میں بھرو اور سلنڈر خود بھی استعمال کرو دوسروں کو بھی دو یہ lpg کا چکر ختم کرو کیونکہ lpg آیات دیں گے تو اس قیمت پہ دیں گے گرج ہے تو لے لوں نہیں تو مت لو تو ہماری سرکار بھیگی بلی بنی ہوئی ان کے سامنے ری آتی ہے یہ چکر ابھی ختم کرنا ہم کو ڈیزل پیٹرول ہی ختم کرنا جب تک گائے جیویت ہے اس کا گوبر ہے گوبر سے گیس ہے گیس سے سب چلے گا آپ کی بجلی بھی بنا لوں گاڑیاں بھی چلا لوں رسوئی گیس بھی جلا لوں گھر کے سب کام گوبر گیس سے ہو سکتے اور گوبر گیس کی بنائی ہوئی روٹی کا سواد آپ کے LPG کی روٹی کے سواد سے کئی گنا اچھا ہے کر کے دیکھ لی جائے تو ہماری بھوش کی یوج نا ہے کہ ہم اس احیان میں آگے یہ کرنے جا رہے ہیں گاؤں گاؤں کے کاری کرتاؤں کو پرسکشن دیکھے کیسے گوبر گیس بنائی جائے کیسے پلانٹ لگایا جائے کیسے اس کو نکالا جائے گیس کو کیسے سلنڈر میں بھرا جائے جس دن یہ کام بڑے پیمانے پر چل پڑا ہندوستان کو ڈیزل پیٹرول ایک گوند خرچ کرنے کی ضرورت نہیں گائے سے ہی دیش چلے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں مہا لکشمی ہیں گائے کے گوبر بھارت میں سترے کروڑ گائے ہے اس کی ڈبل چاہیے 34 کروڑ میں یہ ہو جائے ہم نے جو حساب مکالا ہے ایک گائے کا گوبر ایک دن میں دس کلو ابھی سترے کروڑ گائے ہے تو ایک دن کا گوبر ہے 170 کروڑ کلو لیکن سارے دیش کے ڈیزل کی خرچہ اور پیٹرول کا خرچہ اور LPG کا خرچہ یہ پورا اگر ہم کور کرنا چاہیں تو گائے چاہیے 34 کروڑ ہم آدھے کا تو کر سکتے ہیں آج جتنی گائے 34 کروڑ اب یہ 34 کروڑ گائے کہاں سے آئے گی یہ تب ہی آئے گی جب کٹنا بند ہو آپ اگر اس کا سنرکشن کریں گائے کا کٹنا اس کا بند کرا دیں تو گائے کی سنرکشن اپنے آپ 34 کروڑ ہو جائے کیونکہ بھارت کی جو گائے ہے دیشی گائے وہ 20 سال جیویت رہتی ہے اور 20 سال میں کم سے کم 17 بار ماں بن سکتی ہے وہ بھارت کی گائے اور یہ جو جرسی ہے اس کی عمر ہی نہیں یہ جیویت رہتی ہے اور 8 سے 9 سال میں 5 6 بار ہی ماں بنتی ہے اور بھارت کی جو دیشی گائے ہے اس کے بارے میں بھاگوٹ کہتے کہ اس سے جیسی کوئی دوسری چیز بھگوان نے نہیں بنائی یہ دیشی گائے ہے ماں بنے گی بچڑا آئے گا بچڑی آئے گی بچڑا آئے گا تو بیل بنے گا اور دیشی گائے کا بچڑا ہی بیل بنتا ہے یہ جرسی والا نہیں بنتا کیونکہ دیشی گائے کے شریر پر کندھا ہے تو کندھا چاہیے نا بچڑے کو بیل بننے کے لئے تو وہ تب ہی سمبھ ہے اس لئے دیشی گائے کا سنرکشون کرنا بہت ضروری ہے آپ بولے گے جی سنرکشون کیسے ہو باگوٹ جی کہتے ہے کہ بھارت کو بھگوان کی سب سے اچھی دین ہے وہ یہ گائے ہے جس کو ہم دیشی گائے کہتے ہیں اس کی ہمیشہ سیوہ کرو تو یہ گائے آپ گھر میں رکھو اس کی سیوہ کرو سو سو کے اٹھو بس گائے کو دیکھو کچھ مت کرو بیٹھ جاؤ دیکھو اس کو سامنے اور آپ کے شریر میں اتنی خوشی اور آنند پیدا ہوگا اس کا چہرہ دیکھنے ماتر سے کر کے دیکھ لو اس کو میں ابھی ایک ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں ڈپریشن کے کچھ مریجوں کو میں نے اکٹھا کیا ایک گوش آلہ میں ڈپریشن کے مریجوں کو اکٹھا کیا کوئی دواء نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی گائے کے سامنے بیٹھو بس اور دیکھو اس کو دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو آنکھوں میں جتنی سرخ گلا بھی آنکھیں اس کی آنکھیں دیکھ لیا آپ نے تو ڈپریشن اور افساد آپ کا ختم ہو جائے اتنا آنند ملتا ہے گائے کو دیکھنے سے تو گائے دیکھنے ماتر سے اگر آنند کی پرابتی ہو رہی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی وششتہ ہے موتر سے بیماریاں ٹھیک ہوئی رہی ہے گوبر سے بہت کچھ ہوئی رہا ہے اپنے دیش میں اس کی آنکھیں دیکھنے ماتر سے خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس گائے کے ساتھ ایک بھیس کو دیکھ لو برابر میں ایک گائے کھڑی کر لو بھیس کھڑی بھیس کا چہرہ دیکھ چہرہ دیکھتے ہی خوشی تب مجھے یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں کہ ہمارے پوروج پرکھے گائے کے لیے کتنے پریمی اور کتنا اس کو بچانے کے لیے لگے رہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کی آزادی کی لڑائی گائے سے شروع ہوئی جو 1857 میں منگل پانڈے نے گائے کی چربی کے کارتوس کی بات سنی نہیں ہوتی تو گولی ماری نہیں ہوتی تو کرانتی شروع نہیں ہوتی اور مہاتمہ گاندی جو اس آزادی کے آندولن کے سب سے بڑے نیتا تھے وہ یہ کہتے تھے میرا شریر کٹ دو گائے کو مت کٹ اور ایک گائے بچ گئی تو آزادی تو آئی جائے گی ایک بار گاندی جی کو ایک انگریج پترکار نے پوچھا کہ آپ کو آزادی اور گائے دونوں میں سے کیا چاہیے تو کہتے گائے بچا دو آزادی تو آئی جائے گی گاندی جی جیسے آدمی کو اتنا لگتا تھا اور گائے کے بارے میں اتنی ساری اچھی بات کہتے ہوئے ایک خراب بات کہہ دوں کہ یہی گائے سب سے زیادہ کٹ رہی ہے اور آپ جس راجے میں رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ کٹ رہی ہے تمیل نادو اور کیرل ایک سال میں ساڑھے چار کروڑ گائے کٹ جاتی ہے اس تمیل لڑ کیرل میں اس سے بڑے کت کھانے ہیں جہاں ایک دن میں سترہ اٹھارے ہزار گائے کٹ جاتی ہے تو جو گائے اتنی اپیوگی ہے وہ کٹ رہی ہے اس کو کٹ نا بند کرانا ہی پڑے گا اگر ہندوستان کو ڈیزل پیٹرول کے دوس چکر سے نکال میں آپ کو ایک calculation بتاتا ہوں LPG گیس کا سیلنڈر آپ کتنے میں خرید تین سو روپے میں گائے گیس کا سیلنڈر اتنا ہی بڑا جو LPG کا آپ اگر گوبر گیس کا خرید تو سر سٹ روپے میں ملے 67 آپ ایک لیٹر پیٹرول میں کتنی کاری چلاتے 20 کلومیٹر ایک کلو گوبر گیس میں وہی گاڑی 33 کلومیٹر چلتی ہے اور آپ جب خرچہ نکالتے نا گاڑی چلانے کا پر کلومیٹر خرچہ تو ڈیزل کا خرچہ ساید ساڑھے چار کے آس پاس آتا ہے پیٹرول کا خرچہ 6 روپے آتا گائے کے گوبر سے پر کلومیٹر گاڑی چلانے کا خرچہ ایک روپے پندر پیسے آتا ہے تو سستہ بھی پڑے گا ہمارے یہاں آسانی سے اپلبد ہے کیونکہ گاہیں اپلبد ہیں اور پورے دیش کو ڈیزل پیٹرول کا سال کا خرچہ بھی 28000 کروڑ کا ہو چکا ہے سرکار اسی سے سب سے زیادہ پریشان ہے یہ پورا خرچہ بچ سکے گا اور 28000 کروڑ میں تو 34 کروڑ گاہ آرام سے پال سکے گے تو گاہ بچانے کا کام کرنا ہے وہ اس لیے کہ بھاگ بٹی جی بول کر گئے ہے کہ یہ سب سے سندر بستو یا چیز یا پرانی بنایا اس دیش میں بھگوان میں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ تھوڑا اس کو سنشودن کر سکتے ہیں پرانی نہیں پران ہے یہ دیش کا اور ہم یہ کہتے نا جانور جانور نہیں جان ہے اس دیش بھارت کو اگر بھارت کی جان ہے یہ گائے ہے کئی بار میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنائے ہم گائے پالتے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ گائے نہیں پالتے گائے آپ کو پالتی ہیں یہ اہنکار مت کریے اپنے من میں کہ ہم گائے پالتے ہیں آپ کے من میں بنمرتہ آنی چاہیے کہ گائے ہمیں پالتی ہے آپ کیا پالیں گے جی وہ تو بھگوان کی ہے آپ کی حیثیت میں اس کو پال لیں گے وہ تو بھگوان کی کوئی کرپا ہو گئی آپ کے اوپر جو آپ کو دے دی اس نے تو یہ کرپا آپ سب پر ہو تو اس کے لئے کچھ پر کریں آپ بولیں گے جی کیا کریں سب سے پہلا پر گائے کا قتل رکھ گائے کا قتل رکھ میں آپ کہیں ہم کیا کر سکتے آپ بہت بڑا کام کر سکتے وہ یہ کہ آپ اپنے جیون میں ایک سنکل پھلے لو دودھ پی گے تو گائے کا ہی پی مجھے بابو جی تین چار دن اور سوہر میں لگے رہے انہوں نے سنکل پھ لے رکھ تا جی دودھ پیوں گا تو گائے کا ہی تو یہ بابو جی بتاتے ہیں کہ ان کے گھر آتے تھے تو گائے کا ہی دودھ پیتے تھے اب میں سوچتا ہوں کہ رادہ کرشن بجات جیسا سنکل سب لے لیں کہ دودھ پییں گے تو گائے کا ہی پییں گے نہیں بہنس کا پییں گے نہیں دیری کا گائے کا ہی پییں گے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ نے یہ سنکل پی لیا کہ روز گائے دودھ پی گے تو اسی چین میں گائے پالنے والوں کی لائن لگ جائے کیونکہ میں بار بار کہ رہا ہوں آج کا مارکیٹ کنزیومر مارکیٹ ہے بائیرز مارکیٹ ہے آج کی دنیا میں خریدنے والے کا مارکیٹ ہے بیچنے والے کا کچھ نہیں ہے جو ڈیمانڈ کھڑی کرے تو سپلائی آتی ہے تو آپ سوچ لو جی گائے کئی دودھ پییں گے تو گائے کے دودھ کی سپلائی آئے گی کچھ لوگ گائے کچھ گائے پالن کریں گے کچھ گوش دیریاں بنے گی پھر آپ بولیں گے جی دیشی گائے ملے گی ملے گی کیونکہ سترے کروڑ بھی ہے پوری بڑا بیلنس بنایا یہ بہت دن میں میرے سمجھ میں آیا کہ جو گائے دودھ کم دیتی ہے اس کے بچڑے مجبوط بیل ہوتے اور جس کا دودھ زیادہ ہے اس کے بچڑے کچھ کمزور بیل ہوتے تو کم دودھ دینے والی گائے بچڑوں کے لیے ہے زیادہ دودھ دینے والی گائے آپ کے لیے ہیں گائے سب کو دھیان رکھتی ہیں تو آپ زیادہ دودھ والی بھی گائے لے سکتے ہیں اس دیش میں ایسی گائے ہیں آپ چلو تو میں دکھاؤں جو 65 لیٹر دودھ دیتی ہے 65 لیٹر آپ کو چاہیے تو ایک لاکھ روپے کی ہے مہنگی نہیں ہے پانچ لاکھ کی گاڑی خرید لیتے ہیں ایک لاکھ کی گائے کیا مہنگی ہے اور وہ گائے اگر آگئی تو آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کیونکہ میں نے دیکھی ہے پنجاب میں دیکھی 65 لیٹر دودھ ہے ایک آدمی نکال نہیں پاتا تین لگتے نکال میں کیونکہ کتنا نکال لے اور میں نے دیکھا ہریانہ میں جو لوگ رکھتے ہیں ان کے گھر میں تین لوگ اس کا دودھ دھوتے اور اتنی سیدھی بچہ بھی چاہے تو اس کا دودھ دھونے بیٹھ جائے نہ لات مارتی نہ سینگ مارتی ہے دودھ بہت ہے کھانا بھی تھوڑا اچھا جاؤ دودھ اس کا بڑھتا ہی رہتا کم نہیں ہوتا پہلی بار ماں بنے گی دوسری بار دودھ بڑھتا ہی جاتا گنہ کھلاتے رو بس اس کو سب سے آدھا ایسی بھی گائے اس دیش میں ہے جو 65 لیٹر دودھ دیتی وہ آپ کے آس پاس ہے لیکن ایک لیٹر بھی گا ٹریکٹر کسان تو بیل تو چلا نہیں پڑے گا اس لیے دیش گائے کم دودھ والی اس کو آپ ترشکار کی درشتی سے مت دیکھو اس کے بچڑے مجبوط بیل ہیں جو دودھ زیادہ دیتی ہے اس کے بچڑے کچھ کمزور ہوتے میں نے وہ کر کے دیکھا کم مال لے کے جائے گا لیکن تین جگہ رکے گا اور جو کم دودھ والی گائے کا بچڑا ہے اس دیش میں بھگوان نے سو سمجھ کے بنا تو آپ دودھ پینا شروع کرو گائے کا گائے کی ڈیمانڈ بڑھے تو پھر یہاں گوشالہ کھلے یا پہلے سے چل رہی گوشالہ سدھار ہو پھر آپ بولیں گے چن اتنی جمین ہیں بہت سارے گاؤں ہیں بہت ساری جمین ہیں آپ کہیں بھی لے سکتے اور یہ ودیشی کمپنیاں آ آ کے چن جمین جمین خرید دو ہزار گائے رکھ لو سمحل نہ کیسے وہ میرے جیسے لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے اور کوئی بھی گائے کا وارث ہو سکتا ہے دس دس ہزار روپے اکٹھا کرو ایک ایک گائے آپ کے نام سے وہاں رہے گھاس چارہ کھلانے والا اور اس کی ساتھ سمحل کرنے جتنے لوگ چاہیے کہیں نہ کہیں سے مل جائیں کیونکہ گائے پالن کرنے کے لئے من میں بہت لوگوں میں ابھی بچی ہوئی ہے ایسے بیہار میں میں نے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو گائے پالن کے لئے کہیں بھی جانے کو تیار ہے تو وہ آ جائیں گے آپ کی گائے وں کو سمال چاہیے موکشو چاہیے آپ کو دودھ چاہیے دونوں کا میل ہو جائے گا تو پالنے والے بھی مل جائیں گے گائے بھی مل جائے بس آپ تو سنکلپ کر لو جی کہ ہم تو کریں گے اب آپ میں سے جو بھی لوگ دانویر ہیں جو دان دیتے ہیں میں کہتا ہوں گائے تو گاندی جی کا اثر ابھی تک اس گاؤں پر ہے گاندی جی گائے کو بہت پریم کرتے تھے تو اس گاؤں کے جتنے بھی کسان ہیں وہ گائے ہی پالتے ہیں میں جس چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں کے 40 گاؤں میں 56 000 گائے ہر دن ایک سوال لیٹر دودھ آتا ہے اور جس کو چاہیے وہ چلا جاتا ہے پھر تھوڑا بچ جاتا ہے تو اس دودھ سے بسکٹ بناتے ہیں گائے کے دودھ کا بسکٹ ہمارے یہاں کا کھال ہے تو آپ سارے بسکٹ بھول جائیں گے پھر وہ بچ جاتا ہے دہی کا مٹھا مٹھے سے مکھن بنا لیتے مکھن سے گھی بھی مل جاتا تو گھی بھی ملتا ہے گائے دودھ کا مکھن بھی ملتا 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 پھر اس سے پیڑا بنا لیتے سب ہو رہا اور جو کسان یہ گائے پال رہے ہیں ان کے پاس جمین نہیں ہیں زیادہ آپ دھان دو ہیں کچھ کسان کو تو یہ بات اتنی سمجھ میں آئی ہے کہ دودھ دینا بند کیا وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں دیں گے آپ گھی چاہیے تو لے لو گھی دے دیں گے شد گائے دودھ نہیں دیں گے جو دودھ ہم دے دیتے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا جو گھی دیا تو میرے پاس تو کچھ بچتا نہیں ہے میں مٹھا تو بچا سکتا ہوں اگر گھی دوں گا آپ کو مٹھا میں پیوں گا میرے بچے پیئیں گے بچے گا تو گائے پیئے گی گھی آپ لے جاؤ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے دیش میں کہتے دینا دودھ بیچا نہیں جاتا ایسا کہتے نا پورانے لوگ دودھ بیچنا پوٹ بیچنے جیسا ہے بچے کو نہیں بیچ سکتے تو دودھ بھی نہیں بیچ سکتے تو وہ شاید کہا ہوت اس لئے بنی ہوگی کہ آپ اگر دودھ بیچتے رہوگے تو کچھ بچے گا نہیں تو دودھ بیچو مت دودھ کی بناو دہی دہی کا بناو مٹھ مٹھے سے نکالو مکھن گھی بیچو تو گھی بیچو تو بھاو بھی اچھا ہے 180 روپے کلو تو ہمارے یہاں ملتا ہے لیکن وہ ہی گھی بمبئی جاتا ہے تو 500 روپے کلو بک جاتا ہے بینگلور چلا جائے تو 600 روپے کلو بھاو ہے جرمنی چلے جائے تو 4000 روپے کلو تک بھاو مل جاتا ہے وہ یہ گھی کا 180 سے 4000 روپے کلو تک کا ریٹ ہے گھائے کے دیشی گھی کا جرمنی وہاں امریکہ وغیرہ وغیرہ ان کو بھی چاہیے ملتا نہیں کیونکہ ان کے پاس دیشی گھائے نہیں جرسے تو میرا ماننا ہے گھائے کا آپ تھوڑا پالن اس کا سنرکشن سنوردن شروع کر دو گوشالہ بنانے کا کام اگر یہاں ہو جائے تو آپ کی گوشالہ کو پیسے کی تو ضرورت پڑے گی نہیں دان کے روپ میں میں آپ کو بنمرت سے کہتا ہوں ایک گھائے جو دودھ دیتی ہو سال کی کمائی اس کی دو لاک روپ کی ہے اور کھانے کا کھرچہ اس کا بیس ہزار روپ ہے تو بیس ہزار کا کھانا کھائے گی دو لاک کی انکم ہے دودھ کے روپ میں دہی کے روپ میں گھی کے روپ میں مکھن کے روپ میں موتر کے روپ میں اور گوبر کے روپ میں ٹوٹل انکم دو لاک کی اور جو بڑی ہو گئی دودھ دینا بند کرے تو بھی سال کی انکم سوا لاک کی ہے تو بھی خرچہ بوئی بیس ہزار کا ہے تو انپوٹ کم ہے آؤٹپوٹ جاد ہے اس لیے گائے کا بزنس بھی آپ کریں دودھ گائے سے مطلب دودھ دہی مکھن گی گوبر شروع کر دو میں آج بول رہا ہوں تین سال سرکار بولے گی اسی بات کو گوبر گیس پلانٹ لگاؤ جگہ جگہ سلنڈر میں گیس بھرو اور گاڑیا چلا ڈیزل ہم لانے سکتے پیٹرول لانے سکتے ڈیوڑ بھا کے لئے تو بھی گائے بڑھے گی گوبر کا اپیوک کرو کھیت میں تو بھی گائے بڑھے گی یہ تین طریقے سے گائیوں کو آپ بچا سکتے ہیں اور ان کی سنکھیا لگاتار بڑھا سکتے یہاں پر اپنے نرنجن بھائی ہیں یہ اور ان کی پتنی گائے کے سیوہ میں لگے ہوئے آپ کو کبھی گو موطر کی ضرورت ہو تو ان سے لے لینا اب میں پانچ منٹ میں ختم کرتا ہوں کہ گو موطر سے اور کیا کیا کر سکتے باگ بٹی جی کہتے ہیں آنکھ کے کوئی بھی روگ سبھی روگ کف کے روگ ہیں جو آنکھ میں ہے جیسے موتی بند ہوا یہ کف کا روگ ہے جس کو آپ انگری جی میں کہتے ہیں گلوکوما گلوکوما ایک روگ ہے نا کالا پانی کالا ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ایک روگ ہے جس کا دنیا میں کچھ بھی علاجی نہیں ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا آپ اپریشن بھی نہیں ہے اس کا ہو بھی تو سکسس نہیں آپ امریکہ چلے جاؤ اور کسی ڈاکٹر کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا تو کہے گا آپ کر سکتا ہوں گارنٹی نہیں ہے تو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ گلوکوما کیٹریکٹ اور آنکھوں میں چھوٹی موٹی بیماریاں بہت آنکھ ہیں لال ہونا آنکھوں سے پانی نکلنا آنکھوں ہوتی ہے جڑ سے ختم ہوتی آپ بولیں گے جی کیا کریں بس اتنا ہی کرنا ہے کہ دیشی گائے کا موٹر کپڑے سے چھان کر ایک ایک بوند آنکھ میں ڈالیں آپ میں سے کسی کو چشمہ اتار نہ اگر اپنا تو جرور ڈالیں تین مہینے میں آپ لگاتار ڈال ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کو ایک سال لگتا لگاتار گو موٹر ڈالتے رہی ایک ایک بوند بس اتنا پریابت آنکھوں میں بچوں کے کان بہر رہے کان آپ جانتے چھوٹے بچوں کے کان میں مواد نکلتا بس دو یا تین دن ایک ایک بوند کان میں گو موٹر کی ڈال دیجئے پورا کان ساف ہو جائے گا مواد نکلنا بن بچوں کی ناک بہت 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 بار بار سردی ہوتی بار بار جکام ہوتا باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ ناک بہ رہی ہو سردی بہت ہو جکام بہت ہو تو گو موتر تو نہیں کہا انہوں نے گو گھرت آپ کو نید نہیں آتی اچھی نید لینی ہے بڑھی نید لینی ہے رات کو ایک ایک گو گھرات گھرات میں ڈال کے سو جاؤ بہت گہری نید آئے گی آپ کو خرراتے بند کرنے بہت لوگوں کو خرراتے آتے ہیں رات کو سوتے سمیں سونے والا تو نہیں جانتا پڑوسی جانتا ہے دو جائیں اسموت ایک دم آپ کی نید ہو جائے تو گائے کے گھیکا بھی اوشدی کے روپ میں گوگ اترکا اب آتا ہوں بال جھڑتے ہیں بہت بہت ساری بہنیں شکایت کرتی ہیں بال جھڑ رہے تو گائے کے دودھ دہی بناو دہی دہی کو تاوے کے برطن میں رکھ بال ٹوٹنا ایک ہی ہفتے میں بند ہو جاتے ایک ہی ہفتے کئی بہنوں نے تو مجھے بتا راجی بھائی ہم نے تو ایک ہی بار کیا تھا اتنے میں بھی بند ہو گئے بھوش میں بال نہ ٹوٹے اچھے رہے درست رہے تندرست رہے تو مہینے میں ایک بار گائے کے موتر سے بال دھولو بہت اچھا کنڈیشنر ہے نیچورل آرگینک کنڈیشنر ہے گائے کا موتر تو جیسے آپ کنڈیشنر یوز کرتے نا اس کی جگہ گو موتر یوز کیسے کریں گائے کے موتر میں تھوڑا پانی ملا دے نا اور جیسے کنڈیشنر یوز کرتے اور آگے بڑھتا بچوں کی پسلیاں بہت تکلیف کی استطی میں بچوں کی آپ کئی بار محسوس کرتے نا ان کو بلگم جمع ہو گیا کف جمع ہو گیا تو ایسے بچوں کو ایک چمچ گو موتر پلا دو ایک ہی دن کے بعد وہ سارا کف اتر جائے گا آپ کو پینا ہے پیلو آدھا کب تک پی سکتے پھر اس کے بعد موتر پنڈ کے جتنے بھی روگ ہیں موتر پنڈ کے روگ آپ سب سمجھ کڈنی کے فیلیر کے اور کڈنی کے تکلیف کے یہ سب میں بہت اچھی دوا ہے گو موتر اپیوگ کرو گائے کا موتر آدھا کب کڈنی فیلیر کے سب کیسز میں آپ اپیوگ کر سکتے موتر کے کوئی بھی روگ میں اپیوگ کر سکتے جیسے پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے گو موتر پینا شروع کرو کھل کے آئے گا پیشاب میں جلن ہوتی ہے گو موتر پینا شروع کرو جلن بن پیشاب کئی پیلو آدھا آدھا کپ چوتھے دن سے ایک دم پیٹ ساف ہو پیٹ ساف پھر آپ کے شریر میں بیسی وں اتنا ہی نیویدن ہے باقی بات اور کف والے تو کچھ بھی کریں تو بال میں اپیوگی شریر گو موتر کی مالش کرو آپ تو آپ کی توجہ پر جتنے بھی سفید سفید دھبے ہیں سب چلے جائیں آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل ہے روز صبح ایسے ایسے گو موتر لگا لیا کرو ڈارک سرکل چلے جائیں گا کھاج ہو گئی کھجلی ہو گئی اگزیما ہو گیا تھوڑا مالش کر لو سب ختم ہو جائے تو یہ گائے کا موتر عدبت ہے اب اس گو موتر کو زیادہ آج کے سمیہ میں لوگوں نے اپیوک کرنے کے لئے ایک تو آپ سمجھتے تو گو موتر عرق بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ پیور ملے تو سب سے اچھا نہیں ملے تو عرق لے سکتے نہیں ملے تو لیکن عرق زیادہ نہیں لینا عرق سکش ماترہ میں ہی لینے باگ بھٹ نے نیم دیا ہے وہ یہ کہتے ہے کہ عرق اگر لینا ہے تو ایک چمج پری موتر پینا ہے تو آدھا کپ پری 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 تو عرق بھی لے سکتے ہیں اب بہت لوگ عرق بنا رہے ہیں گو موتر کا آپ کو جو اچھا لگے لے سکتے ہیں یہ نیرنجن بھائی بھی بنا رہے ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں یہ یہ پر ان کی گوشالہ چلا آپ بھی گوشالہ بنائیں تو اس میں بھی ارک بن سکتا ہے اور ارک بازار میں 500 روپے لیٹر بکتا ہے بڑے بڑے ویدی خریدنے کو تیار ہے آپ خالی گو موتر سے ارک ہی بنانا شروع کر دو ایک گائے ڈھائی بنتا سابون اور اتنا عدوط ہے وہ سابون کہ شریر کے ترچار ختم کر دیتا ارک نکالنے کے بعد جو بچتا اس سے شیمپو بھی بنتا سابون بھی بنتا ہے واشنگ پاوڈر بھی بنتا ہے آپ کا فرش ساف کرنے کے لیے جو آپ فنائل وغیرہ استعمال کرتے نا گو تیمپریچر پانچ ڈگری کم کر دی تو ایسی عدبت گائے بھگوان نے ہم دی پرکرتی نے دی اس کا سنرکشن سمبردن ہم کریں موتر کا اپیوگ کریں گوبر کا اپیوگ کریں دودھ کا اپیوگ کریں اور ہر چیز اپیوگ کرے گی تو مانگ بڑھے گی تو گائے راجی بھائی آپ ہی بولتے ہو دس سال کے بعد ملے گا کہ نہیں ڈیزل پیٹرول بھاروسہ نہیں پھر یہ کار کرے گی بیل گاڑی میں لگا کے لے جانا پڑے گا تو پہلے ہی گائے لے آؤ تو گوبر گیس تو مل جائے گیس مل جائے گی تو ڈیزل نہ ملے تو بھی کار چل جائے گی پیٹرول نہ ملے تو بھی کار تو یہ سب میں نے آج آپ کو کہا بھاگ بھاگ اور وہ پستک پر میرا کاپی رائٹ نہیں ہے سب کو کاپی کرنے کا رائٹ ہے آپ کیا کریں اس پستک کو اپنے نام سے چھپا لیں ہمارا نام نکال کے اپنا لکھ لیں تو میں کبھی مقدمہ کرنے نہیں آؤں گا کیونکہ میں مانتا ہوں یہ بات جلدی سے جلدی جادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ تو ہمارا لکش ہے گائے بچے اور باغ وٹ چکت سامی گو موتر کا اپیوگ ہونے لگے میرا لکش تو وہ ہے پستک زیادہ لوگوں تک جائے گی تو تب یہ ہو پائے اور میں اکیلا کتنی چھاپ چھاپ کے بانٹوں گا میری ایک limit ہے لیکن سب اگر یہ کرنے لگ جائیں تو limit ٹوٹے گی زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اس پہ CD بھی بنائی ہے پستک بھی ہے اب پرشن آپ سمیہ تھوڑا زیادہ لے لیا میں معاف کریے گا جی پرشن ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ گو موتر میں سب ساری پروپرٹی ہلدی میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ترفلا چور لے میتھی ہے گو موتر ہے تو یہ کیا چیز صبح میں لوگ لیں کیا کیا پی اچھا دیکھئے یہ سوال بہت اچھا ہے یہ سوال پردیب بھائی کا بہت اچھا ہے کہ اتنی ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں سویرے کیا کیا لیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی نویدن یہ ونتی کے روپ میں کرنا چاہتا ہوں کہ تیس تاریخ کو صبح میں ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اسی بھون میں وہ یہ پرشن کا اتر دینے کے لئے کیونکہ گیان جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تب ہمارے سامنے سیلیکشن کی سمجھ سے آتی ہے کہ ہم کیا کیا کریں اب سویرے لینے کے لئے اتنی چیز ہو گئی ہیں تو آپ دو دن انتظار کر لیں تیس تاریخ کا سیشن میں سیشن میں کروں گای کے بارے میں آپ نے بہت کچھ بتایا اچھا ہے گای کا پنچا مرت جو ہوتا ہے وہ اتنا سود ہوتا جس کی حد نہیں میں نے اس کا صدی پیوک کیا ہے پنچوں چیزوں کو جس کو ملا کر کہ جن دور جیسی بیماری ہو وہ آپ کی دور ہو اور یہ سب ملا کر تھوڑا گڑ یہ ہے پنچامرت اس میں گڑ کی جگہ شہد بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ دودھ میں ویسے شہد نہیں ملاتے لیکن گائے کے موتر کے ساتھ چلتا ہے گھی میں شہد نہیں ملاتے لیکن گائے کے موتر کے ساتھ چلتا تو پنچامرت بنانے کی ویدھی پستک میں ہے آپ لے لو یہ پنچامرت کا جو ریزلٹ ہے وہ پورے دیش میں ویسا ہی ریزلٹ ہے بات پت کف تینوں پر ایک ساتھ کام کرتا ہے بہت گہرائی سے اثر کر ہے ہاں بلکل ہے آپ اس کے لیے مجھے بیکتی گت روپ سے ملیں گے میں دیکھ میرے پاس ایک لکھت چٹھی آئی ہے بہت خوشی کی بات ہے چننہی میں گوشالہ ہے تو بہت اچھی بات ہے بس دکھ کی بات ہے کہ اس کا management صحیح نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے تو آپ گوشالہ والوں سے مل کے اس کا management صدار لو اور میری طرف سے گارنٹی دو کہ ایک بھی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے دودھ دے یا نہ دے سیکریٹری ہیں بہت اچھا جی آپ بولیں گے ان کو مائک دے دیجے جرہ چھننہی میں پنجر پول ہے جہاں قریب 2700 گاہ ہے یہ سب بڑی گاہ ہے جو دودھ نہیں دے رہی ہے اور ہم ان کا پالن کر رہے آپ جیسے لوگ بولتے کہ management برابر نہیں ہے یہ بات نہیں ہے وہ ہی لوگ بولیں گے یا تو دودھ نہیں مل رہا ہے اگر وہاں آکے آپ پرسنل آکے دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے کہ کی manage کی کی جاتا ہے کہ نا بہت easy ہے لیکن کر نا بہت مشکل ہے جسے آپ سے ونتی ہے کہ آپ سب لوگ آئیے دیکھئے اور ہمیں کس طرح کا سیوگ دے سکے آپ سیوگ دی دی دنی بات بٹاٹا نہیں کھانا نہیں صبح صبح کھانا تو ویٹ نہیں بڑھے رات چونہ کھانے کے لیے ایک گرام چونہ دہی میں ملا کے یا مٹھے میں ملا کے چھاچ میں نہیں تو پانی میں ملا نہیں دن میں صبح گستہ نہیں آئے گائے کا گھی نا ک میں ڈالو گستہ نہیں آئے گائے کا گھی نا ک میں ڈالکے سو نا ایک دن میں اگر آپ مہنت کا کام کرتے رات کو میں بول رہا ہوں مہنت کا کام کرتے مزدور ہی کرتے تو آٹھ گھنٹے نیت چاہیے مہنت کرتے آٹھ گھنٹے اور اگر مہنت نہیں کرتے صرف بیٹھنے کا کام ہے تو ساڑھے چھ گھنٹے گوبر گیس گائے کی گوشالہ جو ہوتی ہے جہاں گوبر ہے وہیں پر یہ گوبر گیس بنتی ہے اور وہیں سے سیلنڈر میں بھر کے ہم سب کو دے سکتے گو موتر ویسے تاجہ ہو 48 منٹ میں پی لینا چاہیے بوتل میں بھر کے 4 5 دن تک رکھ سکتے کانچ کی بوتل بی پی کے لیے سب سے اچھا مہتھی دان رات کو پانی میں ڈال کے آج میں آپ سے بھاگ بھٹ جی کے اشتانگ ہردیم شاستر کی ایک بہت مہت پون ادھیائی کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف پردیب بھائی نے اشارہ ہی کر دیا میں کف کی استhti اگر سم ہے تو ہم جیون بھر نیروگی رہتے ہیں اور نیروگی شبد کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ بھاگ بھٹ جی کا جو نیروگی شبد ہے وہ شریر سے بھی سوست اور من سے بھی سوست اور من کے بعد ایک اور استhti ہوتی ہے چت کی وہاں بھی نہیں ہے چت سوست نہیں ہے تو نیروگی نہیں مانا جائے گا کچھ نہ کچھ تکلیف ہیں آپ اپنے کو دینے والے ہیں سماج کو دینے والے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سوست ہیں یہ تب ہی سمب ہے جب بات پت کف آپ کے شریر میں سم ہوں سم ہونے جتنا بات چاہیے اتنا ہے جتنا پت چاہیے اتنا ہے جتنا کف چاہیے اتنا ہے بات پت کف تینوں دوش ہیں ایک طرف بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ یہ تینوں دوش ہیں تردوش لیکن ایک طرف یہ ضروری بھی ہے یہ بھی مہتو کی بات ہے اگر یہ نہیں ہے شریر میں تو شریر سے کام ہی نہیں لے سکتے بات بھی چاہیے پت بھی چاہیے کف بھی چاہیے بس انہوں نے یہ کہا کہ یہ سم ماترہ میں ہو جب جتنی ضرورت ہے اتنے ہو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے مان لو ابھی آ جائے گا کل سے تو جنوری کے مہینے میں بات جتنا چاہیے پت جتنا چاہیے کف جتنا چاہیے اتنا اگر ہے تو بہت اچھا فروری میں مہینوں کے حساب سے جو آپ کا جیون چکر چلتا ہے اس میں جیسی جیسی جرورت ہو اتنا بات پت کف ہوتا رہے تو آپ کے لئے سب سے اچھا اور اگر یہ جرورت بات سمجھنے کی ہے تو بھاگ بھٹی جی نے کہا کہ آپ کے جیون میں یہ بات پت کف جب جرورت ہو ویسے ہی رہے اس کے لئے انہوں نے ایک ادھیائے لکھا پورا ادھیائے لکھا اس کا نام دن چریا دوسرا ایک ادھیائے لکھا اس کا نام رتو چریا ایک ادھیائے ادھیائے لکھ ڈالے کل ادھیائے میں سات ہجار سوتر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو تو جو دن چریا والا حصہ ہے وہ ابھی تک میں بات نہیں کر پایا آپ سے آج مجھے ایک دن ملا تو میں بات لڑکا یا لڑکی ہے بھائی یا بہن ہے اس کی دن چریا مجھ سے الگ ہوگی تو آپ کی سوویدھا کی انسار میں تین حصے کرتا ہوں میں نے پہلے بھی تین حصے کی ہے جوانی شروع ہوتی ہے 18-19 ورش میں اس دیش میں ایسا مانا جاتا ہے باگ وٹی جی کے حساب سے یہ برابر نہیں ہے آج مانا جاتا ہمارے 18 سال پر وٹ دینے کا عدی آپ کو ملتا ہے سامان جاتا ہے باگ وٹی جی کہتے ہیں کہ جوانی 13-14 سال میں شروع ہو جاتی ہے پرانے لوگ ہمارے ایسا ہی مانتے تھے 13-14 سال میں یو آوستہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجے کہ جنم سے لے 13-14 سال تک دوسرا بھاگ اور ساٹھ سال کے اوپر تیسرا بھاگ تین طرح کے لوگوں کی شرنی بنا دی جائے اب اس میں دن چریا کا دھیان دیا جائے تو سب سے پہلی بات جو آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ جو شون نی ورش سے لے کر مانے پہلا دن کا کوئی بچہ ہے وہاں سے شروع کر کے تیرے چودے سال یہ بچہ جو ہے کف کے پر بھاو میں رہتا ہے ایسا کہیں بچپن میں کف بہت ہوتا ہے شریر کو